محمد وآل محمد بلانتر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس گھر میں حیر و برکت کے لئے بلانتار صلوات بھائی افضل صاحب دے وست رزق واسطے بھی بلانتار صلوات اس گھر میں حیر و برکت کے لئے بھی بلانتار صلوات اللہ حمد صلی علی و بلانتار صلوات بھائی افضل صلی علی و بلانتار صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان جابر ابن عبداللہ الانصاری اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 دیکھنا نیازے خسین میرے پاس یاؤ ہی جاؤ پاؤ مل مصایب حد رکنی او فیر سب اللہ شالہ ترٹن نجوڑ بیرا واندے مکویند یہ ساریہ سے تبین پتراندے جات یاؤ کھا لنگ دائے تائیوں وقت تھی ویندائے پاس آدھا پی ایش بیر کنہ سے ہائے وو گربتے داوا ہاں ہائے وو بیلے ایسا سے کڑ بیلے تے جڑایا رمی ضربتے ہائے وو شمار نے پچھے آئے تے ڈاکن گیاوی نگران بیڑی دیا چادران دا لے بیٹھائی ویچی سہرہ دے ہائے وو زین تولان دیا غازی نے کی تابیر شبیر کوئی یاد غازی یاد نے کھا درد گے وہ تیڑی گربتے دے واہ بے دردن یوں نہ دیمان دے تے کی میں سفر کرے تھی ہائے وو نال شمار دے پندیوں کھنی شام دے ماتمہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا 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 غازی ہو یا قیدی چتران لے گیاں آجا آجا غازی ہوا یا کہتی چدران لیکن آجا آجا غازی اس پہلے باری ویلنا پتران دیاں چاماں بیکھیاں آجا غازی ہوا یا کہتی چدران لیکن آجا آجا غازی ہوا یا کہتی چدران لیکن آجا آجا غازی ے یہ کہتی چندران لیکن آجا غازی ہوا یا کہتی چدران لیکن آجا غازی ہوا یا کہتی چندران لیکن آجاπی آجا گذ политیم آجا گذیم آجا گذیم آجا غازی آجا غازی اسی پہلی والی بھی لینا پتھراندیاں چاماں بیکھیاں آجا غازی آجا غازی آجا غازی اسی پہلی والی بھی لینا آجا آجا غازی سوکانوں تسنی بھئیاں میں یہ نمازی سوکانوں تسنی بھائی میری چانوں تسنی بھائی بادار کا دی میں بیکھ نہیں میں موری پیڑے رہتی جاؤں آجا غازی آجا غازی اسی پہلی والی بھی لینا آجا آجا غازی آجا غازی اسی پہلی والی بھی لینا آجا غازی آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں پتران دیاں چاماں ملکیاں آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں آجا آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں پتران دیاں چاماں ملکیاں آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں آجا آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں دو کانوں دس نکھیاں میں نمانی بار سے تطہیر میری جادر پادار کتی میں بیکھتے نہیں میں نوری بیڑے رہتی سان آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں سب جو آپ دے ہوگا ہے آجا آجا غازی ہویاں آجا آجا غازی ہویاں کہتی چتران لیکنیاں آجا آجا غازی ہسی پہلی باری مرنا پتھراندیاں جاماں بیکینا آجا غازی خویاں پیدھی جدران لیکن آجا 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 غازی خویاں پیدھی جدران لیکن آجا آجا غازی آجا غازی خویاں پیدھی جدران لیکن آجا غازی ہسی پہلی باری مرنا خویاں پیدھی جدران لیکن آجا غازی خویاں پیدھی جدران لیکن آجا غازی 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 آجا غازی خویاں پیدھی جدران لیکن خویاں پیدھی جدران لیکن آجا غازی آجا غازی موسیقی بس یہ پہلی باری میرے نام بدرانی اچھا ماں دیکھیا آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام آجا گازی بس یہ پہلی باری میرے نام پہلی باری میرے نام آدھا رسیر ملکہ لینکہ سے نا لیکن آدھا رسیر ملکہ روندس کی بھائیاں میں یہ دروان دیوان سے تفریل میں ملکہ بہتار کبھی ملکہ ملکہ روندس کی بھائی ملکہ سلامہ اللہ علیاء ملکہ سلامہ ملکہ سلامہ اللہ علیاء ملکہmm دعا زہور امام زمان علیہ السلام اللہم اللہم اللہ و لی قل حجاؤت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ و علیہ عبائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ للم نہار غلیوں و حفظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و احنا حتیات اس کے نہو ارزا کا قوان و تمتیہو فی خا طویلہ اللہمہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد اجل فارجہ آو لے محمد صلوات اچھے آوازنا پڑو اللہ محمد ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ مجلس دی ابتدائے کچھ زیادہ ٹیم تے گزریا گولی اے دی شوق باندھ کرو جی اے کون کون کا بھی اب بار صاحب اب پیچھلے آنے بلاو ہوں لگا پیچھلے آنے پیچھلے آنے اچھے تھوڑا تھوڑا سامنے آنے سلوات پڑو چھے آوازنا اللہم محمد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر سارے بولو تاکہ جتا جتا تک توانید میری آواز جاوے جتنے مومنین بار کھڑے نے یا بیٹھ کچھ بیٹھے او بارگاہ دے اندر تشریف لیون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اے لی بیت دے دشمنات لانت اے لی بیت دے دشمنات لانت سلوات اچھے آوازنا اللہم محمد مالک توانو سیت اور تاندرستی عطا فرماوے بانیان دی صفحے اذا وچھائی توڑا ٹورایا باروہ آپ کا اپنی بار گاچ قبولتے منظور فرماوے ایک سلوات انج پڑو جو میں مجلس پاک شروع کروں اعوذ باللہ من شیطان رجیل بسم اللہ محمد بسم اللہ 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 پرانے ازادار تشریف فرماوے میں بچپن تو جاننا چونکہ میں پہلے ماتمی اور ازادار یہ دسائیاں دی میرے بانی تو سالو مسکینہ میں اس قابل کیتا جو اسی چلو دو لفظ ٹوٹے پٹے مقدمین جو پڑھ دے رہے جڑے علی علی تشریف فرماو چار سترہ جناب دی جھولی چھ رکھنا چانا جس مقام تے تشریف فرماو پوری توجہ چانا عرض کاریاں بچپن میں جو ڈران نہیں ازدر کو دیکھ کر وہ کیا ڈرے گا مرحب او انتر کو دیکھ کر بولنا جنہوں سمجھ آوے علی علی بیٹھے ہو وہ کیا ڈرے گا مرحب او انتر کو دیکھ کر عرض کاریاں ہر ایک کو شوق تھا مجھے ہی علم ملے غیروں کے رنگ اڑ گے حیدر کو دیکھ کر مالک بڑھ چاہیے مالک تو آٹی زندگی کرے بہت سونہ فرن رہے ایک سلوات پڑھو چھے آوازنا محمد والے محمد عزت جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتے ہیں جو اہلِ بیت سے رنجش کی بھول کرتے ہیں ہزار سجدے کرے سب فضول کرتے ہیں عرض کاریاں جو بھیجتا ہے آلِ محمد پر درود آرے خدا اسی کی عبادت قبول کرتا ہے کون سلوات پڑھو گلاندہ آواز دے نا بسم اللہ مالک تین اسے دوے تزندگی دوے سونی سلوات پڑھ رہے ہو ایتھے ایسا دربارے آوان آلے دی سائن دیئے تو ویجدے نے حصیت نہیں دیشتی تے نیتنا نمازے دکھاوے دی نماز نہیں ہوتی چار ستنہ جناب دی نظر کرنا زاکر صاحب تشریف فرما دے چلو دعا لاب جان دی زاکر دی مرشد پیر ایسا ملنا چاہید ہے آجو قبر دی چار دیواری دے اندر اسا اندھیرے دے اندر جی توانو مشکل بانجے توسی آواز مارو دے مرشد وڑے سل دے تے قیامت آرے دھڑے ایسے بھی پیر ہونے نے مرشد ہونے نے مریدان دے ہاتھ تو نہ دے گرے بان چونے انہاں کہا تو گر آپ بھی ہویا ہے تے سانوں بھی کیتا ہی تو آجے دے منو تے تانت روو میرے گل میں تے تان پھڑو جب میں آپ جنت وچے جاندہ ہواں تھی ہاں جی بشو اللہ تو دلِ بلال پہ دلِ بلال پہ افشائے راز ہو جائے دلِ بلال پہ افشائے راز ہو جائے پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے میرے مولا مجھے بس اتنی سی معرفت دے دے میں یا حسین کہو میری نماز ہو جائے دلِ بلال پہ دلِ بلال پہ دلِ بلال پہ دلِ بلال پہ میں جو پڑیا فرمان دے وچے سرکار دا نانچاندن قرآن دا سواب ملد ہے ہے جی تجھے بندہ انہیں تھے بھے اچھا یہ ساڑھا دعوی ہے ساڑھا ایمان یا قید ہے کہ مجلس دے وچے معصومین آن دے مجلس دے وارث آن دے ملائک انہیں اچھا ان بندے کچھ سوچ وچے آن دے ملائک اتھے کتھے دے اللہ پاک نے دو ملائک بندے دے نال چھڑے انہیں سجھے کر دے ہے جی تجھے بندہ مجودے نالے جیدے لکھا نالے وہ مجود ہے انہیں بلو دے صحیح تو پھر سارے ملائک ہوندے ایسی انہوں مننے ہیں جیدے ساڑھے کلے حاضر ناظر جی تو میں ایک علامہ صاحب آگر میرے پیچھے تو میرے واجب الہترام زاکر صاحب بھی نے اپنے ٹیم سے اسے چیز انہوں چودہ سو سال تو رونے کسے دا حاکر نہ کھائیے جی تو روندے بھی دعا ہے میری کیونکہ آگن بانیان دیئے صفحے اذاب چھائی بار ماں کا پڑی بارگاچ قبول تو منظور فرماوے ہیں میں دعا مگنی ہے تاکہ میرے بھیرا افضل دی ایک مزدور بندہ ہے یہ بہت بڑا عمل پاک امام دی صاف بچھانا جی تو پاہ میں ایک بندہ پڑھاؤ دو پڑھاؤ مولا دی صاف ظہور بچھاؤ ٹھیک ہے نا جی تو ملنا نصیب دا ہو دا تو دعا کر رہے ہیں مولا تینو واس توجہ میرے پاس کر رہے ہیں میرا مہترم ہوا اندھی رہن دی ایدھے کر رہے ہیں میں ایک مصابتی سترہ کھا تو میں اپنے ویر رو ٹیم دی مجلس کی قبولیت واس تو آڈے ٹور آئے واس جی 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 دیت لے کے بیٹھے ہو جی ساڑی مشکل پریشانی ہیں جو اسی پڑھ رہے ہیں بار ماہ کا اپنی بار گاچ قبول منظور فرمائے اے میری اللہ تینو واس پائنٹ پار بار عمام چوڑا معصومین علیہ السلام ایک لکھ چوبی آزار انبیاء دا واس ساڑی دوام مستجام فرمائے افضل دے لنگر وچ از زافہ فرمائے رزق کسیر عطا فرمائے تو زیادہ تو زیادہ ذکر مظلوم کربلہ کلا سکے تو مولا واسطہ جڑے مکانی بڑھ کے آئے عبادت واسطہ آئے بیٹھے ایک وین کرنا چاہنا مولا واسطہ اوس مظلوم سید دا جے کھا گیا شام دا پاندے بسم اللہ بسم اللہ واسطہ اوس مظلوم سید دا جے کھا گیا شام دا پاندے پھاٹ جگر گیا جڑا پوپیاں کو ڈٹا رسیاں ویچ باب آدے بسم اللہ آیا ویچ دربار شرابی دے توڑے ناس مہور پسند جڑا حاکم پچھیا کیڑی گال رمدے کی مان جڑا حاکم پچھیا کت ہے زید رات رو پہ غیرت مان دے میرے مالک میرے امام دے ایک دو نہیں چالیس سال رات رو مان دا باستہ ساڑی عبادت رو قبول دے ملدے ہر بلدہ بڑی روشنی ہوگی تھا 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 ذکر حسین علیہ السلام لیکن کچھ بے حیاء یہ بھی پچھ دینے رون دے کیوں ہوگی ایک دو نہیں ازادار باستے میری آلیہ سین بتر جنازہ چھوڑ کے گئی ہے جنہ نو تسا مرسا ایک دو نو بتر نو مرسا دے رو تسا نو پچھ دینے رون دے کیوں وجہ دسنا چانا جڑے عبادت باستے آئے بیٹھے باست ایک وین کر کے میں اپنے بھران او ڈائم دے واہ آدھا پیان نا ہی جوڑ بازار تے زینب دار بسم اللہ بسم اللہ ملک دو گا تے بے واس بازار پارچ آگئی آگو شام دے وسد ہائے اور لوگ یا کھانی یوں بیڑ بائی دی اگ بے دے پاس دے کے آدھر آج لیلو بدلے جان بدر والے تے اولا آدھی علی دیا گئی لتی اے جئی بارش ہائی او پتھر دی بازار دا رنگ بدل آگئی جی جی بیش میں لگ دا باد آم اسے دے بدلے ایک اور وین اسے دے چھوڑ دی نا یمن نا وسطہ ہی کتا جار آدھا میں تجار سلسلے وچ گیا دمشق آدھا کیا ڈٹھا شہر دے لوگ دھوڑ بے میرے پاس ہے بھی ایک خدا آدھا میں نہیں دھوڑ بیاں آدھا میں آدھا میں آبور کی تے کیا ڈٹھا دیوارات خون فرش زمین رنگین سامنے ایک شامی کھلوتا آدھا میں پوچھے آئے شامی میکوڑا سا دیوارات خون کیوں اے فرش زمین رنگین کیوں اے ماتم گر نہیں میرے پاس دیکھی شامی یمنی دے پاس دیکھ آدھا ہے اے تُو لنگیاں نے بھیڑی ہائیو باہی دیاں تے ہانے کھلے ہوئے سردے والے آسا جھونیاں بھر کے آئے ہو کی تاہے انہ دا اس تک رنگین وہاں اے پاس دیکھ آدھا ہے بہو دیر تائیں رے پتھر مرند علیہ لعنت اللہ اللہ جدویچ پڑھنا لینے جناب زاکر اجاز حسین جنوی صاحب شاہر علی مران جناب شوکت رضا شوکت صاحب انشاءاللہ ٹھیک صبح دس مجھے پڑھن گے اینا تُو علاوہ زاکر علی رضا شاہ صاحب آف دود خیل زاکر سید منظور حسین شاہ کونٹ ادو زاکر لیاقت حسین سمند وانا زاکر سید سجاد اہدر شماری سیدان زاکر علی بہت جناب تقیب باس قیامت زاکر علی بہت جناب سائن کیسر باس اور زاکر جناب یاسر رضا جنوی صاحب انشاءاللہ نو وجے مجلس ٹھیک شروع ہو جائے گی تمام مومن حلد اکیل تماس شرکت فرما کے ثواب ادارہ نہ حاصل کری ایک اچھی واج صلوات پڑو اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا دعوت خطاب دیانگا واجب علی ترام بیر المصائب زاکر علی جناب جناب غلام کمر صاحب آپ دھلا والا ذکر محمد وعال محمد فضائل ومصائب بیان فرمان دے اور اینا تو بات زاکر علی جناب غلام رضا جعفری صاحب آف گجرات او خطاب فرمان دے بڑی میرے بارے شکریہ بڑی دعائے بظہور خجد خدا اللہم کل ولی کال خجد ابن الحسن سلوات تکا علیہ ولا عبائی فی حاض سعاد وفی کل سعاد ولیم وحافظ وقاہد وناصر ودلیل وائن حتا تس کے ناہو آرزاک تو ام واتمت اہو فی ہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد ادرکنی ادرکنی آغسنی آغسنی فی سبیل اللہ رب صلی اللہ محمد وآل محمد بواز بلاند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یاگ زبان کل امام نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت 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 آل محمد دشمنت الانت آل محمد دشمنت الانت بواز بلاند سلوات آل محمد آل محمد امد علیہ وسلم علیہ وسلم سیدنا علیہ وسلم 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 مقبولِ بے ارضِ کربلا و بیورو کفن کوئی نہیں ملیا اللہ ہی کال وقت ودائی من الخیام یاد زینبو یا مگل سم یا سکیناتو علیکن آمین سلام اما بعدوں فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا قسیم النار والجنت سلوار بہت مربانی توجہ ہو گئی جتنا میرا ٹائے میں میں اپنے ٹائم دے وچ رہ کے نات کے قرآن دیاں دو تن آئیتان دی تلاوت کر کے تھوڑا جا ذکر مصحب طالب دعا میرے رسول فرمار نے یا علی انتا قسیم النار والجنت بھائی جوے صاحب جس جنت دا سارا روڑ ہے یا علی انتا قسیم النار والجنت اے علی اس جنت دا مالک میوہ تقسیم کرنا لے تسیر بولو یار جڑے علی علی بیٹھے ہو توجہ ہے بڑی جلدی دلال ہائی دھری اے علی اس جنت دا مالک میوہ تقسیم کرنا لے تسیر تفیر مالک مصطفیٰ ہوئے تقسیم کرنا لے اسلی مرتضی ہوئے خالق دی عدالت ہوئے تفیر اس دے ویج فرق تھی نہیں نہ آسکتا سرگار دا فرمان ہے مسؤومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ولے امام زمانہ ظہور فرمان دے تے او نہ دے فیصل جڑنے دعود اور سلمان جیسے مان دے توجہ ہے جی تھوڑا تھوڑا بولنا ہے اس ذکر دے ویچ بولنا بڑی عظیم عبادت ہے میں اپنے ٹیم دے ویچ رہ کے جتنا میرا ٹیم میں میں اس تو زیادہ پیغام توڑی تا کو پچھانا چلا مجلس حسین دیوچ باوہ جی بندہ بیہ جے تاوی سوابے مجلس حسین دیوچ بندہ بیہ کے ٹور جے تاوی سوابے مجلس حسین دیوچ بندہ بیہ جے سامجے تاوی سوابے مجلس حسین دیوچ بندہ بیہ جے سامجے تجڑی ساتھ چل رہی ہے او ساتھ چلناوی سوابے مجلس حسین دیوچ بندہ بیہ کے سیرہ علائے تاوی سوابے جی مجلس حسین دیوچ بندہ بیہ کے زبان علائے پھر اس زبان دنالا میرے کہنا تو وعدہ کر دیں حضرت انسان تیری زبان میں علی دے ذکر دے وچ بولی یہ میں علی ہو کے تیری زبان دنالا وعدہ کرنا کپر تو لے کے حشر تن بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری جات میں علی بولن دا یا میرے فتر بولن دے حیداری بہت مربانی بہت مربانی خیرات مل گئی عقیدی اللہ بندہ ماں توجہ ہے جسم بیمار ہوئے نا جعفری صاحب جسم بیمار ہوئے تیری ڈاکٹر دی ضرورت ہے توجہ ہے بندہ ڈاکٹر کو لے جائے دوائی مل گئی دوائی کھا دی جسم نو سکون مل گیا تیری جس ویلے روح بے چین ہوئے نا تیری روح نو ڈاکٹر دی ضرورت نہیں ذکر علی دی ضرورت آہا 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 ہائی دری بہت مربانی بہت مربانی میں عرض کیتی ہے نا میں کہ نات کے قرآن دییاں آئیت آئیت آ نات کے قرآن یعنی کہ اوہ قرآن جڑا بولن اللہ قرآن توجہ ہے جڑا سامت قرآن جڑا بول نہیں سکتا قسم قرآن دی ممبر دے کھڑ کے پہ آنا اس دی تلاوت کیتی جائے اکل پاک اندی یہ نات کے قرآن دی تلاوت کر یہ در فرش حجرہ پاکن دائیں آہا ہاہہ توجہ ہے بہت مربن سیدو ساجدین زین العابدین بادشاہ فرمارین بہت مربنین بہت مربنین بڑی جلدی دنال سیدو ساجدین زین العابدین بادشاہ فرمارین کہ جنت یعنی کہ جنا میرا پیغامیں جنت مولا علی کی محبت کا نام ہے توجہ ہے ولائے مرتضی ہار ایک کو نہیں ملتی جڑے بندے اجتاک نہیں بولے ولائے مرتضی ہار ایک کو نہیں ملتی یہ تو میرے حالک کی خاص آنایت کا نام ہے اور جنت کا لالج دل سے نکال دے اے منکر علی کیوں جنت مولا علی کی محبت کا نام ہے بہت مربن بہت مربن توجہ ہے سیدو ساجدین بادشاہ فرمارے نے انسان اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حال دے ویچ مٹی ہو جائے سمجھ رہے جی اتنا لمبا سجدہ کہ سجدے دی حال دے ویچ مٹی ہو جائے اتنا لمبا سجدہ پڑنا سوک ہے سننا سوک ہے اتنا لمبا سجدہ کرنا بڑا ہوک ہے توجہ ہے اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت وچ مٹی ہو جائے کچھ بندے ہیں نا جنہوں اپنے سجدیاں تے مانے توجہ ہے جی ایسے ساجد ہیں نا جنہوں اپنے سجدیاں تے مانے میرے امام فرمارے نے اتنا لمبہ رکو کرے کہ کمر صدی کرے کمر صدی نہ ہوئے کیا کہنے ایسے رکو دے کیا کہنے ایسے سجدے دے گال سجدے دے بھی نہیں مکی گال رکو دے بھی نہیں مکی کچھ بندے نے جنہوں اپنے عبادت بڑا نازے میرے امام فرمارے نے تریہ ہزار سال عبادت کہہ بیچ کرے بولو یار جڑی علیہ نے بیٹھے ہو توجہ ہے جنہوں دیاں زبانہ امیرے کاناد رزق نال چل دیاں توجہ ہے اتنا لمبہ سجدہ کرے کہ سجدے دی حالت دے وچ مٹی ہو جائے اتنا لمبہ رکو کرے کمر صدی کرے کمر صدی نہ ہوئے اتنی تریہ ہزار سال عبادت کہہ بے دے وچ کرے فیرست ہوگے کوئی منزل ہے وہ بندہ مسجد دے وچ سجدے کرے نا تے او دا پیر زمین دے نہیں لگ دا تے جس دی تریہ ہزار سال عبادت کہہ بے دی ہوئے بولو یار جس دی تریہ ہزار سال عبادت کہہ بے دی ہوئے سجدہ اتنا لمبہ ہوئے آلت سجدہ چھ مٹی ہو جائے فنا ہو جائے تباہ ہو جائے اتنا لمبہ رکو کمر صدی کرے تے کمر صدی نہ ہوئے میرے امام فرمارن اتنے روزے رکھے اتنے روزے رکھے ایک میند نہیں اتنے روزے رکھے اتنے روزے رکھے کہ او دی کمر جڑیے او سک کے کمان انگڑ ہو جائے توجہ ہے اے جی دے وچ تیر رکھی دے او دی کمر کمان انگڑ ہو جائے سک جائے کمزور ہو جائے نا توان ہو جائے گال اتھے بھی نہیں مکے میرے امام فرمارن کو جی بندیاں با با جی دیکھیں ہیں تا بڑا نازند ہے توجہ ہے یعنی کہ گال سجدہ دی بھی پہنچ گئی گال رکو دی بھی پہنچ گئی گال عبادت دی بھی پہنچ گئی گال روزے دی بھی پہنچ گئی میرے امام فرمارن انسان اتنیا نیکیاں کرے سمن درد پانی دے برابر ہو جائے انسان اتنیا نیکیاں کرے رید زریعہ دے برابر ہو جائے انسان اتنیا نیکیاں کرے بارش دے کتریاں دے برابر ہو جائے انسان اتنیا نیکیاں کرے آسمان دے ستاریاں دے برابر ہو جائے میرے امام فرمارن اتنے لمبے سجدے دے باوجود اتنے لمبے رکو دے باوجود اتنی عبادت دے باوجود اتنے روزیاں دے باوجود اتنی نیکیاں دے باوجود اگر اس دی عبادت دے وچ میرے دادے علی دی محبت نہیں جنت کو جا جنت دی خشبود حق دار نہیں ہائے دری بہت مہربانی جنت کو جا وہ جنت دی بسم اللہ کی بلا وہ جنت دی خشبود حق دار نہیں اتنا لمبا سجدہ فنا ہو گیا اتنا لمبا رکو کمر سدھی نہیں ہو رہی اتنے روزے کمر پتلی ہو گئی اتنیا نیکیاں رے دے زریاں دے برابر صاحب کو جفضور توجہ ہے لوگوں جڑے بندے نہیں سمجھے کہ میں ربائی دے ویچے ایک گھنٹے دا مضمون جناب کلم بند کر لیا جس طرح کوزے دے ویچے بھائی صاحب سمندر بند کری دا ہے جا فری صاحب میں ایک ربائی دے ویچے ایک گھنٹے دا مضمون کلم بند کر لیا جو میرے حسین کی آگ ہی نہیں رکھتا جو میرے حسین کی آگ ہی نہیں رکھتا خبر نہیں رکھتا توجہ میرے حسین دی خبر نہیں رکھتا کہ میرے مولا حسین دی فضیلت کیے میرے مولا حسین دا مقام کیے میار کیے بلندی کتنی ہیں جو میرے حسین کی آگ ہی نہیں رکھتا وہ زندہ ہے مگر زندگی نہیں رکھتا آہا 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 اون بولو یاد تو جو ہے وہ زندہ ہے مگر زندگی نہیں رکھتا اور کرے ہزار سجدے بغض شبیر میں اور کرے ہزار سجدے بغض شبیر میں وہ بندہ ہے مگر بندگی نہیں رکھتا آہا آہا تو جو ہے بہت مربانی وہ بندہ ہے مگر بندگی نہیں رکھتا اوہ دی بندگی کسے کامدی نہیں اگر بغض شبیر دے وچی بادت جاری ہے بغض علی دے وچی بادت جاری ہے توجہ ہے بغض امیر حسن دے وچی بادت جاری ہے بغض جناب سجدہ دے وچی بادت جاری ہے وہ اس عبادت نہ کوئی فیضہ ہے توجہ ہے بے فضول تکران ایسی عبادت موت ماری جائے گی توجہ ہے بس دو آیتہ ایک آیت مکمل جڑا وحدہ کیتا ہے ادھا ٹائم میرا گزر گیا ادھا ٹائم باقی جسد وچی مصائب بھی پڑھنا ہے دو آیتہ مکمل کر کے طالب دعا دعا مل گی میں مطمئن توجہ ہے کیوں مجلس حسین امیمبر تھے میرا ہاتھ تھے مجلس حسین بنانڈانا نہیں مجلس حسین عبادت دانا ہے توجہ ہے یہ پھر جڑا تسی نعرہ مار دی نعرہ فضول نہیں صادق کے آل محمد فرمین دیں کسے بندے پچھے ہیں مولا جڑا نعرہ مار دیں ادھا بھی کوئی عجر ہے سرکار نے فرمایا میں صادق تیرہ سو مرتبہ قرآن دی تلاوت کر رہا او صدا صواب اک پاسے سادھا موالی نعرہ مارے او صدا صواب اک پاسے حیدری بہت مربانی جی بہت مربانی توجہ ہے بہت مربانی کرے ہزار سجدے بغض شبیر میں وہ بندہ ہے مگر بندگی نہیں رکھتا اچھا کربلا دا میدان ایک پاسے نو لاکھ ایک پاسے بہتر اونگال سمجھے وچھا کی میری مدت مکمل توجہ ہے ایک پاسے نو لاکھ ایک پاسے بہتر نو لاکھ مارانا لہ بہتر مری نہ لہ توجہ ہے یہ عبادت دانا جنتے یہ سجدیاں دانا جنتے یہ روزداری دانا جنتے یہ حاج کرن دانا جنتے توجہ ہے جی میں ایک مغالتہ دور کر جاؤں مت کوئی بندہ باہت دے وچھ اتراز کرے زاکر صاحب عبادت اتراز کر کے توجہ ہے نا 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 میرا بیر نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چیزہ آج کرنا چیزہ ذکات دینی چاہیے توجہ ہے مگر نماز دو قسم دیئے بولو یار جڑے پڑھ دیو تھے بولو نماز دو قسم دیئے دسہ دو قسمہ قسمِ قرآن دی منافق پڑھے تے موت پہنیئے مومن پڑھے تے میراج بڑھنیئے آئے 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 توجہ ہے جے عبادت دانا جنت ہے جے روزہ داری دانا جنت ہے جے حج دانا جنت ہے تے پھر آز رہا میں کہتنو منظر کشی کراما نو لکھ مارن علا بہتر مرین آڑے نمازی او دروی نمازی اے دروی حاجی اے دروی حاجی اے دروی بولو یار ہون تے بولو یار جڑے حسین نہیں بیٹھے ہو جو کرے ہزار سجدے بغض شبیر میں میں نتیجہ دینا چاہنا کرے ہزار سجدے بغض شبیر میں وہ بندہ ہے مگر بندگی نہیں رکھتا اونا ازان او دروی ہو رہی ہے ازان اے دروی ہو رہی ہے کلمہ او دروی پڑھیا جا رہا ہے کلمہ اے دروی پڑھیا جا رہا ہے حاجی او دروی موجود نے حافظ قرآن بھی موجود نے تجد گزار بھی موجود نے توجہ ہے آبد بھی موجود نے ساجد بھی موجود نے مگر کربلا دیسا زمین نے فیصلہ کر دی تھا چودہ سو سال تو بعد جیڑے حسین مولا نو چھٹ کے پڑھتے رہے اور لانت دے حاکدار جیڑے پچھے پڑھتے رہے اور رامت دے حاکدار بہت مربن بہت مربان بہت مربان زندہ بہت وآل محمد اے مجلس حسین کیے ہسی زمانے نو داس رہا ساڑھا تلق حسین آلے یزید نال نہیں ماتم داری کی یہ ہسی زمانے نو درس دے رہے ہیں ساڑھا تلق حسین آلے یزید نال نہیں ہسی نویا خانی کرنیا ماتم کرنیا بزارہ میں چونیا زمانے نو پیغام دے رہے ہیں اوہ زمانہ ساڑھا تلق ظالم نال نہیں مظلوم نال نہیں توجہ ہے اے خود دو دے جا رہے ہیں آخری گال جی خود دو دے جا رہے ہیں آگ دے پاسے روزہ تسی واقعہ سنے ہیں ہوت دو دو جا رہے ہیں اسی آگ دے پاسے اے دی برادری جا رہے ہیں اسی آگ تو دور اور روک گے ان آکھیں کدھر جاننا ہے بھا ان آکھیں میں آگ بجا ہن چلا ان آکھیں کو اکل کار نو ملان دی آگ ایڈا سارا تو اہمیں تو جو ہے تو تو آگ بجا ہن چلا کو اکل کار ان آکھیں تسی میرا رستہ چھاڑ دیو میری اپنی منزلیں توڑی اپنی منزلیں منو جان دیو پرندے درخت بے گے پچھو صدا دے رہے نے روک جا او در موت اے در زندگی او در موت اے در زندگی قسم قرآن دی داس مورم نو ایو منزلہ جنابِ حردہ ایک کمینے کہہ رہے نے حر اے در زندگی اے در موت اے بولو یار نتیجہ دے رہے ہیں اے در زندگی اے در موت اے ہودو ہودنوی برادری کہہ رہی ہے اے در موت اے در زندگی کدھر جا رہے ہیں آگ تیرے کن کو بوجھ سک دیے تو اے ڈس آ رہے ہیں نو ملا دی آگ ہودو ہود نے جس ویلے پرواز شروع رکھی اے نواز دیتی اے ہودو ہود سانو پتہ لگ گیا ہے تیرا ارادہ مضبوط ہے تو پیشہ نہیں ٹلدا مگر سانو تے داس جانا متے تیری گل ساڑے واتے نجات دا ذریعہ بڑھ جائے توجہ ہے کیوں مرنا چاہنا ہے کیوں موت دے پاسے جا رہے ہیں ہود ہود نے مو پھیریا اپنی برادری دے پاسے مو پھیر کے اندھا ہے میں اس واسطے آگے دے پاسے جا رہے ہیں منو پتہ ہے میں چھوٹا میری چونج دے ویچھ ایک کترہ پانی ہے ایک کترہ پانی دے نالا اگر بوجھ نہیں سکتی میں چھوٹا سر پرندہ میں آگے دی تپش برداشت نہیں کر سکتا جے گیا میں مر جے گیا میں مر مشردہ میدان ہوئے دا ابراہیم دی کچھری ہوئے دی میں رب العزت دیبار گا دے ویچھ اعلان فخر نال کرنا اے ابراہیم اے ابراہیم مشردہ میدان ہے اللہ دی عدالت ہے میں ابراہیم ہی ہو کے مریا نہ مرودی ہو کے نہیں مریا آئے 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 بولو یا توجہ ہے آخری لفظ فضائل دے جس ویلے ہورٹو رہے اے ناکیا کھیا اے اچھا ادھر موت ہے اے ادھر زندگی ہے توجہ ہے اے ادھر درمو دینار دولت کوٹھیاں بنگلے سرکارے ہورٹو رپے پچھو صدا دے رہے نے ہور رک جا ہور جا رہے نے اے صدا دے رہے نے ہور رک جا جناب ہور جا رہے نے جس ویلے خیام حسینی تھے بلکل قریب پہنچے پچھو صدا دیتی قبیلے نے اگر تُو جا رہے ہیں سانو پکا پتا لگ گیا ہے اور تُو واپس نہیں مردہ تیری نیت عطا لے مگر جا کیوں رہے ہیں اپنا مقصد دستا جا اس ویلے جناب ہور نے اس قبیلے دے پاسے مو پھیریا جناب ہور نے آکھیا جا اس واس تیریا ماشرگا میدان ہوئے دا جناب بطول دی کچاری ہوئے دی محمد مصطفیٰ دا تخت ہوئے دا میں فقر نہ لاکھان دا اے پاک بطول میں حسینی ہو کے مرے یزیدی ہو کے نہیں مرے بہت مردہ دنیا سمجھی نہیں جے سمجھ جاندی پھر قرآن دییا تفسیران بزاران چچاترانا مانگ دیا اس تو وڈا مصائے بھی کوئی نہیں نبی فرمایا او میری امت اِلَّا لَمَا وَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اِنَا لَلْ پیار کرے قسمِ قرآن دی یوں عجرِ رسالت ملے آئے جو قرآن دییا تفسیران دے آتھ رس ہیا چھ روچ گیا بے پلان اٹھ منگوائے گئے جنہ دی کانڈ دے پہلے بیٹھا ہی کوئی جڑے جنگلی اٹھا ہے جنہ دو اپنے سوار دی تمیز ہی کوئی نہ جس ویلے اٹھ بٹھائے گئے انہیں نا اِنہ دا جڑا سردار اٹھایا نا چچا جی او دیا اکھا پیا وست دیا ہائے ہائے جڑے سمجھ گئے یہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی گام نہ بیکھو قسمِ قرآن دی کربلا دی سار زمین نے فطرت بدل دی تی نو لاکھ انسان جانوار بڑھے ہیں جانواری انسان بڑھے ہیں قدر نہیں کیتی تھی نانے دی امت نہیں کیتی قسمِ قرآن دی نا دی قدر جانوار بھی کر گیا جڑے جنگلہ چرانہ لے ہیں جس میں اکھا پیا وست دیا نے نا تو دوسری اوٹھ پوچھ دیں دوسرہ سردار ہے تیری اکھا پیا وست دیا نے کیڑا دردی کیڑی تکلیف ہی آندھا ہے نہ کوئی درد ہے نہ کوئی تکلیف ہے پھر روندہ کیوں ہیں اپنی زبان دے میں چھ بول کے آندھا ہے توانو نہیں پتا آج ساڑیاں کنڈاں تے اوہ نا بینہ ہے جڑے دردان لے بیٹھے ہو ہائے تیرے وست دیے رون مقدر دے کارلہ ماتم زندگی دا پتا کوئی نہیں آج ساڑیاں کنڈاں تے اوہ نا بینہ ہے جڑیاں کدائیں ویہڑیاں جنہ ٹوریاں قسمِ قرآن دی اس تو مختصر میں نہیں کر سکتا مقدر دے ویچ یہ ملدہ ہے کہ نو وار اوٹھ اٹھے نے تو نو وار اوٹھ بیٹھے جڑے پرانے ازاد آدھو سمجھ گئے ہو جڑے نہیں سمجھے قسمِ قرآن دی سوال بن دے نا زاکر صاحب ان نو وار اوٹھ کے اوٹھے نے قسمِ قرآن دی جس ویلے اوٹھ اٹھ دی آئے نا تے قرآن دی چھوٹی آئیت جانا پون دی ہائے ہائے جڑے سمجھ گئے ہو جڑے سمجھ گئے ہو سبائے گا میں شبیر دے کوئی گامنا بیکھو جڑی قرآن دی چھوٹی آئیت آئی نا وہ جانا پون دی آئی پتہ نہیں نامی وار انا کمینیہ اس قرآن دی آئیت نوکیڑے رنگ دے ویچ سوار کر آیا ہے خار دا رسی اوٹھ دا پیٹ جناب سکینہ دا نرم و نازک بدن رکھ سارے زخمی تھی گے کان زخمی انج اوٹھ دی کانڈ دونا مود ریاد پاسکار کے جناب سکینہ فرمے دی چچا آباس میں رول گئی آج رکھو من اللہ آج رکھو من اللہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی گامنا بیکھو آگے اوٹھ مقتل دے ویچ ساریاں بیبیاں انج محملہ تو جنیاں جو میں غازی زین تو جنیاں آج رکھو من اللہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی گامنا بیکھو ساریاں بیبیاں انج جنیاں جو میں غازی زین تو جنیاں رجیاں تھا دے نال اکبر دی ماں اکبر دی لاش دے آکے پرسا دیتا ہے کاسم دی ماں کاسم دے ٹکڑیاں دے آکے پرسا دیتا ہے قسم قرآن دے جڑی شریکہ تل خسین بیبی ہے ہی نا کچھ چیز تلاش پیگاں کر دیاں رو رو کے فرمے دیاں نکال اتھاں ہی لتھا آج رکھو من اللہ آج رکھو من اللہ تھوڑی تھی تلاش تو بعد نا بیرادہ چیرہ نظر نہیں آیا روڑنا ساریاں دا رابطہ رہن دے قسم قرآن دی جیسے بلے کسے دا ایکسیڈنٹ ہو جے نا شاہ اللہ کسے دا نہ ہوئے نو جوان دا ہوئے اون جڑے رون واسطے آئے ہو ایک منظر کشی دسنا چاہنا جڑا جوان روڑ تے ایکسیڈنٹ دے نال مر جائے وہ اس دی جسے دیڈ باڈی گھاران دی یہ نا تے بزرگان دے نے دا چیرہ چھپا ہو دا چیرہ زخمی یہ مطا بینا ہوئے کہ مر نہ جان آج رکھو من اللہ آج رکھو من اللہ آج رکھو من اللہ اپنی قسمت آلیا دی براہ دا چیرہ نظر نہیں آیا کپنیا رگا نظر آئے رو کے فرمیندیاں نے او زمان دا بادشاویر او کائنات دا بادشاویر نان دا چولہ کین گئے انگلی کین گئیا او نبینیا دا ورسہ باند کمر باند کین گئے جواب نہیں آیا بلکل وین دے قریب چاند لمحے ہاتھو بعد کپنیا رگا دے وچو آواز آئیے میرے کل چولے دا پوچھے انگلی دا پوچھے کمر باند دا پوچھے میں ساریاں گلہ نہیں پوچھتا آٹھ پار تو کیوں آئیے دیر کیوں لائیا باس اکا گال پوچھنا مان دا ورسہ چادر کین گئیا آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ سوائے گا میں شبیر دے کوئی گامنا بیکھو ملگی خیرات تو رو پہ معمل ایس تو مختصر میں کر نہیں سکتا وات معمل مقتل چٹرے قسم قرآن دی تو دار تو معمل پڑے جان دے معمل نائے بے پلان اٹھائے معمل آڑیاں اکھیاں نیزیاں نے سوکھے جس ویلے معند دریا تو کافلہ پہا گزر دا نا تو دعا منگو کسے دے مان نہ موک جان دا آلیا نو اس براد علاش نظر آئیے جس دے مان تے وطن چھڑیا جس دے آسرے تے کربلا دے جنگل چے ڈیرے لائے آلیا وات مامل تو اینج جنگے نا جیوے گازی زین تو جنیا آلیا وفاد پروردگار دی لاشت آئیے جیوے گالت کیتی ہے وہ گالت سناواں قسم قرآن دی یہ گالت اسی سمجھ گئے سارا ڈین رون دے واسطے کافی ہے رو جیوے آلیا رو کے فرمین دیا آن اندر گئی یہی اسی اجڑ گیا کارنا ماتم یار تیرے مذہب جماعتم جائے تے کتے آن کے ڈیرے لائے نی آئیو ٹھی وے خطہ سئی تیریاں بینی دے ہاتھ اُلٹے شمار کارنا ماتم یار آئیو ٹھی وے خطہ سئی تیریاں بینی دے ہاتھ اُلٹے شمار تے ڈر لے گے شام دے وسطیاں دے تے عباس دی موت تُبا دے او بے خطر خیان ہم کو لٹن لگے سانگ دے لویشی سہرا دے جس میں لے آلیا دیا گلا مکھیان وفا دے پروردگار دی لاش کار بلا دی سار زمین تو بلند ہوئی کپیاں رگا دے بچو آواز ہے یہ گلے نہ دے تیرے برادیاں پابندیاں کھا گیاں آج رکمین اللہ آخری بانتے طالب دعا آلیا دی گال مکھیے جناب سکینہ حالت کیڑیے دو میں آخرک سارے آد چیرہ چھپایا وفا دے پروردگار دی لاش تھی آگ آلیا گال کرندہ ارادہ کیتا ہے آجاں گال نہیں کیتی کبھی یا رگان دے بچو آواز آئیے سکینہ چیرہ کیوں چھپایا ہی منو انجل لگ دائے تیرے کان زخمی تیرے رکھ سارے زخمی جس ولے چاچے نے پوچھی آئے تیرے رکھ سارے زخمی تیرے کان زخمی اس ولے جناب سکینہ دا حق بندہ جواب دے دیاں جڑا جواب دیتا ہے اوہ ماتمیوں جڑے اجاتا کی عبادت نہیں کر سکے قسمِ قرآن دی اس ولے جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے پیان دیاں اے اکبر دا قاتل آئیو خیمے آوے چو سنو نیزے مار دا ریاں آئیو چاکے چادر اپ پیا لیا دی وہ بہو چیرتائیں ہس داریاں گلے دے دے کے انداری آئے اوہ کینگی آئے غازی جڑا پردیاں دا زامنا اور مولا دی پھوڑی بھی بچھائی دیئے بڑا ڈاڈا دو رہے اگر کوئی مومن ساڑھے توڑھے اسباب پیدا کر دے غم حسین اچھ آمن دے غم حسین اچھ رومن دے حق بن دے بندہ پھوڑی تے آکے وہ دے حق جی دعا کرے اپنے حق جی دعا کرے مومنین دے حق جی دعا کرے کہ میرے مولا تیرا اللہ خیسان ہے جنہیں انہیں سخت دورج انہوں توفیق دیتی ہے انہیں تیری پھوڑی بچھائی ہے اسی سارے اکٹھے ہوکے تے پرشادے منہ آگئے مندے میں نہیں ہوں پوچھ دے ایسواری مجلس تے کی میں نہیں ہوں زاکر کیڑا کیڑا پڑھ رہے عالم کیڑا کیڑا پڑھ رہے پیرا رفشاہ جی توڑے دورج یقیناً اسی تے کافی بات ہے چھ دنیا تے آئے ہیں نا اس دورجے گال کوئی نہ آئی ہاں اپنے بچپنے چیساں بھی بیکھی آئے اتھے بھی بیکھی آئے وہ پانچ بندے نوہ پڑھیں ناڑے نے اگے دا زار ماتم کرنا ناڑے کوئی سنگت نہیں کوئی چکر نہیں کوئی ناموری نہیں تے کوئی گمنامی نہیں مومن کھلو کے ذکر کر رہے انہوں بھی لوگوں سے عقیدت نہ سن رہے ہیں کوئی عالم ذکر کر رہے انہوں بھی اسے عقیدت نہ سن رہے ہیں انہوں تے بندے بندیاں نوہ راضی کرنا ہوں دے تسی جیڑے بیٹھے ہو بے بہاؤ ایک دفعہ نہ سارے باج مات ہو کے درود پڑھو تے میں بڑے خوبصورت اندار ناڑا جکر مولادا سنانا بلندوا درود پڑھو اللہمہ صلی اللہ امام حسین بادشاہ نانے دے دینوں بچامن واسطے اللہ دی وحدہ نیت بچامن واسطے اس خوبصورت انداز ناڑ قربانیاں دیتیاں اڈ لجپال کرینے ناڑ امام حسین بادشاہ نے قربانیاں دیتیاں لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین وجہ کیا ہے لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے نماز تیرہ مقدر جگا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرہ مقدر جگا رہے ہیں حسین غیرت نار بندہ مندہ ہووے امام حسین علیہ السلام نے اجرت کیا مل دیئے کربل آدھے میدانے چھے کربل آج کی بلا جڑے گئے ہو کربل آج شہیدان دیاں نوکران دیاں کبرہ بھی موجود آل رسول دیاں کبرہ بھی موجود نوکران دیاں کبرہ بھی موجود آل رسول دیاں کبرہ بھی موجود نشانے کبر نہیں ہیں کربل آج نشانے کبر نہیں ہیں یہ جان اثاروں کی وہ خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین اور لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین اللہ حسین بات سیادت و انرانگ لاوے جیدہ ہاتھ کھلا ہوئے اوڈی زبانی ذکر حلے لطف دبالہ ہوندے سارے ملکے بولے بیہائے ذریع یا علی علیہ السلام لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگہ رہے ہیں حسین نشانے کبر نہیں ہیں یہ جان اثاروں کی وہ خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین اور لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے یہ سنے آجے نا عید دے دن حسنین شریفائن نانے دے مونہ دے سوار دعا بھراما نانے دیا ذلوہ ہاتھ پایا کڑا حسن آدھیا نانا اسگلی کڑا حسین آدھیا نانا اسگلی رسول رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے وہ امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین حسین بادشاہ تو ان رنگ لاوے رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین بار نہیں ویکھنا میرے الویکھنے رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے وہ امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین حسین بادشاہ تو ان رنگ لاوے اے پھوڑی بھی چھائین ہے نا سجائے بیٹھے ہیں توجہ بھئی سجائے بیٹھے ہیں وہ ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین اور یزید تخت پہ ہے اور پھر بھی ہانپتا ہے کیوں وہ خبر ملی ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بھی بول دیا ہوتے ہیں میں بار بار نہیں آکھنا جنہیں ہاتھ نہیں چایا جنہیں بول دیا نہیں جتنا جتنا مقدر حسین بادزیادی پاک امہ لکھیا جتنا میرے مقدر اچھ لکھیا ہے میں اتنا ملنے جتنا تھوڑے مقدر اچھ لکھیا ہے اے بچے نو ٹھا کے بھاؤں درود پڑھو آلے محمد دی ذات ایسی مجلس ہے چاہے ہیں نا یقینا سادات بیٹھے ہو کئیان بندیاں بیکھیا ہونے بیکھو نا کٹا چھے کے کٹی گرمی ایڈے ابسے چھ کالے کپڑے پاکے چھوٹے چھوٹے بچے آنے ناڑ لے ہیں اے نا نو تے ترس بھی نہیں آؤ دا یہ حسین دی مجلس ہے چھ ٹور جان دین تے دعوائی کوئی کر دین ایسی جے ڈے وی گناہ گا روی ہے ایسا جنتی جانے ہیں بے شک جنتی جسا جانے ہیں اینج کوئی نہیں جانے ہیں اے جی میں سانوں دا سیا جاندہ ہے اینج نہیں جنتے جانے ہیں جنتی چو سی جانے ہیں جنہوں امام حسین بادشاہ منڈہیں کہ میرا نو کرے اسی بے آکھیے کھاں اسی نو کرے جنتے چو سی جانے ہیں جنہوں امام حسین لے اسلام تسلیم کرنے ہیں کہ میرا نو کرے اسی بندیاں نو پید اسی بڑے نو کرے اسی بڑے ملانگا اسی بڑے اینجا اسی بڑے اوہا نا یہ دنیا داری دے چھوٹے کائنات دا ساتھ چھے کہ جنہوں امام حسین آکھن میرا نو کرے او نو کرے یہ تھے ٹکردہ ذریعے پیدا ہوئے ہیں لو بھی سار چاؤ پیدا ہوئے ہیں اساں کیوں ذکر کر دیاں اساں کیوں مجلسیں چاندے ہیں پیدا ہوئے ہیں صرف امنگوں کے واسطے ہے خلد تو علی کے ملنگوں کے واسطے اور جن کی علی کے بغض میں گزری تمام عمر ارے جنت نہیں ہے ایسے لفنگوں کے واسطے حسین بادشاہ تو انرانگ لامن بھئی حسین بادشاہ رنگ لامن دو میں ہاتھ بلاند کرے بھئی طاقت نہ بولو حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا تو انہوں اپنے سوا کے سیدہ محتاج نہ کرے اے داد دے منہ اے واوا کرنا اے درود پڑھنا اے نارے لامنہ اے تواری ڈیوٹی ہے اے تواری نوکری ہے سانو اے کیوں یا جے نئی میں نو پتہ ہے درود پڑھوالے محمدی ذات اے ریچیں جے بھی ملانگ لامن دے بھر ڈیوٹی ہے جے کوئی ہو گیا ہے میں نو پتہ ہے جو ہویا ہے مگر میری زبان نہیں گوارہ کر رہی ہسے گناہگار جے لوگ ہیں انہوں پہلے کابو کرنا چاہیے تو ایک اٹھے آئے ہیں جے وہ سارے ہمیں کہا یہاں مولا کیے ہو گیا ذکر ہے کہ دے خوش نصیبا گوڑیاں چاہیے درد ہوندے گوڑیاں چاہیے درد ہوندے مگر بندہ نیت کار لے نا تے آکے سنگتنوں پہ آ دست ہے طبیعت بڑی خراب آئی تے میں مجلس تے آ گیا تے جے مجلس تے آکے مجلس تے وارسان کلوں کو جے منگنے ہی نہیں وہ بزرگ تساں یقیناً سنے جتنے بیٹھوے ہیں بچیاں نہیں سنے ہونے علامہ مرید قاظم نجفی شاہد سنے نا تُساں بزرگان تے سارے ہاں سنے وہ فرماندے ہوندے آئے بھی جیڑا بندہ ذکر اچ بے کے بھی تے اے سوچے وائی میں آلم نو سننے ہی انہیں پھر آلم نو ہی سننے ہی تے جیڑا اے نیت لے کے بھوے نا میں ذکر سننے ہی انہوں سمجھ نہ آوے تے آل محمد خود دو دے ذہن جبان دے نمار فتکار اے گھے درود پڑھو بھی آل محمد دے ذات سارے باج مات وے کھونا بار بھی کہنا سونا موسم بڑھ گئے مولا حسین تو ان رنگ لاوے تے اے سجدان دیا دوامانا امام حسین بادشاہ دے کرمنا حسین بادشاہ سانو اپنا سنا خان بنائے ذکر کر دے ہیں ٹھیک ہے او سے حسین بادشاہ دے ذکر دے صدقے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو اے دروازہ چھڑو تھوڑا جو اے پکھے لگے نا اے دا موہ درکار دے ہو آجو میرا بھائی اے تھے تھوڑے جو کٹھے ہو جو بشم اللہ کریے حضر دار دا بجتھے بیوے بندہ او تھی عبادتے مگر او پرانے ذکرہ دے ہوں دے ہیں بھی بلا فصل امام دے منن والے ہیں چا فاصلہ چنگا نہیں لگ دا تے مولا دے منن آلے ایک غلاب دے مانے دھوندے ہیں غلاب پتیاں چھویں سونا لگ دے مگر جڑی اہمیت پھول دیئے او پتیاں دی نہیں اعوذ باللہ اہمیل سیطان الرجیم بسم اللہ و رحمہ ان الرحیم پر چلوات اہمیل سیطان الرجیم اہمیل سیطان الرجیم اہمیل سیطان الرجیم و اولیہ تیبیل تاوہرین الماسومین اہمیل سیطان الرجیم اہمیل سیطان الرجیم رحمت اللہ علیہ وسلم اہمیل سیطان الرجیم اہمیل سیطان الرجیم کربلا تبجھو ہے نا بھئی اے توانو اکٹھے آنکار کے بھامن دا مقصد ہے کہ میں کیا کھے نا میں سارے آنو بے اکھ رہا اہمیمبر تے کھڑا نا آخر تاک جیتو تاک بھی ہو بے میری سم تھوڑی جی اچھی ہر بندے دا چہرہ نظر آن دے سار بھی نظر آن دے جنہیں تھلے کی تیا اس ذکر ہے نا توانو اکٹھے کار کے بھامن دا مقصد ہے کہ تسی میرے واسطے دعا کر رہے ہو توانو اے خوبصورت انداز نا رتوانو ذکر سناما کہ داد نا بھی دے ہو تو دے لیچ دعا میرے واسطے ضرور کرو حسین بھی مجلس ہے چاہیا ایسے کتھن ما ہو لیچ اسے ظالم ما ہو لیچ اسان جو حسین علیہ کتھے ہویا جلوس وے دن مجلس وے دن اگے بھی دسے نا شیعہ بڑے چلے ہو گئے نا اللہ کیا سان جلے آنو منیہ ہی نہیں اوے کھو نا چھوٹے چھوٹے بچے آنو نار لیا آن دے حب سے چھٹی گرمی ہے حسین دی مجلسے جان دن ماتم کر دن زنجیر مار دن درود پڑوالے محمد دی ذات اے سار جی سانو پار لیند دیو تے باقی فیر کار لیو مہربانی تواری میں نے امام حسین زاکر بنایا ہے بندیاں نہیں بنایا تو وہ نا بندے راضی کرنا مقصد نہیں مقصد ہے کہ رسول دا پتر آکھے میرے نوکر سنا کھانی کر دیں تو وہ ایک مومن دی توجہ بھی اس پاسے ہو جائے نا اور ربط خراب ہو جاندہ ہے حسین دی مجلسے چاہتے ہیں توجہ بھئی حسین اے یا رہا در میرے الوے کھو او در کوئی بندہ تو انو کو جنے یادا انو ڈیوٹی کرن دیو تُسی ذکر سنو تُسی حسین دی مجلسے چاہے ہو اپنے یہاں حاجتہ لے کے دعاں لے کے مسلح تے کھلو کے سو سال بھی بابا جی بندہ کھلو تا روے نا مسلح تے تے جتنی دیر تاکہ نماز پڑھنی نہیں ہونی نیر تاکہ ہونی نہیں اے مسلح اے ولایت ہے اے مسلح اے عقیدت ہے اے مسلح مارفت ہے جی دے تُسی بیٹھے ہو تے اے تھے بیٹھ کے اے نہیں سوچنا کی ہونے اے تھے بیٹھ کے اے اکھنے کہ امام حسین علیہ السلام میں پریشانی یہ تے دور کر دے ہو ہو جامنی یہ یا حسین یا حسین کر دے ل زنجیر مار دے ل چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نہ لے کے حسین دی مجلس اچھ آن دے ل انہوں ملدہ کیا ہے حسین دی مجلس اچھ آن دے کیوں ہیں تو آڑا مقام دسنا چانا اے دسنا ہے تُسی مجلس اچھ کیوں آن دے ہو تُسی آپ نہیں آن دے تو آنو کون بھیج دائے کربلا والوں کے کربلا والوں کے دیوانیں چلے آتے ہیں تو آری خیر ہو بے تُسی مجلس اچھ کیوں آن دے ہو کربلا والوں کے دیوانیں چلے آتے ہیں مجلس اچھ کیوں آن دے ہو کربلا والوں کے دیوانیں چلے آتے ہیں آوان دی بجا کیا ہے پاک زہرہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں کربلا والوں کے دیوانیں چلے آتے ہیں وجہ کیا ہے اور مجلس شاہ میں علی والوں کے دیوانیں چلے آتے ہیں تواری خیر ہو بے بھئی تواری زندگی ہو بے دو میں ہاتھ بلان کرو بولو حیدری اللہ یا علی علیہ السلام پھر عارف شاہ جی میں نو نا لین دی عادت نہیں تے نا ہی میں کدے کسے بھی ازادار دا مومن دا نا لیا ہے اے میں آج زندگی جو پہلی واری کوئی بندہ میری سیڈی بے اکھ لو میں آج تاک نا نہیں اوہ کڑی کڑی نا تو اڈا پتے کیوں لے رہے ہیں میں مومنین جدو زاکری شروع کیتی نا پہلا سال آئی تے میرے ابو نینہ نو بسم اللہ دا سواب ہوئے اوہ نا آکھیا با 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 جی میرا پتر امام دی نوکری چاہ گیا ہے تے دعا کرے ہو تے اوہ جیڈا اینا لفظ آکھیا اینا اوہ منو کڑی کڑی یاد آریا تے میں تاں دو بار ہی تو آڈا نا لیا اینا تے بسم اللہ دا سواب ہوئے نے باوے جاز شاری ڈیری آرے اوہ اینا میں نو آکھیا تُسی ایدر میرے حال ویکھنا ہے میرے تے فقیر دا کرم ساؤنڈ نام ہی ہوئے تو آنو آواز مکمل آسی اوہ اینا دو آمینو آکھیا با پتر ویکھنا تیرا پیو امام حسین بادشاہ دی پھوڑی وی چھاندائی تے مولا دا نوکری تے تینو امام حسین اپنی زاکریچ لیند ہے تے ایک لفظ یاد رکھی ساری زندگی امام حسین دے بھوئے تے جننی نیتناڑ بندہ چکے نا انہیں چکے رانگ لگ دین تے مولا دی قسم ہے دیکھو نا مولا دے روب روب مولا دی قسم دے رہے ہیں کہ انجل آج پالی رسول دے پتر تو آڑیاں دو آمانال کی تی ہے آج پورے ملک دا زاکر امام حسین بنائے تے فخر نہیں کرے کی تا مانگتا نو امام حسین رنگ لائے ہوئے جیڑا خوبصورت تُسی گلدستہ بان کے بے گئے ہونا جی میں اپنے بھائیاں دیاں مجلساں پڑھنا ساریاں علاقے دیاں پڑھنا مگر حسین دا کرم بیکھڑے گلدستہ گلدستہ ہی رویتیں سونا لگ دے تُسی میرے واسطے دعا کر رہے ہو آو میڑا ساما جس مولا علی علیہ السلام نو اسا مندے ہیں اہمیں نہیں مندے اور یاد رکھو جیڑا مولا علی دی شان گھٹا دے او دے دے بھی لانت جیڑا مولا علی دی شان اللہ دیتی تو بغیر ودھاوے او دے دے بھی لانت آدھا ساما کونے میرا مولا علی علیہ السلام لاجپال اللہ نے لاجپال اللہ نے رحمان اللہ نے اپنے شیر نو اپنے شیر نو مقام کیا دیتا ہے اسا علی مولا نو مولا کیوں مندے آؤ اسا علی مولا نو مولا کیوں مندے آؤ اسا علی مولا نو مولا کیوں مندے آؤ توجہ میرے یل رکھنی ہے بائر نہیں ویکھنا میں نوویکھنا ہے میں کیا آکھ رہا ہوں اسا علی نو مولا کیوں من دے آؤ اسا علی علی کیوں کر دے آؤ جیندے لہجے دے ویچ رب بولے اوہ پاک اوہ توری خیر ہووے توری زندگی ہووے میرا مولا تور رنگ لائے پوری طاقت نار بھی ساریا مولنے نہیں بھئی جنہ زور میں لائے اینہ تسانی لائے یا چپکار کے بینے یا برابر آمنے دو میں ہاتھ بلند کرو بولو ہائی دری دیکھو زور نار نارا لائے پکھے پھر چال گئے جیندے لہجے جیندے لہجے کبلا جیندے لہجے دے بچ رب بولے اوہ پاک زبان علی جیکن رب سڑیی انسان آنے یا تے ہو انسان ساریاں بولنے یا téو انسان علی نام چامنے آتے ہو انسان زبانوں بولنا جے بھائی آتے ہو انسان سارے نہیں بولے آتے ہو انسان بھامے غصہ کرو ساریاں بولنا ہے آتے ہو انسان سو سال دے موے جی پوندے کرے جے فرمان بولو کرے جے فرمان علی تائیوں قوم نسیری آکھ ڈیتائیوں سادہ رب رحمان آو بھی یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مولا تو ہنو ارشان نیرانگلا ہوئے میں کنجوسی تھے نہیں کر رہا میں سبک ٹھیک سادات نو سنا رہا ماتمی دعا کر رہے ہو ہن اسے گلدستے دی شکل ہے جو تُساں بامنا ہے تو میں بڑا سونہ کسیدہ تو ہنو سنا مرے لگا بلندہ وازنال درود پڑھو اینج نہیں موتر کرو جبانہ بلندہ وازنال درود پڑھو درود پڑھو ایک دفعہ پھر باوازے بلندہ سنائیے جی کسیدہ درود ایک دفعہ پھر بڑھو بسم اللہ انکل جی مولا امام تو انو رنگ لانے کسیدہ میں سوچ ہو رہے مگر اس ماحول نو بیک کے تے کسیدہ میں پاک امام حسین بادشاہ دی والدہ موزمہ دی ازمدہ سنا مرہ چاہنے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جدو بندہ کسیدہ مندہ ہے نا بابا جی کی بلا جدو بندہ کسیدہ مندہ ہے اوہ پتر اے بابی رہاں سبیل کر آکے تے گلاس بار لائے جا پاڑ لیند دیو دو منٹ اے اور دو کنٹے مجلس ہونے پھر سارے ہاں کران جا کے انجی بانے مگر ذکر جیڑے وہ جرنیٹر دا مسئلہ ہے تو سوئی میری علوے کھو میں تو انداز سے آئے نا اگر کسے بندے آکھیاں نا بھائی سانو سونڈ تو بغیر واز نہیں آئی یا سمجھ نہیں آئی تو میں مجرم اوہ میں فقیر دے پیر نیت لڑ چٹے تے فقیر دی اتا ویکھنی ہے اپنی مومنہ دی ازادارہ دی ماتمیاں دی دعا ویکھنی ہے وڈے آئی دا مقام کوئی نہیں مانگتا نو امام حسین رنگ لائے ہوئے رزق دا ذریعہ ہے اے کاپیاں تے لکھ کے توارے تک پہنچا دیں دیں مگر اے کاپیاں تے لکھن بھی سوکھا نہیں یہ وہ ہی لیکھ سکتا ہے جنہوں حسین منتخب کرن ہاں فاطمہ توجہ ہے نا جی سانیاں دی محبت دائیسی چلن لگائے میں لفظ یہ دا سونا آکھنا ہے کہ تو سانیاں جو خوش ہونا ہے گرمی محسوس ہی نہیں ہونی فاطمہ توجہ فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے خدا اٹھاتا ہے اے نا تھوڑا جے این کار کے سائیڈ تے رکھے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے ایٹی گرمی ایچ ایٹے سیک ایچ میں توانو مومنانو خوش کرن واسطے علی 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 کرامن واسطے میں جگر ممبر تے رکھ رہے ہیں جن کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے درود پڑھو بھئی اے دری لو اے چوپ پتا ہے کیوں کہ تے ہیں بھے پکھے بھی چال گئے تے کسیدہ بھی میں شروع کیتا ہو یہ ان کیسے بندے باہر آل نہیں بیکھنا نہیں تے میں انہوں مجلس تو بعد وجہ پوچھنی ہے وہ پکھے بھی لگے آنے اسی پڑھ دے بھی آئے تُسا آکھیا بھی یہ وی سہی پاڑ دے ہو تے پھر تُو باہر کیوں بیکھیا فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹھوں کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹھوں کے ناز نخر خدا اٹھاتا ہے کبھی سجدہ طویل کہا کہ سر عبادت کا جھکاتا ہے اللہ حسین بادشادر انگلاوے نے ایڈا لاجپال بھوئے اللہ اینا دی شان واسطے محمد نبی دا سجدہ بدھائے ایڈا لاجپال گھرہ نئے کبھی سجدے طویل کروا کر سر عبادت کا جھکاتا ہے اوہ نیت غیر ہے تڑکال یاد رکھ رہی ہے میکائی الفرشتہ آل محمد دے دار تو روٹیاں لے کے گیا جناب سلمان فرمایا روک جا بڑی جلدی ہے اساکھے اللہ کھے روٹیاں لے کے آ اوہ میکائی الفرشتہ واپس گیا نا تو جناب سلمان نو جناب مقداد پوچھیا توجہو بھئی نوکران دے آپ پس اچھ پیار ہوں دیں نا مال کان تو وہ لے پھر وہ آپ پس اچھ دل دیاں بھی کار لیں دیں جناب سلمان نو جناب مقداد پوچھیا کیڑی گال کینے ناڑ گلان پہ کر دیا ہو ناکہ مقداد توں پوچھتا پہ میں پوچھتا پیا تو آرے کول تے کوئی نہیں کھڑا گلان کے دن آل کر رہیا ہو جناب سلمان فرمایا میکائی لائی اے جی میں کوئی بندہ کشے بندے نو گال پوچھتے ہو بڑی بے نیازی نہ آلاک شڑے کتے گئے آئے ہو اے درباری مالے مجلس تھے گئے اے شاہ اجڑی بھلے جناب سلمان ہے جا کیا نا امیکائی لائی جناب مقدادہ کیا بھوے بھا بھا جی جناب مقدادہ کیا سلمان داستے ایمے رہے ہیں جی میں تیریاں پہلے بھی بڑیاں ملاقاتان ہیں توجہو بھئی سلمان داستے اینج رہے ہیں امیکائی لائی جی میں تیریاں پہلے بھی بڑیاں ملاقاتان ہیں جناب سلمان جناب مقداد نو جڑا جواب دیتا ہے جواب دیتا ہے جڑا جواب دیتا ہے جناب سلمان میڈا سامنا چاہنا جناب سلمان فرمایا کیونکہ واجب ہے جناب سلمان فرمایا نو جانا لگا تو رہے ہیں اس کی فضا کے ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے تمہاری خیر ہوئے اس کی فضا کے ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے لو جیڑے بندے ایجے تاک نہیں بولے وہ بھی بولن لگن جناب بلال نو نوکری تو ہٹا ریتا نصر سارے آنو یاد ہے اونا آکھ آسا موازن نہیں رکھنا تینو موازن آسا نہیں رکھنا بھائی جان میر بانی کرو پہریا بھٹن آنو میں دے سارے ادھر تک کرنا گا پہنے جناب بلال آئے بی بی پاک دے دروازے دے بہن فیضہ بے کھو نا کون رو رہی آئے بی 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 بلال رو رہی آئے کیا دے اوہ آدھین تو وزان نہیں دے منی اچھا موازن رکھ لے آئے جیڑے بندے ذاکری صرف سنن دے ہو اونا نار بکھا لے لفظ سننے ہو بلال کیوں رو دے اوہ آدھین تو وزان نہیں دے منی اچھا موازن رکھ لے آئے بی بی آکھا آؤ جا بلال نو آکھ تن کو یام گھردہ نو کر نہیں جا بلال نو آکھ تن کو یام گھردہ نو کر نہیں بی بی پیادھی آئی بی بی پیادھی آئی بی بی پیادھین بی بی پیادھین کیڑی گال تیرا انکار کر کے لو اوہ آدھ ڈالا ہے رب کے پردے میں ہوئے ہوئے ہمارے آؤ جی باجوا برادران درود پڑھوالے محمد ازاد درود پڑھوالے محمد ازاد آؤ جی بی PTO آؤ جی بی آؤ جی آؤș آؤ یا آیا 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 آیالی مومن وسد رینی اس موسم میں جے حسین دی مجلسی چھ بیٹھائیں جتنے سفیر دھاڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو جوانا نال میری گل نہیں اے سنن تا اے نادی مرضی نہیں تا میرے تے حسین رازیوں وے توڑے تے پنچ دن پاک رازیوں وے میں بزرگان دی دوالا منباز تے آج توں پنجھا سال پہلے زاکر گزرین بابا آمد بخش بھٹی سا میں نے علاقے دے دوستان کئی آنکھیں مساڑے علاقے دے بندے کلام نہیں سن دے میں کہ میں بندے آنو سناونے واسطے پڑھ دے ہی نہیں سناونے دے مولانو او جو موجود ہیں دعا لمنیے ہوندہ دور ایسے بندے زاکر سن کے بول دے بندے نا سن کے بول دے او جڑا وقتا ہی حسین دے آزادار مجلس چاندے آئے بابا جان کسیدہ پڑھ دے ہوندے آئے او میرا مولا علیہ جڑا جاگتو ہوئی مکھرا نیرے او میرا مولا علیہ سارے بھئی او میرا مولا علیہ جڑا جاگتو ہوئی مکھرا نواب او میرا مولا علیہ جڑا جاگتو ہوئی مکھرا نواب میرا مولا علیہ بھنے سوالیاں مصرہ بان جاندہ ہے اے تھے کوئی بندہ میرے تھے سوال بھی کار سکتے ہیں تونجھے شپیک کرج کھلو کے آنکھ رہے جڑا جاگتو ہوئی مکھرا نواب میرا مولا علیہ تیرا مولا کو جاگتو ہوئی مکھرا نواب ان میں دلیل دے من لگاں جڑا اے سوچے نا کہ مولا علی کو جاگتو ہوئی مکھرا نواب میں اس نوں دلیل دے من لگاں ہاں جہندے چہرے نوں تکنا سواب او میرا مولا علیہ جہندے چہرے نوں تکنا سواب او دیاں دیاں جنگلانج رول گئی ہیں مقصد زاکری منامنا نہیں بابا جی مقصد لفظ سنامنا ساری جنگی فضائل تے نارے ماردارو اللہ بڑا خوش ہوں دے میرے شیر دے نارے پہ لگ دے مگروں ماں او دن راضی ہوں دیئے جہندے پتر نوں بغیر کفنا لے نوں رویا جاوے شامی جواندیاں انتا تے نارے سنن نہیں آنیاں تیرا مسائب سنن کے جڑا مومن روندے ہو دھی علی دیا دیئے اماں اے کی میں کوکا مار کے روندے پہنے اے نا کوئی میڈاک برلاندھا دی تھائی اے جڑے مومن ماتم پہ کریں دے نہیں اے نا نوں کیا پتا سگر نوں ترائے پھلا تیر کی میں لگا وانج دے تھی یا رملا بازار دے ویچ تے کوئی مکھرے کہتی اے نینجل نہ دے استقبال کی تے تیرے پیوں بدماش منگائے اے نینجل نہ دے استقبال کی تے تیرے پیوں بدماش منگائے بھائی جان مسائب پہ پڑ دے آئے ہندہ دی دھی آئی رملا اسا کیا اممہ میں نوں کہہ دی وے کھند دا بڑا شوک ہے اممہ میں سنے ہیں جڑے کہہ دی بازار چائیں او نہ کہہ دیا ایک میرے ساندی بچی ہے اممہ میں لیکھنا چاہ دیا ہنجو بچی کون ہے تے کیویں کہہ دی ہے رملہ دا پچھنائی ماں ڈٹھائے قرآن جو پڑھ دیا ہی حسین دیا میڑا کول دی دا مون چنگیا دیا مانج دیکھیا رملہ بھالار دے ہوئے چا تے کےڑے ملک توں کہہ دیا آئے نین جنہ دے استقبال کی تے تیرے پیوں بدماش مانگائے اے آدھی میں کو خاص کنیز نے دسیا ہے تے جڑے دھی تیری در پائنی روکے آدھی اے آگئیے جہن دیکھ کرنا چوئیے خاص کے آدھی آئی بابا تُر لہ گئے کنڈیاں ملیاں رہیاں تُر ریل کائناہ دے سب تو بٹے بے غیردہ دربار کائناہ دے لاج پالانگی پیشی اے حرامی شراب دے نشے تو فارے ہوئے آواز دے کے آدھی نشوچا علی دی دھی زینب کیڑیے رومنہ تُو اپنے نکدر دھائے زینب دھنام ہے سجاد رومنہ شروع کیتا ہے ایک حرامی عواز دے کے آدھے اوہ جڑی زیفہ دی کانڈ داؤں لے لے کے کھڑیے اوہ علی دی دھی زینب ہے اے بے غیر تاوال دے کے آدھی دھی علی دی مدینہ تُو لے کے کربلا کربلا تُو لے کے شام تیرے بڑے نقصانوئین تیرے پتر مارے گین تیرے بھیراو مارے گین مہمان مارے گین جوان مارے گین اے ڈساو مدینہ تُو لے کے کربلا کربلا تُو لے کے شام اوہ کیڑی منزلے جتھے سب دو بڑا نقصانوئے دھی علی دی روکیا دیے اوہ کمیناؤں میرے پتر مارے گین نقصان بھولویں دا میرے پھرا مارے گئے نا نقصان بھولویں دا میرے پتران دیا لاشاں تے گھوڑے بھجائے گئے نا نقصان بھولویں دا میرا بڑا نقصان لے جیڑا تیرے ناڑ پولیا روکیا دیا موت ویندی میں اجڑی کو تیرے ناڑ نا بھولن پوندہ میرے ترز کلاب سن کی تے گیا بابا جگتو جگتو لوں دا وقت کی میں نا چاہیے میزہ لبدا تے میرا غازی جیندہ ہوندہ سن تکریر بھوپی دی آدھے مدیل مر گئے تیری جتیو شام نہ یادے صافہ جو ملسے عزادہ الان سماعت فرمالو اور دعود علی اون سید زہیر عباس اور دلاور حسین جعفری صاحب افتحار الحسین حسینی اور دیگر جڑے ملک دے نام بارو علماء زاکرین خطاب فرمان دے بارہ سفر المظفر جوگی ملہ در عباس قاضیان امام شاہ دویج مجلسے وی محرم قاضیان امام شاہ کیا وی محرم الحرام انشاءاللہ تعالی جس دویج ملک دے نام بارو علماء زاکرین خطاب فرمان دے تمام مومنین دے کے التماسے کے ہو ملسے عزادہ دویج شریک ہو کے سواب دارائن حسل کرن جڑے بیٹھے ہو باجمات اچھی واج سلوات پڑھو اپنی عزبانہ نہ محتر فرماؤ ایک باری پھر سلوات پڑھو رہ دیں ہوں شہرِ حلب میں سلطان کی طرح ذلفقار تلوار مولا علی مشکل کشاہ دی تلوار اور عام تلوار دا آپس دویج جڑھانا مقالمہ ہوئے وہ تلوار کہندی کہ تم ہی تلوارے میں ہی تلواراں تیرے تو میرے چھے فرق کیے ذلفقار دے بچ جڑی عباد آئیے وہ کہندی کہ رہتی ہوں شہرِ حلب میں سلطان کی طرح مجھ کو علی سے پیار ہے سلمان کی طرح تم بنی ہو مجھ کو بنایا نہیں گیا نازل ہوئی ہوں عرش سے قرآن کی طرح میں دافت خطاب دیں گا جناب موزنِ بلائت خطیبِ آلِ محمد علامہ ارسلان نیدری صاحب آف گجرہ بالا ذکرِ محمد و آلِ محمد فضائل و مسائب بیان فرمان آو جو بسم محمد و اہلِ بیتِ محمد کی ذات پر بلندر شلوات سرکارِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر بلندر شلوات دوائے ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ ولیے کا نخجتِ ابن الحسنِ عزقی علیہ السلام سلواتُ قَالِهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي غَاسِ سَعْتِ وَفِي كُلِّ سَعْتِمْ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَصِرًا وَدْلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمْ أَتْعُفِيهَا طَوِيلًا میرے مولا تجھے واسطہ ہے جنابِ علی اکبر کی جوانی کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولادِ نرینہ عطا فرماؤ میرے مولا جنہیں بیٹی دی عطا فرمائی پاک سیدہ کی زخمی کانوں کا واسطہ اسے بیٹی عطا فرماؤ میرے مولا بھائی افضل اور ان کے برادران نے جو یہ ذکر محمد و آل محمد رکھا ہوا ہے ان کے رزق میں بخت میں اضافہ فرماؤ میرے مولا جتنے بھی مومنین جہاں پر مجود ہیں میرے مولا تمام کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں شرف قبولی تتا فرماؤ ایک ہمارے بھائی زاکر محترم بھائی اکبر سرور بیمار ہیں مولا انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے سیدو ساجدین امام زہن العابدین علیہ السلام کی اس غیرت کی بیماری کا واسطہ میرے مولا تمام مومنین کو شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرماؤ تمام دماؤں کی قبولیت کے لیے بلندرس علاوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعوذ والی لزی حدان لحاظ و ما کن لے نہ تدیا لولا ان حدان اللہ لکت جاعت رسول ربنا بالحق سمسلات والسلام اللہ صاحب الطعوت النبویت و سولت الحیدریہ والعسمت الفاطمیت والحلم الحسنیت والشجاعت الحسینیہ والصبر سجاتیت والمعاصر الباکریت والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیت والہجج رزویت والجود تکویہ والنکاوت نقویت والحیبت العسکریت والغیبت الالہیات القائم بالحق وعلیٰ اہل بیت ہی تیبین التاہرین المعصومین المنتقبین المظلومین وَلْلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِنَا وَحَازَ إِلَىٰ وَكَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو واللذی ہو واللذی انزل رسولہ بالہتا وَبِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ بَلَنْتَرْسَلَوَا سامینِ اکرامی قدر برادرانِ اہلِ سُنَّتِ اہلِ تشیبائیو میں نے آپ کے سامنے سورہ نشاء کی بہت مشہور آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے جس میں اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا وہ حبیب جب میں نے اپنے نورِ عزلیجہ سے تیرے نور کو جدا کیا تو ویسے نہیں رکھا اے میرا حبیب اے عشقِ اول اے حسنِ اول اے کلمِ اول اے عرشِ اول اے میرا حبیب جب میں نے اپنے نور سے تیرے نور کو جدا کیا تو ویسے نہیں رکھا سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو ہجابِ قدرت میں رکھا پھر اللہ نے چند تریا تخلیق کیے تیرے میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو ہجابِ شفاق میں رکھا ہجابِ شفاق سے ہجابِ قبریاں میں رکھا پھر اللہ نے چند تریا تخلیق کیے تیرے میرے نور کو تیرے میرے محمد کی مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے درائے کرامت میں رکھا درائے کنامت سے درائے انابت میں رکھا درائے انابت سے درائے رضا میں رکھا درائے رضا سے درائے شگر میں رکھا پھر قبریائی نظر محمد کے نور اول پر پڑی تو اللہ کے جلال کے نور سے محمد کے نور کو پسینہ آیا تو اللہ نے محمد کے نور کے پسینے کو زائع نہیں کیا اس سے آدم کو صفی اللہ کر دیا نور کو نجی اللہ کر دیا ابراہیم کو غلی اللہ کر دیا موسیٰ کو قلیم اللہ کر دیا اللہ کو بڑی عدا پسند آئی تو سمجھ آئی کہ آدم کی حقیقت محمد کا نور ہے آدم کی حقیقت محمد کا پسینہ روح کی حقیقت محمد کا پشینہ عیشہ کی حقیقت محمد کا پشینہ تو کائنات کو سمجھ نہیں آتی شیطان آدم کا منکر بنا شیطان تھا پشینے کا منکر علی محمد کا پشینہ نہیں علی محمد کا خون ہے یا رسول اللہ جب بھی میرے مولا کا نام آئے نا نام مولا میں نے شان رسالت کے لیے چاند جملے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم شیعوں پر الزام ہے کہ تم علی علی کرتے ہو تم نبی نبی نہیں کرتے اور بھائی ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیزہ جائے کہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جس کا امام ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا آج کی تاریخی گفتگو لالا موسیٰ میں میں آپ کو وہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو ممبر سے علماء کم بیان کرتے ہیں سپیکر کی آواز ایک زیادہ کر دیں ذرا تھوڑی سی تو جہاں پر مجود ہے وہاں رکھیں بس ٹھیک ہے نا آپ نے دوبارہ چھیڑ نہیں نہیں ہے آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو اللہ نے سور نشان آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ اللہ زین آمنو اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو محمد کی طرح معصوم ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو محمد کی طرح معصوم ہیں تو پہلے یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ بندہ صاحب ایمان کیسے بنتا ہے بندہ صاحب ایمان کیسے بنتا ہے تو آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی توحید کا اقرار کرے تو صاحب ایمان بن جے گا توحید کے اقرار سے بندہ صاحب ایمان نہیں بنتا رشالت کے اقرار سے بندہ صاحب ایمان نہیں بنتا نماز بننے سے بندہ صاحب ایمان نہیں بنتا تو صاحب ایمان کیسے بنتا ہے تو یہ ہے قرآن کی آیت اللہ قرآن میں اشاد فرما رہا ہے وائز آخزا رب کا من پنی آدمہ من سہورہم سریعتہم و اشہادہم على انفسہم کالو پہلیل شہیدنا انتکولو شامل کے آمدے انہ کننا انہازہ غافلین و وقت یاد کرو جب آدم کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا تھا تو ان سے اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انا محمد نبیو کم کیا محمد تمہارا نبی نہیں ہے انا علی و ولیو کم وامیرکم کیا علی تمہارا ولی نہیں ہے سبیکر والے کتر ہیں ذرا آواز بڑھائیں اس کی پہلے آواز سبیکر کی ٹھیک تھی اچھا جی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت جات کرو جب ہم نے آدم کی نسل آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا تھا تو ان سے اہد لیا تھا انا رب و کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انا محمد و نبی و کم کیا محمد تمہارا نبی نہیں ہے انا علی و ولی و کم و امیرکم کیا علی تمہارا امیر اور ولی نہیں ہے اور جن جن روحوں نے وہاں اللہ کی وقت نشت محمد کی رسالت علی کی ولایت کا اقرار کر لیا ان کو اللہ نے مومن بنا دیا اور جنہوں نے انکار کیا اللہ نے کافر بنا دیا جن روحوں نے اللہ کی وقت نشت محمد رسول اللہ کی رشالت اور علی کی ولایت کا اقرار کر لیا درود بیجے محمد اس کی نا ایک کو تھوڑی سی بڑا ہے جنہوں نے اللہ کی وقت نشت رسول اللہ کی رشالت علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو اللہ نے ان کو دائیں طرف رکھا دائیں طرف اور جن روحوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا اللہ نے انہیں پائیں طرف رکھا تو پھر فرشتوں نے کہا اب کیا ہوگا تو اللہ نے کہا جو دائیں طرف ہیں جنہوں نے اقرار ولایت علی کیا ہے ان کے لیے میں جنت بناوں گا اور جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم بناوں گا یہ ہے میرے ہاتھوں میں پرادرانِ اسلام کی کتاب مبدت القربہ سید علی حمدانی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم کا دروازہ بند کرا دیجئے رسول نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا فرمائے میرے ساتھ خانے کعبے کی دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ اللہ ولایت علی شبن و عبی طالب لما خلق تو نار اگر انسانیت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلقی نہ کرتا اللہ جنہوں نے اقرار کر لیا وہ بن گے آمانوں بھائی دنیا میں آکے مومنیں بنتا بندوں کو یہ ہے کہ لا الائک کا اقرار کر لیا جائے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیا جائے بندہ مومن بن جاتا ہے نہ نماز سے مومن بنتا ہے نہ روجے سے مومن بنتا ہے نہ حاج سے مومن بنتا ہے خدا کی قسم یہ ہے قرآن کی آیت ہو واللذی وہ خدا وہ ہے خالق کم جس نے تمہیں خلق کیا فمن کم کافی ہن جب خلق کیا تو کافر تھی ومن کم مؤمنون اور جب خلق کیا تو مومن تھے آٹھوے امام کے پاس بندہ آیا اس نے کہا مولا ابھی تو اس بندے نے نہ تو توحید کا اقرار کیا نہ رسالت کا اقرار کیا نہ نماز پڑھی نہ روضہ رکھا نہ حج کیا نہ سکات دی تو اللہ کہتا جب خلق کیا تو مومن تھے جب خلق کیا تو کافر تھے آٹھوے امام نے فرمایا جن جن روحوں نے وہاں علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ سارے مومن ہو گئے اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ سارے کافر ہو گئے اسی لیے تیرے میرے چوتھے مولا نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تھا ابو بصیر دیکھو کہ کعبے کا تواف کرنے والے بڑے بندر اور خنشیر اور کتے ہیں اور چاند بندے ہیں جو تواف کر رہے ہیں انسان ہیں تیرے میرے امام نے کہا انہوں نے میرے تاتا کی ولایت کا اقرار کیا ہے جتنی مرضی آیتیں پر دو عالمِ ارواہ کا کافی ہے کبھی بھی دنیا میں علی کی ولایت کو نہیں مانے گا علی کی ولایت کو وہ مانتا ہے جو اوپر سے اقرارِ ولایتِ علی کر کے آیا ہو تو اللہ اے وہ اے ایمان والو اے اللہ کی وحت نیچت اے محمد کی رسالت اے علی کی ولایت کا اقرار کرنے والو اطاعت کرو اللہ اطاعت کرو اس کے رسول جی تو میں نے کہا مولا تیری اطاعت کیسے کرو تو اکل میں نہیں آتا تو شعور میں نہیں آتا اللہ کی اطاعت کیسے کرو وہ شعور میں نہیں آتا اکل میں نہیں آتا فہم میں نہیں آتا ادرات میں نہیں آتا تو اللہ نے کہا پریشان نہ ہو وَمَنْ يُطِ الرَّسُولَىٰ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهُ جس نے میرے محمد کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی تو اے رسول کی ہر وقت اطاعت رسول کی اطاعت آواز بڑھا دے نامِ مولا تھوڑی سی آواز بڑھا دے اطاعت اچھا مجھے آپ بتائیں یہاں ایک مسئلہ حل کرنا ہے میں نے آپ مجھے بتائیں کہ رسول کی کتنے بجے اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ایک کنے بجے رسول دی اطاعت کریے کہ اللہ دی اطاعت ہے اللہ نے قرآن میں شہ نہیں بتایا کہ اتنے بجے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے مولوی کو پتا تھا اگر رسول کی اطاعت ہر وقت اللہ کی اطاعت مان لی تو پھر اس گود کو بھی ماننا پڑے گا جس گود میں محمد پلتا رہا اگر ہر وقت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت مان لی تو پھر اس گود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جس گود میں سید الانبیاء پلتا رہا پھر اسے بھی ماننا پڑے گا کہ سید الانبیاء کا نکاح چچا نے نہیں پڑھایا تھا اے نبی پاگ پتی جیسا نا حضرت ابو طالب دے اے پتی جیدہ نکاح پڑھایا تھا کہ نبی دا پڑھایا تھا کون تو نبی جن و آدم و پینل مائی و دین میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا تو حدیث نے بتا دیا کہ تیرا میرا نبی ایک دن کا بھی ہو تو نبی ہے دو دن کا بھی ہو تو نبی ہے تین دن کا بھی ہو تو نبی ہے یہ ہے قرآن میرے سر پر یہاں سے لے کر کعبے کے امام تک چیلنج ہے مجھے بتاؤ ابو طالب اگر کافر تھا تو سید الانبیاء کا نکاح کس نے پڑھایا تھا سید الانبیاء کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور نکاح کے خطبے میں ابو طالب نے کیا کہا تھا الحمدللہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ابو طالب کو سر جات ابراہیم میں سر جات اسمائیم میں رکھا اب مجھے نماز والا درود سنا اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم والا آل ابراہیم اوے ڈوب کے مر جا اوے نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتا ہے باہر آکے کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھیا یہ کونسا کافی ہے جو کہتا ہے حمد ہے اس ذات کو جس نے مجھے ابو طالب کو سر جات ابراہیم میں سر جات اسمائیم میں رکھا تو سمجھ آ گئی بڑے بڑے بندوں نے اللہ جانے کہاں پیدا ہوئے اللہ جانے کس کی گرتی دی گئی ایک حدیث آتھ کو سناتا ہوں اسی انوان سے کہ رسول کی حدیث ہے کلو ملودن یوردو علاو فطرت الاسلام جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت کرنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا ہے اگر بچہ ہسائی کے گھر آئے تو بچہ ہسائی بن جائے گا اگر بچہ یہودی کے گھر آئے تو یہودی بن جائے گا اگر بندہ سنی کے گھر آئے تو سنی بن جائے گا اگر دیو بندی کے گھر آئے دیو بندی بن جائے گا جو آنے والے کا مذہب وہی پالنے والے کا مذہب ہے اگر اس حدیث پر تیرا ایمان ہے تو بھی تجھے سمجھ نہیں آتی کہ دو بچے ابو تالیب نے پالے ایک نبیوں کا سلطان بن گیا ایک ولیوں کا سلطان بن گیا اور دو بچے اس نے پا لے جس کا نام میں ممبر پہ نہیں لے سکتا اتنا بتا دیتا ہوں کہ بودھ کے دن جمعہ پڑھانے والا تھا دو بچے اس نے پا لے دو بچے ابو طالب نے پا لے ایک نبیوں کا سلطان بن گیا ایک ولیوں کا سلطان بن گیا دو طریقے نے جنکا دے ایک و ساڑھے پرامان دا طریقہ ایک شیعہ دا تو شیعہ انہوں چھڑ دو نا پرام انہوں نے ذرا طریقہ دیکھ لیے او نا جیدہ نکا ہوں دے نا جیدہ نکا انہوں نے نکا پڑھانا لگ کلمیں پڑھانے ہیں پڑھ پہلا کلمہ پڑھ دوسرا کلمہ اگر یہی طریقہ نکا پڑھانے کا تھا تو دوب کے مر جا ابو طالب اسے کہتے ہیں جو کلمے والے کو کلمے پڑھائے لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ابو طالب کی عظمت قرآن میں ایسے اٹھا کر ہوتی ہے اللہ نے کہا پڑھ وال آد یا تے دبھا وال مور یا تے قدھا اللہ کہتا ہے قسم ہے میرے مجھے ان گوڑوں کی جن پر غازی سوار ہوتے ہیں مجھے گوڑوں کی قسم گوڑوں کی قسم نہیں گوڑوں کے سموں کی قسم سموں کی قسم نہیں ان سے نکلنے والی جمیاری کی قسم اس کی قسم نہیں اس سے نکلنے والی کرد کی قسم جو خدا گوڑوں کے سموں پر نظر لگتا ہے وہ خدا یہ نہیں دیکھتا تھا محمد کس کے دسترخان سے کھاتا ہے اگواند نے تیرا کھاما تھے تیرے گیت گاما تو جس کا کھائے تو اس کے گیت کھائے تو ستارہ سال محمد جس کے دسترخان سے کھاتا رہا کون ابو طالب ایمان اسے سمجھ آئے گا فلایت علی اسے سمجھ آئے گی جسے ابو طالب کی معرفت ہوگی اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی تو ہر وقت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ محمد کے بعد وہ کون ہیں جن کی اطاعت کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے آپ نے میری طرف اپنی فکر رکھنی ہے چاندمنٹ کی گفتگو ہے لیکن ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں جو بھی ہے نا محمد کے بعد اطاعت والے وہ محمد جیسے ہیں وہ محمد جیسے ہیں ان کا نور محمد کے نور جیسا ہے ان کا جسم محمد کے جسم جیسا ہے کیسے پتا چلے گا کون ہے تو رسول پاک نے اپنے گھر میں کملی بچا کر علی کو بلا کر سیدہ کو بلا کر حسن اور حسین کو بلا کے کائنات کو بتایا یہ ہے محمد جیسے یہ ہے محمد جیسے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اگے نا پینڈے تھے بھی بندے نے تاعت پنجابی گال کرنا وہ اندھ نے اول الامر تو مراد وقدہ حاکم تو بے نظیر نے بھی حکومت کی تھی اوہ فر اول الامری ہوئی اللہ کسی شرابی کی کسی زانی کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اول الامر جا کے تلاش کا وہ اول الامر کون ہے آق قرآن سے بتاتا ہوں اول الامر کون ہے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا تو قرآن کہتا ہے وہ نفاق دو فی ہی من رو ہی اور جب میں اپنی رو میں سے تھوڑی سی رو اس کے پتلے میں پھونک دوں پھر سجدہ کرنا اللہ پھونک مار سکتے ہیں اے پھونکا لہا اللہ کیڑ ہے اگر اللہ پھونک مار دے تو پھونک ہے کفیت اس کے لئے چہرہ چاہیے اس کے ذریعے سے پھے پھرے چاہیے اگر اللہ پھونک مار دے تو وہ کن ہو اللہ ہو آہد نہیں رہے گا تو پھر بتا آدم کے پتلے میں روح کو پھونکنے والا کون ہے آدم نہیں ہو سکتا نور نہیں ہو سکتا ابراہیم نہیں ہو سکتا کوئی نبی آدم کے پتلے میں پھونک نہیں مار سکتا تو پھر بتا آدم کے پتلے میں روح کو پھونکنے والا کون ہے کوئی اور نہیں ابو تالیب کے بیٹے نے گفہ کے ممبر پر ارشاد فرمایا کہ آدم کے پتلے میں اور روح پھونکنے والا میں ہلی شپنے اپی تالیب ہوں آدم دے پتلے جا کی بھوکی یہ روح روح ساری روح بھوک دیتی کہ تھوڑی تھوڑی روح شیطان آدم کا منکر نہیں تھا شیطان تھا اس روح کا منکر اب قرآن سے پھوٹتے ہیں یہ روح کیا ہے تو قرآن کہتا ہے یاس علونہ کا انر روح کل روح ہو من عمر ربی میرا حبیب یہ تجھے سوال کرتے ہیں یہ روح کیا ہے ان سے کہتے ہیں روح اللہ کے عمر میں سے عمر ہے روح ہے عمر روح ہے عمر اور علی ہے اولیل عمر روح ہے عمر علی ہے اے جو تو بندہ مرد ہے اکھا بھی ٹھیک اندھی آنے کانوی ٹھیک اندھی پیر بھی ٹھیک اندھی تو جو تو انہوں آنے ہاتھ لائی دے تو غسل نہیں کرنا پہ جاندہ غسلِ مصے مجد کرنا پڑ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی روح ہے عمر اگر جسم سے عمر نکل جائے جسم نجس ہو جاتا ہے اور جس کی آزان اور نماز سے اولیل عمر کی ولایت نکل جائے تو ایسی نماز پہ روح ہے روح کے بغیر نماز کا کوئی تشور ہی نہیں ہے تو اللہ نے کہا روح ہے عمر اور اولیل بندہ لے آنڈا انہوں نے زندہ سی بندہ زندہ سی تو انہوں نے کہا یا علی ذرا جنازہ پڑ دیو جائے سرکار نے سلمان والوے کے فرمایا کہ سلمان جنازہ پڑ دیئے فرمایا مولا پڑ دو تو فرمایا اے دیو وارسہ کلو اجازت فرمایا مولا بادشاہی نہ کرو جو بھی علی کی ولایت پر شک کرے اس کا بھی کوئی وارسہ ہوتا ہے اللہ کی مشکت میں ذکر اللہ شبیل اللہ این اللہ وجہ اللہ قدم اللہ ذکر اللہ شبیل اللہ دین اللہ قدرت اللہ سرات مستقیم نابع العظیم کہا اللہ اکبر اس نے اللہ اکبر کہا جس کے اللہ اکبر سے وہ اللہ اکبر تھا تو فورا مالا کل موت نے اس کی روح کو لے لیا اگے ودے سیکٹری صاحب اگے بندے ودے مولا توڑے رزق چھے اضافہ فرمائے ہونا کہا اٹھ ہونا اٹھ ہونا اٹھ جب علی علی اسلام دیکھا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے میرے ہاتھ اللہ کا قرآن وجہ اللہ کے چہرے پر جلال آیا اس نے کہا سلمان ان منافقوں کو بتا دے اللہ کا مارا تو اٹھ جائے گا لیکن علی شانف علی اللہ کا مارا نہیں اٹھے گا اور پھر مولا نے اسرائیل کی طرف دیکھ کہا کہ اگر جاندمنٹ کے لیے اس کی روح تو قبض نہ کرتا تو علی شب نے اب انتالی اور ملک الموت کو خلق کر دیتا کیونکہ علی اللہ مر ہے جس کا روح اختیار وہ علی عمر ہے ہے کسی کے پاس ایسا پیر جو مردے کو زندہ کرتے اور زندہ کو مردہ کرتے پہلے تجھے تلاش کیسے ہوگا کیونکہ تم نے ان کو امام مال لیا ہے جو پہلا سپارہ بھی پارا پارا سالنج پڑ دینی ہمارے وارش وہ ہیں جن کا روح پہ اختیار ہے علی نماز کی روح ہے علی انبیاء کی نماز ہے علی انبیاء کی نماز ہے لالا موسی کے عصیم اجتمام السلام حیدر قرآن ایک ہاتھ میں رکھ کے اگر یہ ثابت نہ کرے کہ آدم کی نماز کا نام علی جن والی اللہ ہے ابراہیم کی نماز کا نام علی جن والی اللہ علی انبیاء کی نماز ہے کیونکہ علی اولی الامر ہے علی اولی الامر ہے قرآن سے دلیل سن لیں وہ تعویٰ بکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو میں قرآن سے پیش کرنے والا ہوں کہ علی انبیاء نماز ہے قرآن ساری کائنات پڑتی ہے لیکن قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا جو سلمان کی طرح تحلیز سیدہ پر سجدہ کرے تو قرآن کا ربنا اج علی مقیمت سلاؤت من سریت ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والوں اور میری سریت کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دے مجھے بتا ابراہیم کی نماز چھوٹی کونسی تھی جو ابراہیم کہتا ہے مجھے نماز قائم کرنے والوں میں بنا دے تو ابراہیم تمہیں بتانا چاہتا ہے پڑے جانے والی نماز اور ہے قائم کرنے والی نماز اور ہے جنہوں نے قائم کی انہوں نے زہرہ سے گواہ نہیں مانگے قائم کرنے والی نماز اور ہے پڑھنے والی نماز اور ہے ابراہیم کہہ رہو ہے کہ مجھے صلاوت میں مقیم کر دے تو یہ کون سی صلاوت ہے آج کے میرے مولا علی کوفہ کے منبر پر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ اَقَامَ وِلَایَتِ فَقَدْ اَقَامَ صلاة سُن لے کائنات جس نے نجھ علی کی ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے علی کی ولایت والی نماز میں قائم کر دے علی امبیاء کی نماز ہے کیونکہ علی علی عمر ہے درود بیج محمد سپیکر نے آواز تھوڑی سی بار سکتی اور ایکوش کی تھوڑی برا میں نے آج آپ کو ایک بہت بڑا نتیجہ آپ کے گوزے کو سوچ کرنا ہے کہ کائنات میں علی کی ذات وہ علی عمر ہے کہ اگر انبیاء علی کا ذکر نہ کریں تو نبوتیں نہیں ملتی اور چند حوالے بھی میں نے آپ کو سنانے بھی اے شاہیبان ایمان اطاعت کرو اللہ کو اطاعت کرو رسول کو اور اطاعت کرو ان چوتان کی جو محمد کی طرح کائنات کے ذرے ذرے پر حکوم میں وضع ولا جت رکھتے یہ ہے میرا لمحے فکریہ جس کے لیے میں آج مجلس پڑھنے کے لیے آیا مجھے بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کون سی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں آئے دی کوئی کائنات میں بتائے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک خدا کی قسم مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ڈائی تین سو بندوں کلمے میں علی علی اللہ پڑھانے کا مولا نے مجھے عزاج عطا کیا خدا کی قسم شیعہ مذہب کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو مصطفی بات فرمان میں نہ ہو ہر چیز قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار نبی کونسا کلمہ اپنی اپنی امتوں کو پڑھانے کے لیے آئے تھے اگر پہلے ممبر سے بیان کیا گیا ہے تو کوئی بزرگ اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ مجھے بتا ہو کہ انبیاء کونسی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھی خدا کی قسم جس مولوی سے بھی پوچھا اس نے کہا کہ آدم نے کلمہ پڑھایا تھا اپنی امت کو لا زاکر محترم تشریف لے آئے ہیں تو آخری فضائل کا جملہ ہے کیونکہ ہم نے تو اپنا موضوع بیان کرنا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحبان عمر کی تو میرا سوال ہے جس سے بھی پوچھا کہ آدم اپنی امت کو کونسا کلمہ پڑھاتا رہا انہوں نے کہا آدم پڑھاتا رہا لا الہ الہ آدم صفی اللہ نو پڑھاتا رہا لا الہ نو نش اللہ ابراہیم پڑھاتا رہا کسی پھٹی پرانی کتاب سے ایک روایت دکھا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا ہو کسی نبی نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا ہو اپنی پوچھیا نا جنہ مولوی یہاں ہو نا کیا جی نبی جنہ نبی دیس ان کے ذرا بگلا نظر صاف کر 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 تے اے تبلیغ جڑی ہے نا اے تبلیغ سمجھائی ہر دور دنیا علی کو چھپاتی رہی اللہ علی کی ساتھ کو بلند کرتا رہا خدا کی قسم نبی اپنا کلمہ نہیں پڑھاتے رہے یہ قرآن مجید فرقان حمل آیت مجید آ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا کہ بسم اللہ رحمان الرحیم وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْ نَوْا مِنْ قَبْلِ مِنْ رُسُلِ نَوْا میرا حبیب یہ آدم سلے کا عشاء تک جتنے نبی ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں نبی کس بات پر بنا کر بیجا ہے پوچھو آدم صفی اللہ ناظر ہوئی جب تیرا میرا نبی چوتھے آسمان بے نبیوں کو نماز پڑھائی نبیوں کو نماز پڑھائی پوچھو یہ نبی نبی کیسے بنے تو یہ ہے میرے ہاتھ یہ سلے کا کعبے کے امام تک ارسلان حیدری کا چیلن ہے یہ ہے میرے ہاتھ برادران اسلام کی کتاب آل رسول پیر سید خزر حسین چشتی اس میں ترج ہے کہ اللہ نے نبیوں کو نبوت اللہ کی توحید محمد کی رشالت علی کی ولایت کے اقرار پر دی شہد پھر میرے ہاتھ ہوئے پرادران اسلام کی کتاب تفسیر سالوی اس میں بھی ترج ہے کہ نبیوں کو نبوت اللہ کی کتاب الکوکب تری اس میں بھی ترج ہے کہ نبی علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے نبی بنے شہد پھر میرے ہاتھ ہوں میں پرادران اسلام کی کتاب علی کی ہاتھ کرنے کی وجہ سے نبی بنے شہد میرے ہاتھ میں پھر برادران اسلام کی کتاب کفایت تعلق اس میں بھی درج ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے نبی نبی بنے شہد پھر میرے ہاتھوں میں برادران اسلام کی کتاب شباحت التنشیر اس میں بھی درج ہے کہ نبی علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے نبی بنے شہد پھر میرے ہاتھوں میں اہل حدیث کی موت برطرین کتاب معرفت علوم الحدیث اور بھائی جب علی کی ولایت کے بغائر نبیوں کو نبوت نہیں مرتی تجھے جنت علی کی ولایت کے بغیر کرسے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ اللہُ مَا صَلِحَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّد مومنین ہے یہ ملی سے ازاد اختتام نہیں ہویا تشریف رکھو اور انہوں نے موسم میں بڑا پیارا ہو گیا تو زاکر عدیل الطاف صاحب ممبر تشریف فرمانے اور بڑے منظور نظر زاکر صاحب وہ انہیں جناب الطاف حسین جعفری صاحب آپ شادی وال مالک انہوں نے درجات بلاند کرنے انہوں نے بیٹے نے اور پایی الطاف صاحب جڑے نے اوہ ماشاءاللہ کمبر صاحب دشریف صاحب اور انہوں نے لقب ملیا سی کہ خشبوے کمبر میں انہوں نے سننے ہمیں بڑے عدیب مولا دے سنا خان صاحب محمد والے محمد جتنے بھی مومنین دنیا تو چلے گئے انہیں خصوصی زاکرین وائزین علماء بانی آنے مجلس ماتمی ازادار سابد مولا درجات بلاند فرمان لالا جی تشریف رکھو مہربانی کرو پچھا پانی نو توں کمال نعمت اے ایک شاعر ہوئے نے سائن سردار صاحب انہوں نے پانی نڑ گال کیتی یہ تے پانی نگڑا جواب دیتا ہے پچھا پانی نو توں کمال نعمت اور روح تیری دامنگیر لگے یعنی کہ پانی پیتے ہیں بندے نو سکون آجندہ چین آجندہ پچھا پانی نو توں کمال نعمت اور روح تیری دامنگیر لگے پانی آکھیا بڑا بریق نکتہ سمجھن لگے جگر نو تیر لگے پانی آکھیا بڑا بریق نکتہ سمجھن لگے جگر نو تیر لگے پانی کہنتا ہے کہ اسماعیل دے جدو میں قدم چمیں اسماعیل دے جدو میں قدم چمیں بڑے آزامزام شفاہ تاثیر لگے ان عشر تک میں سائی سردار ترسا میرے لارڈنا لابش ابھیر لگے مولا حسین اللہ اسلام دے ذات تے مل کے ایک صلوات پڑھو زاکر صاحب ماشاء اللہ تشریف فرمانے تے مومنین آ جاندے نے مجلس انشاءاللہ جاری ہو ساری رب گی اونا نو میں پڑھان لگا میں زیادہ تو آڈے تو انہاں دے درمیان آئل نہیں ہوں انہاں نو پڑھان لگا اے منو انہاں نو پڑھانا باتی دیوٹی دیتی کی تو سی تھوڑا جا پڑھو تاکہ انہاں دے جڑھانا اچھی واج صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بزرگان تھا حکمی ہو گیا کہ انہاں پڑھن دے میں صرف چند منٹ اس واج سے پڑھ رہا ہوں کہ چلو چار جی بھاروں میں آجان ساڑھے میں مان زاکر نے تے میں مان زاکر واسطے اگر چار جی بیٹھے ہو من تے ادھے بچ اتنوں نہ تھی ذرا ہو سلا فضائی ہو جاندی میں ایک سیدھا بیش کر رہا ہوں تے پھر زاکر صاحب نو میں میں بردی آنگا بسم اللہ ماشاءاللہ 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 اصول نہیں علی ولی کی ایک نعرہ ایک سلوات پڑھو جی اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد اس پیکر دے برداشنی پہ کر دے علی ولی کے غلامیں جسے قبول نہیں سمجھ لو ایسے بشر کا کوئی اصول نہیں علی ولی ایک نعرہ سرکار دینا ہوگا جڑے بندے آ دن کہ سرکار دیا چار بیٹھیاں ٹھیک ہے ساڑھا کسے گالت ہے کوئی تقرار نہیں لیکن یہ ایک چار کے جگڑے کھا کیا کیا جائے تمہاری بات کو گھرمان بھی لیا جائے تمہاری بات کو گھرمان بھی لیا جائے ہزار بیٹیاں ہوں پر کوئی بطول نہیں علی ولی علی ولی حیرت 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 چناب دعوت خطاب دے آنگا لان میں پہلے کہا چکا ہوں چھبی ستائی محرم الہرام با مقام جوگی ملا دھرِ عباس انشاءاللہ ستائی محرم الہرام اے سلانہ مجلس سے اضائے انشاءاللہ تعالی اے ستائی محرم دی مجلسے جس دے وچ ملک دے نام بار علماء ذاکرین خطاب فرمان دے تمام مومنین دے کے التماسے کہ وہ مجلسے اضائے دے وچ شریک ہوگے سواب دارائن حاصل کرنا دل کی صدا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے ٹوٹے نہ جو کبھی کہیں وہ آسرا حسین ہے سجدے میں آئے نمازیوں سجدہ رسول کا رہے سجدے میں آئے نمازیوں سجدہ رسول کا رہے سجدہ ضرور کیجئے یہ بات بھی نہ بھولئے پوچھا ضرور جائے گا سجدے میں کیا حسین ہے مجھ کو جو ناپسند ہو وہ بات مت کبھی کرو سرکار فرمارے نے جناب امام علم بیاء تے مولا حسین علیہ السلام دے پاسے ویوہدے نے تے اپنے صحابیان علوی ویہدے نے مجھ کو ناپسند ہو وہ بات مت کبھی کرو میرا لحاظ ہے اگر اس کا لحاظ بھی کرو سرکار مولا حسین میرا لحاظ ہے اگر اس کا لحاظ بھی کرو کیونکہ حسین سے ہوں میں مجھ سے میرا حسین ہے آخری ربائی ابر کرم کا برستہ ہوا سامن حسین ہے اور اتنے حسین لفظوں کا آنگن حسین ہے مٹا ہے نہ مٹ سکے گا یہ حشر تک کبھی اس لفظ لاعلا کا زامن حسین ہے زاکرہ علی بیت جناب عدیل الطاف جعفری صاحب آپ شادی وال ذکر محمد و آل محمد فضیل و مسائب بیان فرمان دیں اور یہاں پر سکے دعا ہے جتنے بیٹھے ہو سارے امینہ کی مالک صلی اللہ ایسا رسکتہ فرما جس رسکت آل محمد دا خصہ ہو میرے مالی کرگار ایسی اولاد عطا فرما جڑی اولاد مہدرات عصبت و آل ماتم دار ہوئے مالی توڑی عزت دار لوگان دی اس عظیم درباری تشریف آوری میں حکیر نچیز دی اس عظیم دربار اس نوکری مخترم دی بدرگان دی بھائیان دی پرخلوش شف ماتم خرچ احتمام نظر نیاز خدا بند عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خادی عزت دا صدقہ مالک اپنی مقدس بارگاہ شرف قبولیت فرمائے مالک توڑی نسلانو عزت دار بڑھاوی دعاوہ دی قبولیت دی خاطر سلوات اکواری ملک پڑھ لو ملک پڑھوی ملک پڑھوی ملک پڑھوی ملک پڑھوی ملک پڑھوی و سلات و سلام علیہ سید الموید المخترم و بلکاسم محمد 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 و خاتم نبی و مارسل اللہ رحمت للعالمين درود بر محمد و آل محمد اللہ محمد علیہ و ولی و و و خلیفت و و آل امیر الم من و ایما عامل متقینہ و یصب دین ملکے نارے حیدری بسم اللہ آباد رہا نسلہ دی خیر ہوئے زندہ و سلامت رہو کوئی ٹائم دی ساڑی بھی سٹویشن ایسی ہے چلو گلے وے کے جتنے عظیم صفتیں بیٹھی ہو اپنی نیت اپنا خلوص لے کے تو رہے ہو پیدر جی کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام بے لنگردہ مقابلت نہیں نہ کر سکنا ہے جی کی آئے آباد رہو زمین رشد و خدایت کا زمین رشد و خدایت کا آسمان حسین زمین رشد و خدایت کا آسمان حسین خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین خدا کی شان ہے دین خدا کی شان جتنے بیٹھی ہو تو اسی توجہ میرے لے پاس سے کرنی ہے خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین زبای علی کی محمد کا ترجمان حسین زبای علی کی محمد کا ترجمان حسین لکی رہے لکی رہے حق و باطل کے درمیان حسین حسین نفع کو مکرو دگا کی مرید ہو جائے نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے نسلہ دی خیر ہو زندہ و سلامت رہو جی انتہائی شکر گزارہ چاہ چاہے مالک اس عقیدن اتا قیامت وڑیا نسلہ تک جاری آباد رہو جی زندہ و سلامت رہو دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا نتیجہ بکھرے کسے اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا آئے 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 صدقے جاوہ صدقے جاوہ بشمن لکھا بہربانی بہتا تھا نسلہ بھی خیر ہوئے آباد رہو جی معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا زندہ و سلامت رہو حسین چوم رہی ہے منال حسین کو یوں منال حسین تو مراد شہزادہ علی اکبر بادشاہ حسین چوم رہی ہے منال حسین کو یوں ہے کل حسن پہ کل اتمنان کا چہرہ کل حسن یعنی سہزادہ علی اکبر بادشاہ کل اتمنان یعنی حسین بادشاہ ہے کل حسن پہ کل اتمنان کا چہرہ اسے زبان شریعت میں یوں کہو مخصن نماز چوم رہی ہے آزان کا چہرہ بھائی توڑے سمجھنے دے کیا کہنے نسلہ نہیں خیر ہوئے آہا مہربانی جی نماز چوم رہی ہے آزان کا اکرو بھائی آج کل بھئی ادھر جی میں بزرگو بھئی جان چاچا شروع کیتی تو جیسے بندہ سمجھ دائے کہ میرے اکتے صحیح حسین بادشاہ ترس ظاہرے وہ بندہ یقیناً بول کے تعید کرے گا اور ربعی تُسی بیکھیا دیں نتیجہ بیکھیا دیں تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت سبیر کا دریائے سخاوت گستا کیے دشمل کا نہ شکوا نہ گلا تھا یہ کہہ پہنید یہ کہتے ہیں ہور کی خطا بخش دی شانے کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا کسی سید سے ملا تھا نسلانی خیر ہو وے صدق جام الحمدللہ کیا یاد کرے گا کسی سید سے سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے بیدار ہو گئے جائے ایک بار ہی نہیں سو بار کہا جنہ کوئی لمحہ کرنا ہے میں نے پہلے ہداستے آجے ٹھیک ہے سو بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے کیا میں عبدِ خدا یعنی خدا دا بندہ میں عبدِ خدا نورِ نبی نورِ جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے اللہ نے کئی بار کہا میں عبدِ خدا صدقِ جہاں مہربانی جو چاہتے ہیں نسلانی خیر ہوئے زندہ و سلامت رہو اللہ نے کئی بار کہا میں عبدِ خدا ایک میں توڑے اپنے توڑے عقیدتی ترجمانی کرنے لگا کون کہتا ہے علی کو خدا ہے کون کہتا ہے علی کو خدا ہے علی کو کب کوئی سجدہ رواح ہے نتیجہ بیکھئے جو مٹی آدم کی فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہائے ہائے صدقِ جہاں بھائی توڑے سمجھنے کیا کہنے ہاتھ چاہ کے اے دوری نسلانی خیر ہوئے کون کہتا ہے علی کو خدا ہے علی کو کب کوئی سجدہ رواح ہے علی کے ہاتھ نے گوندی جو مٹی آدم کی فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سر کے جاہاں آباد رہے آلی بھائی توڑے سمجھنے دیکھا کہنے اے دا سونا میں کوئی توسی ماحول بنا لیا امام عسین بادشاہ توڑیا نسلانوی عزتدار بنا ہوئے جینے بھی بغزہے تطہیر کے گرانے سے جینے بھی بغزہے تطہیر کے گرانے سے وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں بیدار وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی بلید رہتے ہیں جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سفر ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے صدقے جاوہ سلام ہے بھئی بھئی توڑے عقید سلام ہے جی نسلانوی خیر زندہ اور سلامت رہو نسلانوی خیر ہو بھئی طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا بڑے بڑے بندیاں کوئی طریقے نہیں امیر ہونے مگر ایک ایسا میرے کوئی طریقہ ہے کہ صرف ازادار نو طریقہ پسند آوے گا دوریہ نہیں طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غم حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے بھئی تو اپنے عقید ترجمانی کرنی ہے آہا صدقے جاو مہربانی آہ بہد روک غم حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے انبیاء کی نمازیں خکیر لگنے لگیں اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے مہربانی آباد رہو جی اور ایک مسادس پڑھ دی نام حیدر کی نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی اجاز نمائی یعنی نام حیدر دا مجزہ کیا کیا مجزہ نام حیدر کی یہ اجاز نمائی نہ گئی میرے گر کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی مہربانی جی میرے گر کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی کارب بھلا خسن تیرا کیا کہنا ایسی جنت و فلق پر بھی بنائی نہ گئی بھئی جیلے سمجھو تو میں سلام کرے آباد رہو نسلہ نہیں خیر ہو گئی صدق جہاں صدق جہاں ایسی جنت تو مہربانی جی انتہائی شکر گزار رہا تو ایسی جنت تو فلق پر بھی بنائی نہ گئی ایک عزداری دی میں تاریخ دوران لگا بنائی نہ گئی کربلا آج بھی زندہ ہے مثال خمزہ یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئے سلام ہے بھائی بھائی توری عقید سلام ہے تجھے ملک سال حدالی بولو جی حیداری صدق جام آب آدھ رہو جی لاؤ توری محبت روی کے ایک مسدس خور پڑھن لگا نسلانی خیر روی تجھے بھی بعد چلائے سنوں گے تیا خود عدیل ٹیری روبائیاں پڑھ گیا نسلانی خیر ہوئے یہ توڑا پیار ہے خلوش ہے امام حسین بادشاہ تون ورشان درانگلان حسین ان کے گھروں کی کنیز ہے دولت حسین ان کے گھروں کی کنیز ہے دولت کن کے جو تیرے نام پہ سب کچھ لوٹا نہ جانتے ہیں عزائشہ میں سیاست سے کام مت لینا کیوں عمل ہر ایک امام زمان نہ جانتے ہیں سلام ہو اے ابو طالب تمہارے بچوں پر چھوڑی کے نیچے بھی وعدہ نبانا جانتے ہمارے 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 آباد رہو نسلہ نہیں خیر ہو چھوڑی کے نیچے بھی وعدہ نبانا جانتے ہیں آباد رہو زندہ ہو سلامت رہو مالک سکیدن تا قیامت وڑی نسلہ تک جاری بڑے قدردان عزتدار شہرے میرے علاقے دے میرا بخت تشریف فرماؤ زندہ و سلامت رہو ایک بات میں کوئی تولانی بات نہیں دیڑ یا دو منٹ دی گل لے اس دے بعد میں کسیدہ پڑھن لگا مزرگان مالک سایہ سلامت رکھے جوان ویران دی مالک زندگی دراز فرمائے طبیعت ہے نا ایک بات کی جائے جی مدینہ شہرے اکو گل میں کر رہی ہیں تے گل بڑی میں کمال کرن لگا مسجد نبوی اچبی کے صحاب زی وکار دے مجمد سامنے مسجد نبوی چون اک بندہ اٹھیا عشق یا رسول اللہ اچھ صحاب زی وکار دے مجمد سامنے پچھنا اے چانا توانو کیڑی شے پسند دے سرکار محمد مصطفی بات سادی میں پسند اس کے قصیدہ پڑھ لگا مولا انہ لوگا سامنے پچھنا چانا توانو کیڑی شے پسند دے سرکار اس بندے دے پر سوے کیا دے نگر میں محمد مصطفی دے پسند پچھی آتا پھر سن میں محمد مصطفی آزان دی آواز سن کے مسجد لے پاسے جانا پسند مولا بات سرکار فرمائے نہیں مولا اور پسند سرکار فرمائے میں محمد مصطفی نماز سب پڑھنا پسند دے میں محمد مصطفی نماز تحجد پڑھنا یعنی رات بارہ مجد نماز فجر تو پہلے کوئی لمبی جوڑی بات نہیں جی نتیجہ دے کہ کسیدہ تک پہنچ لگا اچھا نماز تحجد دیاں کنیاں رکھتا نہیں گیا رہا نماز تحجد دیاں اے انبیاء تفرض ساڑھے اتفرض کوئی نہیں ٹھیک ہے جی نماز تحجد دیاں رکھتا نہیں گیا رہا اچھا نماز سب دیاں رکھتا ہی گیا رہا تو تُس بول کے جواب دینا ہے کہ مولا امیر دے کنے پتر امام نے سمجھو تنہو میں سلا کر رہے گیا رہا مولا امیر دے پتر بھی امام گیا رہا جی تے نماز تحجد دیاں رکھتا بھی گیا رہا جی گل لے بندہ پریشان تا دے جی گل اوکھی ہو دے گل بڑی میں شوکھی جی کرم لگا نماز تحجد دیاں رکھتا بھی گیارا مولا امیر دے پتر بھی امام گیارا ہن سوال بھئی ادر جی یہ پیدا ہندہ ہے بھئی نظیم جی کہ کیڑیاں رکھتا کس امام نال منصوب نے چاہتے جان توڑا بولنا تید جی جی ویر میرے پیچھے بیٹھے مالک جوانی سلامت رکھے کیڑیاں رکھتا کس امام نال یہ پہلی جی دو رکھتا نے یہ سی نماز صبح دی طرح دو دو کر پڑھنی آٹھ رکھتا پہلی پھر دو رکھت نماز شفا ایک رکھ نماز بی تر محصوم فرمائے کہ پہلی آٹھ رکھتا جی چوتھ امام علی زین اللہ بیدین علیہ السلام تولے کے غیارویں امام حسن عشقری علی سلام تک اٹھ امام بندے نے پہلیاں اٹھ رکھتا اینا امام علی منصوب نے پیسے دو رکھت نماز شفا این نماز ایسی نماز ایک جس دعا سی دوجی رکھت چاہ کہ دعا مگنے دعا کنوت این نماز شفا کنوت کوئی نہیں ایدی میں تون وجہ دستان لگا کہ نماز شفا کنوت دوجی رکھت چاہ چاہ کیوں نہیں محصوم تے سوال کیتا کہ نماز شفا کنوت چیمہ صاحب کیوں نہیں اللہ فرمائے کہ جس رکھت کنوت او پہلی نال افضل بھائی کس حد تک تسی آل محمد فضائل دی تید اچھ بول کی نوکرم دعا دی ہوگے مولا فرمائے کہ جس رکھت اچھ کنوت او پہلی نال مولا فرمائے کہ نماز شفا کنوت اس وجہ تو نہیں یہ دو وی رکھتا جناب سیداد دو پتر حسن حسین نال منصوب نے صدق جاوہ یہ دو رکھتا تاں برابر نے کہ سیداد دو پتر حسن حسین نال منصوب نے کوئی ویر وی دوجہ نال افضل ہے پچھے ایک رکھ نماز وطر بولا فرمائے کہ مکمل گیانا ہوگی آجی پوریا گیانا پیجیز دی مر نماز سب پڑنا پسند مولا اس تو علاوہ اور کڑی سہ پسند سرکار تازیما اٹھے اس بندے پر سرکار فرمائے محمد مصطفان سیداد بویت رکھنا پسند صدق جام بہت سمجھ دیکھ کہنے میں محمد مصطفان سیداد بویت اللہ محمد سیداد بویت رکھنا پسند مولا ریمان شاہ پڑنا پسند سیداد بویت رکھنا پسند مسجد علی پاس جل پسند مولا اس تو علاوہ اور کیڑی سیداد پسند سرکار فرمائے میں محمد مصطفان علی دا چہرہ پسند سرکار 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 بیربانی بیجان بشمال کریے نسلہ نہیں خیر ہوگا جی سرکار مبائل دے مطابق ادھا گھنٹا ہوگئے میں پڑھ دیا تیجے میں کسیدہ شروع نہیں کی تا جی آباد روئے میرے بات علی دا چہرہ ویکھنا چلو ویکھو گھر لے ویکھے میں جس ٹائم کھڑا ہوں یہاں تے چار پنچ امام حسین بادشا دی ازدار سن تے کافی امام حسین علیہ السلام دی ازدار تو سی لنگر امام حسین علیہ السلام کھا کے تشریف لے یا جی تو توری انتظار اچھ میں چاہ رہے چلو ایک بات ہور کی تی جائے تاکہ اس نے بعد میں کسیدہ پڑھا چاہ جی جوان ویر میرے بیٹھے ہو سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ اپنی پسند دسی پھر سرکار انہا لوگاں نے پر سے ویکھیا لو جی آخری بات کسیدہ شروع سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ صحاب زی وکار دے مجمع نے پر سے ویکیا دن تو اڈے چکیڑا بندہ ہے جس دے سال دے روز ایک قضا نہیں بھئی نیاد اے بات تھوڑی حیران کنے مگر آسانی پیدا ہو رہی مشکل کشا دے منتہ دار میرے سامنے بیٹھے ہو پریشانی کس بات دی آلے محمد فضا علیج پریشانی تا نیاد مولا فرمائے تو جس سال دے روز بولو قضا نہیں تمام صحاب زی وکار دا مجمع چپے یا سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ دے ممبر نالو پانچ سو شال دا ایک برڑا اٹھی نام سلمان محمد آئے سر کے جاں اور ساکھے مولا تسی سوال کی رہے توڑے چکیرہ بندہ جس سال دے روز قضا نہیں مولا او میں سلمان آئے باد تہید دی لوڑ ہے مولا تسی آئے توڑے چکیرہ بندہ جس سال دے روز قضا نہیں او میں سلمان محمد سلمان فارسی نہیں سلمان محمد جناب سلمان محمد تو کسے بندے پوچھیا تیرے پیود اقین آئے جناب سلمان فرمائے اسلام یعنی مذہب اسلام صدقے جاؤ پانچ سو سال جناب سلمان محمد دیر ظاہری زندگی ہے سرکار فرمائے سلمان بیجا سرکار فرمائے سوال روز قرآن ختم کر دے اس سوال زینج رکھی روز قرآن ختم کر دے مکمل کر دے مولا تو سوال کی تے تو روز قرآن ختم کر دے مولا سلمان لاؤ بات ختم دے قصیدہ شروع سرکار فرمائے سلمان بیجا اگلی گل سرکار فرمائے تو سرکار بندہ بندہ بزرگ ساری رات عبادت پیچھے چلو بات مکمل جی جناب سلمان اٹھے مولا او میں یہاں نال بے کے کھان دے سلمان محمدی مولا اکثر ساڑے نال رڑ کے کھان دے مسجد نبوی اچھے تو انو سامنے تو اڈی سامنے پیان دے کہ میں سال دے روزے میرے قضا نہیں مولا کی بھی ہو سکت سرکار فرمائے سلمان جواب دے جناب سلمان اس بندے دے پر سوکھیا پھر سرکار محمد مصطفی بات ساڑے پر سوکھیا یار لڑن دی لڑ کوئی نہیں گل میں کھوڑوں نہیں کی اس سے ہستی فرمائے تُسی مہینے دے روزے رکھو ایک دے بدلے اللہ دس روزے اندر سواب دے میرے سال دے روزے اندر حساب کر لے میرے قضا ہے نہیں یا کوئی نہ آئے آئے صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے سرکار محمد مصطفی بات صدقے شریعت جو ہے سرکار فرمایا تُسی دوجہ میں سوالیں کیتا ہے کھوڑی جو گیڑا بند ہے جس دے ساری رات عبادت تجھ گزار دے مولا سلمان آکھ اکثر مولا رات سارے نال ہند دے تُسی تو اڈے سامنے پیان دے کہ میں ساری دات عبادت تجھ گزار مولا کی نہیں ہو سکت سرکار فرما سلمان لوگ اندر سامنے اس بندے نو جواب دے سلمان اس بندے دے پاس سوی یار ای بھی گل میں کھوڑو نہیں کیتی اس سے ہستی فرما تُسی سون تو پہلے وضو کر لو ان سمجھو جو میں ساری رات عبادت تش گزار رہی ہے صدقے جوا صدقے جوا تریجہ سوال توڑے جو کڑا بندے روز قرآن ختم کر دے سلمان آکھ مولا میں مولا کی بھی ہو سکت دے کہ روز قرآن سرکار فرما سلمان جواب دے جناب سلمان اٹھے بری محفل مسجد نبوی اچھا صحابہ زیوہ کار دے مجمع دے سامنے لوگ دے پاس سے ویک دن یار ایوی گل کوڑو نے کی تی اس سے ہستی فرمایا تو اسی روز صبح اٹھ کے تن دفعہ سورة توحید دی تلاوت کرو ان سمجھو جو میں قرآن ختم کی تا سورة توحید یعنی کل خوال سرکار گل کی تی ویر علی مسجد نبوی اچھا اپنے قریب بلایا نو جی نتیجہ بیک ایتھ بات نقش کرو تے قصید پیش کرنے لگا سورة تحوید یعنی کل ہو اللہ سرکار بات کر کے ویر علی بزرگ بیجان قریب بلا کے لوگان دے سامنے اشحاب زی وقار دے کٹ دے سامنے مسجد نبوی اچھ کھلو کے سرکار ویر علی دا مت حجم کی دنی یعنی تُو میری امت تیج این جویں قرآن سورة توحید سرکار محمد مصطفی بات شادی خدیث میں تلاوت کی تی چلو ذہن تا میرا کچھ ہو رہی مگر ایک حکم چلو میرے سامنے آ گیا تو میں اس حکم دی تعمیل چلو دوسری مرضی آپ نہیں کریں گے پہلے حکم دی تعمیل جی ذاکری دنیا دا بڑا منفرد جی موضوع ہے اکسیدے دی ٹھیک جی دو جی لائے میں دو جی پتا چلے گا جو عدیل نے کی پڑھنا سلواتی کوئر سارے حضرات مل کے بلند آواز نہ پڑھو نانا امام ازائن باد صدق کافی زدار زدار سلواتی کوئر سارے حضرات مل کے بلند آواز نہ پڑھو نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہمیں 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 مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں دس محرم حسیند رہوار مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہمیں میرے غمج سے ہیں جو ان کا علمدار ہمیں جب سے اللہ نے صدر کے غلامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فریشتوں نے سلامی دی ہے مجھ کو آ آ کے اچھا کچھ بندے جڑے ہیں نا میں زیاری باتیں تجربہ اس میں مرتجز نام ہے کافی ہو گیا ہے کچھ بندے اس وجہ تو بھی پریشان بیچھ رہی دینے کہ پتہ نہیں پیشلے نے آونا ہے کہ نہیں آونا تجربہ پڑھ دا ہے پہ آنوں تے سوڑا آنا آب آدھ رہو جی تو اسی تسلی دے دی ہو کے دا کر آ رہے ہیں آب آدھ رہو جی لو جی پریشانی آپ نے تھوڑی تھوڑی دور کرو مہربانی چیمہ صاحب نسلہ نہیں خیر ہوئے زندہ اس سلامت رہو آب آدھ رہو جی جس وقت حسیند رہوار اپنا فقر ناز فضیلت عزت بیان کرنی شروع کی تھی عمر ساتھ کمینہ قریب آیا آدھ رہو جی منوی ڈاس تیبہ کربلہ تے نو لگتے سامنے اے مقام عزت شہرت تے نو ملی کس دہلیستو حسیند رہوار تیبہ کربلہ تے کمینہ دے پاس سویک کیا دے میری گال سنن باب عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے روز اول سے ہے توہید پہ ایمان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو خیوان مجھے آیتوں میں با خدا ذکرے میرا یا آتا ہے آیتوں میں با خدا ذکرے میرا یا آتا ہے میرے ٹاپوں کی تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے مہربانی جی نسلہ نیخیر ہوئے میرے ٹاپوں کی تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے موضوع ہی حکم دی تعمیر منفرد ہے مگر اس قصید دا ایک شیر میں ماہ حاصل پڑھن لگا مولا فرمائے کہ اٹھارہ ہزار مخلوقیں اٹھارہ ہزار مخلوق جو کوئی جنس ایسی نہیں جڑی خدا دی عبادت نہیں کر دی اور جس میں علی دی ولایت دا اقرار بھی نہیں کیتا ہر جنس نے کیتا ہے ٹھیک ہے جی کمینہ خسائندر احوار دی پاس سے بے کیا دے ہر جنس اپنے اپنے رنگ اچھ عبادت کر دیے تو خسائندر احوار ایدس آل محمد دے ویڑ چاہ کے ہور تینو عزت کی ملی نال آل محمد دے ویڑ چاہ کے تو کس رنگ اچھ عبادت کر دا رہے ہیں تو جی پہلے امیسرا کمالے خسائندر احوار کمینہ دے پاس سے بے کیا دیں میری گال سننے دور اللہ نے رکھی ہے نجاست مجھ سے دور اللہ نے رکھی ہے نجاست مجھ سے دور اللہ نے رکھی ہے اجاست مجھ سے بات کرتی رہی اللہ کی آیت مجھ سے کتنا خوش بکتہوں کے خوش ہے امامت مجھ سے رب کعبہ کی قسم یوبی عبادت کی ہے رب کعبہ کی قسم یوبی عبادت کی ہے میں نے اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے آباد رہو جائے آباد رہو جائے بھائی تو انہیں سب گردے کیا کہنے ہیں بسم اللہ کریئے نسلانی خیر ہو آباد رہو جائے زندہ و سلامت رہو مالک تو انہیں سب نو بے بہا بے انتہا بے پناہ عزت بخت رزق تافر بار لو جی خکم بھی تعمیل پوری ہو گئی اردو زبان دا میں کسیدہ تمہیں سنایا بھائی نسیم جی ایک کسیدہ تو انہیں بالکل میں نوہ سنان لگا پنجابی زبان دا ٹھیک ہے جی ایک کرنے لگا میں اپنی مرضی ٹھیک ہے جی بھائی دا ٹھیک ہے جی اچھا رہی چلو بسم اللہ یہ ٹھیک ہے بسم اللہ کری اللہ جی کسیدہ پنجابی زبان دا لط سی اس بات دا لینا کہ علی نو سردار مان لے ٹھیک ہے بندی آدھر لی یار جنو مندنہ ہی مان لے جو کرنا ہی کار تیری مرضی ہے تیری خوشی ہے مگر اے کام کریں انجھے گالے کے جنو مندنہ ہی مان لے بھائی درگو مگر علی نو علی نو سردار مان لے 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 دو شعر میں پڑھنے نیال حسین بیکھر میں پاسے کیوں علی نو سردار مان لے علی نو سردار مان لے وجہ علی نو سردار مان لے اوکے ویلے علی بینا کوئی نہیں بچاندہ علی بینا مشکلہ کوئی نہیں مکاندہ رب کولو علی بینا کوئی نہیں چھوڑاندہ جنگارہ سے میری اکوار مان لے علی نو سردار مان لے ہاتھ تجھے مل کے سارے حلالی بولو جی حیدری آباد رہو جی نسلانی خیر ہووے یاہیلی یاہیلی نسلانی خیر ہووے بسم اللہ کریے آباد رہو جی بھئی توڑی عقیدن سلام ہے جی نسلانی خیر ہووے زندہ و سلامت رہو لو جی کافی یہ بکھے رہے اکوار مان لے سردار مان لے جیڑا سونا بول پہو عقید دی سواد دی پرسنٹیج ماحول تو بے نیاز ہو کے بلند ہو گئی میں شیر پڑھا لگا اکوار مان لے سردار مان لے تائمہ پیادا کوئی بھی صحابی صحابی صلوات ویچو نئی مہروانی اگر ہونڈا دے ہونڈا جے نماز تے درود ویچ ہونڈا ہونڈا جے نماز تے درود ویچ ہونڈا میرا چند پیر وی جے تو نہیں کھلو ہونڈا دو جے با میں رشتے دار مان لے علی نو سردار مان لے آئے آئے علی 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 آباد رہو جی سن کے داما مہروانی کے نسلانی خیر ہوئے دو جے با میں رشتے دار مان لے مگر علی نو آہا آہا لو جی کہ ایک گلے وے کے پنجابی زبان سمجھنے چویہ سانی بودھنے چویہ سانی جی پڑھنے چویہ سانی بڑی کمال جی اور بڑی بٹھی جی زبان سانی ٹھیک ہے جی تے بڑے بڑے نتارے ہونڈے نے ایک شیر پڑھ کے میں ایک گلدہ نتارہ کرن لگا تُسی ویکھڑے کیا دیل نے کیڑی گلدہ نتارہ کیڑا کیتا ہے ایڈا سونہ نتارہ ہے ایک گلدہ نتارہ ہے کہ تسلیم کر کے تُسی تائید کرو گے ایک وار مان لے سردار مان لے رشتہ دار مان لے تائمہ پیادا خوندے نے دماد جی میں خوندے نے پتر سورات جوائی نہیں یار خوش کر صدقے جوائی یار بھائی تو اڑے سب جن دے کیا کہنے ایک وار مان لے سردار مان لے رشتہ دار مان لے تائمہ پیادا ہوندے نے دماد جی میں خوندے نے پتر سورات جوائی نہیں یار خوش کر ہوندے نے دماد جی میں ہوندے نے پتر سورات جوائی نہیں یار خوش کر اپنے بیرانوں نے بھی یار نہیں بنایا تائمہ پیادا ہوندے نے تائمہ پیادا ہوندے نے چاہیا یارانوں نے بھی دبا میں یار مان لے علی نو سردار مان لے صدقے جوائی مربانی دی مربانی بشملک رہی ہے یارانوں نے بھی دبا میں یار مان لے علی نو سردار مان لے اکوار مان لے ہن تسی کافی ہے بیکھنا نہیں بڑا منفرد جا کافی ہے ٹھیک ہے جی اکوار مان لے سردار مان لے رشتہ دار مان لے یار مان لے ٹھیک ہے جی سرکار اعلام کیتا جس جس تا میں مولا اسدار اس سے لانوں ذہنچ رکھ کے تھوڑا بولو نا تہی دے تہی میں پیادا بندیاں بنایا نہیں بنایا نبی مولا نبی دے بعد سب دایا لی بندیاں بنایا نہیں بنایا سب دایا لی سب آن اللہ مولا نبی دے بعد سب دایا لی لگ کے نبی دے آکھے اللہ کو لوڈر کے لگ کے نبی دے آکھے اللہ کو لوڈر کے ہم والی کاروائی تسلیم کر کے ہفتے نوباوے اتوار مان لے علی نو سردار مان لے سر کے جاوہ ہائے دوری سر کے جاوہ حباد رہے بسم اللہ کریے سبحان اللہ سبحان اللہ میری طرف آکھے زافر کو محسد کے جاوہ میری طرف آکھے زافر دا محرام جڑا بھی جان غریب ہیں بلاد کیتا ہے لوگا میں غریبا الحمدللہ الحمدللہ اینو سے ٹائم ستر ہزار جن جنہ دے سردار دا نام میرے بھائی جان بزرگو زافر دے جوان پتر دی شادی تے پہ ویندیان بھائی زافر ہو جنے جن مولا میر چاچا بیری اللہ مالی جنگ اچ کلمہ پڑھایا میں سب کہتا ہم جنہ دے دا محرام آمر وینہ دی آواز سنئے آمر دی پرواز رک گئی ایوے سنگتیا دن سردار پہلے اتنی دیر تھی گئی اونا روک کیوں گی آمیرہ دیار وے کوت سئی او جنگلے جتھو نبی روم دے ترگ کوشش کرائچا جاہی آمیرہ دی آروے کوت سئی او جنگلے جتھو رسول رون دے ترگ اجا مر اپنے ساتھی انال گل پہ کر دے یا غریب دو جوہین بھئی جان بلان دو یہ کوئی ہے جی ڈا نبی دیا دیا دے پر دے بچا وے الحمدللہ پردہ حسین دی مات جنہ غریب حسین دو جوہین بلان کی تا آمر جل دی نال تیب بھئی کر بلان تے لتھے تیب بھئی کر بلان تے آکھ بذرگ آمر دے دکھڑے لکھ لوگ چچ مر نال لین بھئی جان نکل غریب مری ونال آمر آکھ دے دکھڑے کوئی غریب نبی جان بذرگ تیر مرے دے کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی نیزہ مرے دے روم نال جنہ کوئی سین لب دی تتی ریت غریب دے زخمت سٹ دے آمر منظر وے کے قریب آکھ مٹی تے بے گئی ایمہ دو اتمت تے ترا کیا دے دنیا دے ظلم دا نشان میرا سلام ہو گنا آمر سلام کی تا غریب سائن بھئی جان دے حل کے دے مات میں بیٹھی ہو کب زی تلوار تو مت تھ چو یا وست یا کی نال دن میں بشم اللہ کر آیا میرے آمر وہین کار کیا دے پردیسی مسافر لکھا لوگ تے نمار نال لے سیدہ دے آمر میں سی رو نام نہیں بلکہ یا گل بھی جان دان جڑیاں ٹردے وے لے تیری دی تیر نال کی تیاں رو وے نال جڑے حل کے دے مات میں بیٹھی ہو غریب دا گل کر نائی تی بھائی کربلا تے بھائی جان بذرگ آمر غریب دے قدمات جان پی آ وے کار کے آدھے غریب مصافر پر دے سی دا وڈا جو دعویٰ کی تی میں نو دسا تو کوئی حسین سی یاد آدھے آمر میں نو سنجا نکبر دا غریب پیو الحمدلد الحمدلد میں سب جاؤ پندہ حسین دی مات بی بی سا دے ترس فرماوے سن گری دی خیرات تا فرماوے قسمت دے ملین رومن دے رومن دی رات سی دا دے آمر میں نو سن یاد غریب حسین میں آمر دے بی جان بذر کو چچات جوڑ گے مولا کیا ہی تے کیا بن گیا دردان لوگ بی ست رو آشت میں مہنت کر رہی آدھ مولا کیا ہی تے کیا بن گیا آدھ مولا میں نوی جا زد دے آدھ حسین مسائب دا ایک رب تون دا وے خیر میرے لے پاس آدھ مولا آدھ حسین آدھ مولا کوئی حکام سیدہ دیا مرکن پیوین آدھ مولا پہلے مینو اجازت میرے نال ستر ہزار جنات دی فوج میتی بے کر بھلات کمین نال جنک را کمین یا تو پچھائی نب بطول دیا دیا نو جنگ لج کیوں روی سیدہ دیا میرے لڑنا نائی میرے نال یا مندیا پلیا بھیڑی این الحمدللہ الحمدللہ جائیں لی دیا توری وین قبول فرمائیں میسر کے دام سلدیا دے نصیب آمار ہمیں ہاتھ جوڑ کی آدھ مولا کوئی حکام سیدہ آدھ آمر کے ان پیوین آدھ مولا زفر دی جوان پتر دی شادی آدھ مولا میں زفر دی جوان پتر دی شادی تی پیوین رومن آلا کیڑا بند جڑا ہوئے بھائی جان بدن گوچ چا چا حسین دے اکبر دا ماتمی خون موچ وین بلند ناوے آسی نیت نیاوے بھائی جان زفر دا نام آیا گریب دیا کھی وسلم پیان آمر ہاتھ جوڑ کیا دے رومن آلا جڑا بند آج آتا مکان شا مل نیو آتی بھائی کربلا آتے بھائی جان بدر گو آمر دے آت جوڑ گے مولا حکام او میڈ دی طرف آخ آخ آئے آئے وہ زافر کو شا بیچ کربل دے بھائے گئے سی دا دے تیرے پتر دی جانجتے آو آم آم آئے اکبر زین تو سینے تی ہاتھ مار کئی میں کرلا آؤ جی میں کون یا کرلا دیا نیو جی کر سی دادے تیرے پتر دی جانجتے آو آم آم آئے اکبر زین تو میں سب کر جان آم غریب حسائن اگلی گل کر کی تی میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر آم آج جان آ آ شک بردی آ نئی چاہی میں نو کار سم گول لڑا پہ گئے سی دادے کربل دے مار رو تی بی آتے مہ ری بین دا برخ آ میں صدقے جاؤں خیر بھائی خیر بھائی اجا نہیں جتنا اکبر دی ماں دے اندر در دے پندہ اکبر دی ماں تو نویکلی مکان پندہ دے بی سا دے اتترس فرماوے سنگریہ دی خیرات دا فرماوے دس محرم تک ساڑا محرم ہائی دستو ماد علی دیا دیا دا شروع واہ حسین الحمدللہ ادوامر غریب حسین دا بی جان حکم لے کے ترپیا سوال کرو دی لی دو زافر اپنے جوان پتر نو بذرگو سہرہ پایا یا کوئی نہ ممبر دی کا سمیں سیر نوہ تا تلے کے پیر حسین دا انتدار کھڑا کرے بی رہ دری دے لوگ انوا دے جب تک میرا پیر نہ آیا یا میں جوان پتر نو سہرہ کوئی نہیں پامن بی رہ دری دے لوگ آدن زافر دیر نکار اللہ جانے کوئی پیر غریب حسین دی مجبوری بن گئی ہو سی تو جوان پتر نو سہرہ پا رومنالا جوان پتران دے پیو رومن تے جوڑ جو ہے او بھئی جان بذرگو لوگان دی اگل رہ سن کے زافری میں سہرہ چاہ کے جوان پتر دے سار دے نیڑے کی تے رومنالا بھئی جان یا بذرگو زافر دی دیر پیئے ادو آمر بیراؤ دے وال کھلے گیرے بان چاہ کے مٹی چاہ کے والاں پائیز او سو لے آمر قریب آگے میں ہاتھ جوڑ کے آدھے زافر بیرا منت کرے نا پتر نو سہرہ نپا زافر آدھے آج میرے جوان پتر دے شادیے بعد شگ نہ لیا گلہ کیوں پیا کرے نا آمی را دے تی بھئی کربلا تے میں وہے کھایاں اکبر دی جان جی تے لوٹ پائے گئی آمی را دے تی بھئی کربلا آمی را دے تی بھئی کھایاں کاسم دے سیرے میں صد کے جاوہاں میں صد کے جاوہاں میں صد کے جاوہاں بس آخری مکان دا جملہ ہو گئی میرے حصے دی مکان سلطوریاں دیاں دے پر دے سلامت راہ ونجرے کوکا مار کے غریب حرسائن دے اکبر درو پائے ہو میں صد کے جاوہاں لوگاں دیاں گلہ سن کے زافر اپنے جوان پتر دے سیرے تروڑے مٹی چاہ کے جوان پتر دے بھائی جان والانج پائیس گرے باند چاہ کی تس بیرادری دے لوگ آنے پاس سوے کیا دے میں پتر نو کوئی نہیں پرنا منا جہیں وطن تے بنجنے ٹور بنجو میرے لکھا سلام انہ لوگانو جنہ حصائن دے اکبر تو جوان نا دے سیرے وارے جنہ بنجنہ ہی بھائی جان مزرگو ٹور گئے روشیو بندہ جن دے گارش بین موجودے یا دی موجودے پر دا حصائن دی مادہ ترس میں جنہ بنجنہ ہی تور گئے والزہ فرہ اپنے جوان پتر نالا کیا مر بھرا دے کولا کھڑے آدھے میں کربلا پیا وینہ ونجن تو پہلے میں نوے دسا جڑے ویلے تونتی بھائی کربلا تے گیا وے میرے پیر حصائن دی حالت کیری رومنالا ہون کیڑا بندہ جڑا ہوئے حصائن دی اکبر دا ماتمی موچ وین بلند نہ ہوئے بھائی جان بذرگو حاصی نے تنایا وے میمبر دی کس میں زافر دی گل سن کے آمری میں زافر براؤ دے گلچ بھائی پائیان اوہ جڑا میں پہنچا تمہیں پیوتے دی بیٹھے ہیک بہنو گال لائی آ میرا دھائے میں کانڈ چاکی تی اوہ سوے لے دیتا تو لہا ناگ میں صدقے دی لی کریں لی کریں موچ و جڑا میں پہنچا موچ و جڑا میں پہنچا موچ و جڑا میں پہنچا یا یا پٹرے سے آواز شمر دی آئی آ میرا دھائے میں لکھڑا نہیں پیوتے گلچو موان بائیں کڑ لیو سجن کا نال جڑا بیٹھے ہوں صلوات پڑھو اللہ ہم صلی اللہ محمد و علی محمد مولا پہنٹن پاک زاکر عدیل علطاف صاحب دے زبان دویچ مولا مزید تحصیر اتا فرمان زاکر اہل بیعت اقبال حسین بلوچ صاحب ممبر تے تشریف فرمانے اور اینا تو بعد زاکر علی عبران جعفری آف سیالکوٹ پوشبیہ زلجنہ سواری سرکار امام حسین علیہ السلام پر آمد گرانے دے مومنین کے التماس ہے کہ جلدی نہ لے اپنے کمہ تو فارق ہو کے واپس امام بارگائی تشریف لاؤ ہو اور یہ مجلس جاریوں ساری ہیں دعوت خطاب دے آنگا زاکر علی بیعج نعب اقبال حسین بلوچ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیات حسینیات جزیزیات جزیزیات اہل بیعج دشمن تے لانات سلوات سخی حسین دی ذات تے بلاوی سخی دی ذات تے سلوات پڑھو پچھے جرے بندے بیٹن مہربانی کر کے محسوس نہ کرائے اٹھی تے اتحان بہو سخی دی ذات تے سلوات پڑھو پچھے جرے لینال حسینیات حسینی کھل دے بریندہ مالک محب کو جنت جاگیر دے سی حسینی کھل دے بریندہ مالک محب کو جنت جاگیر دے سی ترہج محشر کو تنگ کیتا تا جام بھر بھر شبیر دے سی کبردے اندر جے نکیر آئین آپ کے تنگ کیتا سوال منکر نکیر کرسن جواب آلیاد عویر دے سی حق یا آلی شبیر دے ذات سلوات تقدیر بن کے اعراض کھڑ گئی تقدیر بن کے اعراض کھڑ گئی باہی بد کے نیاز کھڑ گئی نمازی کھڑ دے نماز کیتے حسین کیتے نماز کھڑ گئی شبیر دے ذات سلوات میرے جسم کو جہتہی ساہ ملسی ساہ ساہویچ نجف دے شاہ ملسی میرے جسم کو جہتہی ساہ ملسی ساہ ساہویچ نجف دے شاہ ملسی غام خار سرات دی پولتونی جس کو شاہ ملسی ان کو راہ ملسی ساہویچ نجف دے شاہ ملسی بسم اللہ بسم اللہ رحمن رحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین السلوات عادت نئی عبادت سمنتے ربعی سنا مل لگا نیازو سینکو ری توجہ کرے سو میں آدم نوتے یونسہا میں آدم نوتے یونسہا میڈا نام خزر علیہ سے یاسین مزمل تو آہا میں علکوں شرطے وناسے میڈی رنکی دا کردار حسن ہے شبیر میڈا ایساس ہے میڈی تیگ دا جوہر حنفیہ ہے میڈی چپ دا نام عباس ہے سلوات سخیری ذات ہوتا ہے گھر اسی کا ہوتا ہے گھر اسی کا جس گھر ہوا ہے پیدا کھوڑا تیرے بھی فتوے تجھ کو نیدیگ فیدہ کھوڑا ہے گھر علی کا اللہ تو لا مکہ ہے دیوار جو پھٹی اب تیوہ نشاہیں نہ رہے حیدری شبیر دیزاد سلوات پڑھو میڈے کھوڑا تخت سنبھال گھی دائی تے کانون دے بدلا نہیں اوہ جانے حق نا پیادے میڈے پیودہ لکھی آئے اندھے میں بھروتے جھٹھے لا نہیں اوہ جانے حق نا پیادے میڈے پیودہ لکھی آئے اندھے میں بھروتے جھٹھے لا نہیں آدھا پی اکتہ آل حسین تے وہ قید علیہ تے میڈے سامنے مہرالا نہیں سائنہ دیئے میڈے پتر کٹھے میڈے نبھو ویسی میڈی بازار لان سادا تن دو درد نہیں بھول سکتے مہ د درب آر چون آدھ د باز آر چون جد والی محمد دی چپ کر کے آپ مسلط بیٹھ آر آر سائن سامنے آگ کھڑی بی 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 مسلح چھوڑ میری ماد مسلح سکی دھی نہیں پہچان آر دی تیری قید وے خائیاں پیو دے گا مچنی کرو ہے رات کرو ہے مدینے دے لوک علی دے دروازے تیا کے دستک ڈیتی کہنا ادھا امام بہر آئے سیادہ دے لوکو کی میں آجو یالی بطول کو آخر وردہ وقت مکرر کرے جدہ محمد دی دیروں دیئے زمین حل دیئے بچے ماما دا دودھ نہیں پیندے کائنات دا امام گھر آیا سین پوچھا یالی کونن دروازے تے یادگار محمد تیری بابید کلمہ پڑھا یالی کیا دے ہن یادگار محمد وزین بطول کو آخر وردہ یادگار محمد وزین بطول کو آخر وردہ اشادی نمال کو فارک ہو کے پترہ دیاں کنال کر کے میڈی سین وان کے اتھر ہوئے ہا چاندری رونی اگو کائنات دا امامے پیچھو مغرومہ سینے علی دیا اکھا نہیں ساوند بدھا لے سینہ دیا یالی روندہ کیوں ہے یادگار محمد تیری آپری قسمت تو مسلمانہ کو تھا ڈھا چھوڑیا ہے ایڈی دیل کو ٹھے اس لگیے سوا پاس آئیے سدھا بابید ذریتے آئیے آدھے بابا دھی تھک پہیے شائن گھار آئیے اولاد کو سڑیسی حسن میرے کوہ لاؤ حسین میرے کوہ لاؤ آلیا میرے کوہ لاؤ حسین دا ہاتھنا پہ اپنے ہاتھ رکھتے اولاد دے پاسے ریکھتے آلیا حسین دے پاسے ریکھتے آدھے میری دھی میرے حسین دی پارا تھوئی ایک کتہ سے بڑی لگ دیئے مائے بیماراں پترہ دے پاسے ریکھتے آ دیئے میرے جنت سردار بچڑے ونجو نانے دی دریتے میری سیہت دکھا تیر دعا مانگو اے دوں ہیں بھرا ٹردے ٹردے رسول دے رو لیتے آئین سیران دیا لے پاسو حسین بہ گئی پوان دیا لے پاسو حسین بہ گئی نکے نکے ہتھنا لڈوام گینے آدھے لانا ساڑی امہ بیمارے نبی دک برشا کوئی ایک مر تک باہر آئے ساروچ خاک روی ہوئے آدھے وال ونجو ماتوری دنیا تو ٹر گئی ہے اے دوں ہیں بھرا گھر آئے نہیں سین فیضا کو محمد دھی بسیعت کی تھی میں کو مسلح پاڑے میری جے تک تس بھی دیا آواز آوے سمجھی محمد دھی زندہ جدہ باندھ تھی ونجے سمجھی محمد دھی دنیا تو ٹر گئی ہے میری موڈہ میری پوترہ کو ناڈس آوے میری پوترہ ونن کو کھاڑا کھماوے پانی پیواؤے اگو حسن پچو حسین سین فیضا دیاو جنت سردار کھانا کھاو پانی پیو حسن چوپری ہے حسین لہ دے دروازہ کھلا ہر رشتے دار موڈ ڈٹھا حسین لہ دیٹھا آلیا سین آدھے میرا ویر آمادہ موڈیک حسین آدھے میری مامریم تو گھٹ نئی معیسہ تو گھٹ نئی میں کمہ سڑے سیتے میاسا سین حکل مار کے آدھے آ میرا لال مالک وری سڑی ہیوی ادھار جڈایا رکو آمادہ ادھار لہاوے گیرات مندہ اٹھاوی رجب کو حسین تو مدینہ چھٹائی دوں محرم کو کربلا ویچایای سات کو پانی بند ہویای آٹھ گزریے نو گزریے ڈامی داڑی اٹھے ہویا حسین دے بھاکت لٹ پائے گئیے پتران جا لاشا چاہند آیا بھیران جا لاشا چاہند آیا مہمان دا لاشا چاہند آیا ترائے واجتے تریون جا میند تے شبیر آپ لتی آگئے یار محرم آگئے یار محرم میند تا پچھائی نا بطول دیا دیا نو جنگل آج کیوں روایا ہے سیدہ دیا میرے لڑنا نائی ہے مڈنا لیا مندیاں پلیاں بھیڑی ہیں الحمدللہ الحمدللہ جاہیاں لی دیا ترے وین قبول فرمائے محصد کے داما سلدیاں دے پردے نصیبوں مندے آمری میں ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا کوئی حکام سید آدھے آمر کے ان پیوین آدھے مولا زافر دے جوان پتر دی شا دیئے آدھے مولا میں زافر دے جوان پتر دی شا دیتے پیوین رومن آلا کیڑا بندہ جڑا ہوئے بھائی جان بھدن گوچا چاہو سائن دے اکبر دا ماتمی خون موچوین بلندنا ہوئے آسی نیتنا یاوئے بھائی جان زافر دا نام آیا ہے غریب دیاں کھی وصن لگ پیان آمر ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا رون دے کیوں سید آدھے اگر زافر دے پتر دی شا دیتے پیوین اے وال زافر نو جا کے میری طرفوں ایک پیغام چڑے میں رومن آلا جڑا بندہ آجاتا ہی مکانے شا ملنی ہویا تی بھائی کربلاں تے بھائی جان بھدن گو آمر دے ہاتھ جوڑ کے مولا حکام او میری طرفوں آکھیں آئے وہ زافر کو شاہ بیچ کربل دے بھائی گئے سید آدھے تیرے پتر دی جانجتے آوہا سینے تے ہاتھ مار کئی میں کرلاؤ جی میں کونیا کرلان دیا نا جی کرا سید آدھے تیرے پتر دی جانجتے آوہا میں دائیک برزین تو میں سب کے داما غریب حسین اگلی گل کری کی تھی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اوہ یا جالا شک بردی اوہ نئی چائی میں نوکا سمگو لڑا پہ گئے سید آدھے کربل دے مارو تیبی آتے میں دی بین دا برکہ میں سب کے داما خیر بھائی خیر بھائی خیر بھائی آجا نہیں جتنا اکبر دی ماں دے اندر در دے پندہ اکبر دی ماں تو نوکلی مکان پندہ دی بی سا دے اوتے ترس فرماوے سنگریہ دی خیرات دا فرماوے دس محرم تک ساڑھا محرم ہی دستو بعد علی دیا 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 دا شروع ہے واہ حسین الحمدللہ ادوامر غریب حسین دا بی جان حکم لے کے ترپیا سوال کرو دی لی دو زافر اپنے جوان پتر نم بذرگو سہرہ پایا یا کوئی نہ ممبر دی کا سمیں سیرے نوہتہ تلے کے پیر حسین دا انتدار کھڑ کرے بی رادری دے لوگا نوا دے جب تک میرا پیر نایا یا میں جوان پتر نو سہرہ کوئی نہیں پاون بی رادری دے لوگا دن زافر دیر نکار اللہ جانے کوئی پیر غریب حسین دی مجبوری بن گئی ہو سی تو جوان پتر نو سہرہ پا رومنالا جوان پتران دے پیوروں بنتے جوڑ جو ہے ہو بھائی جان بذرگو لوگا دی اگلہ سن کے زافری میں سہرہ چاہ کے جوان پتر دے سار دے نیڑے کی تا ہے رومنالا بھائی جان یا بذرگو زافر دی دیر پیئے ادو آمر بی راؤ دے وال کھلے گیرے بان چاہ کے مٹی چاہ کے والن پائیز اس ویلے آمر قریب آگے میں ہاتھ جوڑ کے آدھ ہے زافر بی راؤ منت کرے نا پتر نو سہرہ نہ پا زافر آ دے آج میرے جوان پتر دی شاہ دیئے بعد شک نہ لیا گلہ کیوں پیا کرے نا آ میرا دے تی بھائی کربلا آتے میں وہے کھایا یا اکبر دی جان جی تے لوٹ پائے گئی آ میرا دے تی بھائی کربلا آتے میں وہے کھایا کاسم دے سہرے میں صد کے جان ماں بس آخری مکان دا جملہ ہو گئی میرے حصے دی مکان سلطوریاں دیاں دے پر دے سلامت راہ ون جڑے کوکا مار کے غریب حرسائن دے اکبر دروپے ہو میں صد کے جان ماں لوگاں دیاں گلہ سن کے زافر آپنے جوان پتر دے سہرے تروڑے مٹی چاہ کے جوان پتر دے بھائی جان والنج پائیس گرے بان چاہ کی تس بیرادری دے لوگ آنے پس وے کیا دے میں پتر نو کوئی نہیں پرنا منا جہیں وطن تے بنجنے ٹور بنجو میرے لکھا سلام ہونا لوگا نو جنا حسائن دے اکبر تو جوانا دے سہرے بارے جنا منجنہ ہی بھائی جان مزرگو تر گئے روسیو بندہ جن دے گاریس بین موجودے یا دی موجودے پھر دا حسائن دی مادہ ترس میں جنا منجنہ ہی تر گئے والزافر اپنے جوان پتر نالا کیا مر برا دے کولا کھڑے آدے میں کربلا پیا وے نا ونجن تو پہلے میں نوے ڈسا جڑے وے لے تونتی بھائی کربلا تے گیا وے میرے پیر حسائن دی حالت کیری رومنالا ہون کیڑا بندہ جڑا ہووے حسائن دی اکبر دا ماتمی موچ وین بلند نوے بھائی جان مزرگو حاسی نے تنایا وے ممبر دی کس میں زافر دی گل سن کے آمری میں زافر براد گلچ بھائی پائیان او جڑا میں پہنچا تمہیں پیوتے دی بیٹھے ہیک بینوں گال لائی آ میرا دے میں کانڈ چاکی تھی او سوے لے دی تا تو لہناک میرا دے میں کانڈ چاکی تھی میں سوے لے دی تا تو لہناک میں سوے لے دے آمر اگلی گل کڑھی کیتی او ہمین کو مائے تو را آKE آ جو آیا آپ تری سے آ 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 ساری جڑے بیٹھے و سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد مولا پہنٹن پاک زاکر عدیل التاب صاحب دے زبان دوچ مولا مزید تحصیر عطا فرمان زاکر اعلی بیت اقبال حسین بلوچ صاحبہ ممبر تے تشریف فرمانے اور اینا تو بعد زاکر علی عبران جعفری آف سیالکوٹ سواری سرکار امام حسین علیہ السلام برامت گران دے مومنین کے التماع سے کہ جلدی نہ اپنے کمہ تو فارق ہو کے واپس امام بارگائی تشریف لاؤ ہو ایئے مجلس جاریوں ساری ہیں دعوت خطاب دے آنگا زاکر علی بیج ناب اقبال حسین بلوچ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیات حسینیات جزیزیات جزیزیات اہل بید دشمنت لانات سلوات سخی حسین دی ذات ولاوی سخی دی ذات تے سلوات پڑھو پچھے جرے بندے بیٹن میہار بانی کر کے ماسوس نہ کرائے اٹھی تے تانبہ ہو سخی دی ذات تے سلوات پڑھو خلے دے لینال حسینی کھل دے بریدہ مالک محب کو جنت جاگیر دے سی حسینی کھل دے بریدہ مالک محب کو جنت جاگیر دے سی ترہ جو محشر کو تانگ کیتا تا جام بھر بھر شبیر دے سی کبردے اندر جو نکیر آئینہ کے تانگ کیتا سوال منکر نکیر کرسن جواب آلیا داویر دے سی حقیال شبیر دی ذات تے سلوات تقدیر بن کے اعراض کھڑ گئی تقدیر بن کے اعراض کھڑ گئی باہی بد کے نیاز کھڑ گئی نمازی کھڑ دے نماز کیتے حسین کیتے نماز کھڑ گئی شبیر دی ذات تے سلوات میرے جسم کو جہتہیں ساہ مل سی ساہ ساہ وچ نجف دا شاہ مل سی میرے جسم کو جہتہیں ساہ مل سی ساہ ساہ وچ نجف دا شاہ مل سی غام خار سرات دی پولتونی جس کو شاہ مل سی ان کو راہ مل سی اعوذ باللہ و احمد سی احمد رجیم بسم اللہ و احمد مان رحیم احمد اللہ و رب العالمین اسلام و لہا اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات آدت نہیں عبادت سمنتے ربائی سنا مل لگا نیازو سین پوری توجہ کرے سو مائے آدم نوہتے یونس ہاں مائے آدم نوہتے یونس ہاں میرا نام خدر ایلیہ سے یاسین مضمل تو آہا مائے علکوں شرطے وناسے میری دنکی دا کردار حسن ہے شبیر میرا ایسا سے میری تیگ دا جوہر ہنفیہ ہے میری چپدہ نام عباس سلوات سخری ذات ہوتا ہے گھر اسی کا ہوتا 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 ہے گھر اسی کا جس گھر ہوا ہے پیدا کودا تیرے بھی فتوے تجھ کو نہیں دیگ فید کعبہ ہے گھر موسیقی اللہ تو لام کا ہے دیوار جو پھٹی اب تئی وہ نشاہیں نارے حیدری شبیر دیزاد تصلبات پڑھو میں نے پیوڈا تخت سنبھال گھی دائی تے کانونوں دے بدلا نہیں اوہ جانے حق نا پیادے میرے پیوڈا لکھی آئے اندیں ممبر اتے جو تھیلا نہیں اوہ جانے حق نا پیادے مرے پیوڈا لکھی آئے اندیں ممبر اتے جو تھیلا آدھا پی اکتہ آن حسین تے وہ قائد علیہ تے میرے سامنے مہرالا نہیں سائنہ دیئے میرے پتر کٹھے میری نبویسی میری دھی بازار لان سادات کو دو درد نہیں بھول سکتے مادہ دربار چونجنا دھی دبازار چونجنا جدوالی محمد دھی چپ کر کے آپ نے مسلط بیٹھئے آلیہ سائن سامنے آکھڑیے بی بی اے مسلح چھوڑ میری مادہ مسلح ہے سب کی دھی نہیں پہچانا دھی دے گلچ مائی پاک آدھی آلیہ سنان میں تیری ماں اما جڑا گئی ہمیں اتنے سردوال کالہن ہن سفید محمد دھی یا دی جرہ دربار دی حالت وے کھئیاں تیرے بھائی دا کتل وے کھئیاں تیری قید وے کھئیاں پیو دے گا میچنی کرو ہے رات کرو ہے مدینے دے لوک آلیہ دے دروازے تیاں کے دستک ڈیتی کہنا ادھا امام بہر آیا ہے سیدہ دے لوکوں کی میں آجو یا لے بطول کو آخر وردہ وقت مکرر کرے جدہ محمد دی دھیروں دیئے زمین حل دیئے بچے ماما دا دودھ نئی پیندے کہنا دا امام گھر آیا سین پچھا یا لی کونن دروازے تے یادگار محمد تیری بابید کلمہ پڑھا یا لی کیا دہان یادگار محمد وزیان بطول کو آخر ہوئے نہیں یا لی نکوانجاک توڑے مدینے چھ منار ہو ساں کہنا دا امام مدینے تو قدور فانس لے تے کچھا کوٹھا تا میر کر آیا مغرب دی نمال پڑھ کے اشادی نمال کو فارک ہو کے پتران دیاں کنال کر کے میڈی سین وان کے اتھر ہوئے ہا چاند دیرونی اگو کائنا دا امامے پچھو مغدومہ سینے علی دیا اکھا نہیں ساند بدل سینہ دیئے یا لی روندہ کیوں ہے یادگار محمد تیری آپری قسمت مسلمانوں کو تھا دھا چھوڑیا ہے ایڈی دیل کو ٹھیس لگیے حسن میرے کوہ لاؤ حسین میرے کوہ لاؤ حسین دا ہاتھ نا پہ اپنے ہاتھ رکھتے اولاد دے پاسے ریکھتے آلیا سینہ دے پاسے ریکھتے ہیں ایڈویں بھرا ٹھوڑے ٹھوڑے سینہ دے پاسے ریکھتے ہیں سینہ دے پاسے ریکھتے ہیں سینہ دے پاسے ریکھتے ہیں میکو مسلہ پاڑے میری جے تک تس میری آواز آوے سمجھی محمد دھی زندہ جدہ باند تھی ونجے سمجھی محمد دھی دنیا تو ٹور گئیے میری مہو دہ میری پوتران کو نا دس آوے میری پوتران کو کھانا کھم آوے پانی پیو آوے اگو حسن پچھو حسین سین فیضہ دیاو جنت سردار کھانا کھاو پانی پیو حسن چپریہ حسین آدھے اممہ سنیاان میں کربلا دہ غریبہ اممہ نانے نسیے ساری ما دنیا تو ٹور گئیے سین فیضہ دیئے توڑی ما دروازہ کھوڑن تو منہ کر گئیے دروازہ کھلا ہر رشتے دار موں ڈٹھا حسین ڈٹھا آلیا سینہ دیئے میرا ویر آمادہ موں ڈیک حسینہ دے میری مہ مریم تُو گھٹ نئی ما ایسا تُو گھٹ نئی میں کمہ سرے سیتے میا ساہ سینہ کلمار کے آدھیے آمیرا لال مالک وری سڈی ہیوی اُدھار جڈا یارکو آما مادہ اُدھار لہاوے غیرات مندہ اٹھاوی رجب کو حسین تو مدینہ چھٹائی ڈو مہرم کو کربل آوے چاہی سات کو پانی بند ہو یای آٹھ گزریے نو گزریے ڈامی داڑی اُتھے ہو یای حسین دے بھاکت لٹ پائے گئی پُتران جا لاشا چاہی دا آیا بھیران جا لاشا چاہی دا آیا مہمان جا لاشا چاہی دا آیا ترائے واجتے تیون جامین تے شبیرہ پل تھی آ گئیے یار مہرم ہر رشتے دار آندھے رہن آخریچ مغنوم آسین آئیے حکل مار کے آ دیے حسین میڑا اُدھار لہا مِم بردے قسمیں کئی ٹکڑا کی تھاؤں اٹھےئی کئی ٹکڑا کی تھاؤں اٹھےئی آ لیا سین آ دیے امم ناسان میڑے موئے بھیرا دلاش ودی اٹھ دیئے مومنین میری التماسے کے جڑے امام بارگاہ تم باہر کھلوتے نے جی اور جلدی نہڑے امام بارگاہ تم تشریف لائبو زاکرہ علی بیت جناب سید علی عمران عمران عہدر بحاری صاحب آپ آل امار سیالکوٹ اممبر دے تشریف حرمانے اور شبیع سرکارے سواری سرکارے امام حسین اللہ السلام برامت کران دے تمام مومنین دے کے التماسے کے جلدی نہڑے امام بارگاہ دے بھی تشریف لائبو تاکہ اس اصول دی نماز انہوں اسی باجمات ادا کر کے اپنی اپنی نجات دا ذریعہ بنا لوئے جڑے مومنین بیٹھے ہو اکبری اچھی باج صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسانیت یزیدیت اہلِ بیعت دے دشمنت لانت دوما جہانہ دی سیند دے دشمنت لانت اپنی عزبانہ نموت فرماؤ اکبری صلوات پڑھو چار شبان دے حوالے دنال چار سترہ سید موجود نے یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بی حد مسکرہ رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بی حد مسکرہ رہے ہیں ضرور اس کو علم ملے گا ابی سے تیور بتا رہے ہیں ضرور اس کو علم ملے گا ابی سے تیور بتا رہے ہیں شایر لکھتا کہ حسین جب بھی پینگے میں آرام کرتے ملائک آج جلاتے جولا حسین جب بھی پینگے میں آرام کرتے ملائک آج جلاتے جولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جولا جولا رہے ہیں واجب الاترام ذاکرہ علی بیعت جناب عمران عدر بہاری آف آل امار سیالکوٹ آرام کرتے اللہ 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 التمحصے دعا بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم اللہ 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 یا کنسف القرب وجحل حسین علیہ مست سلام اکسف کربی وکرب المومنی نام وحق حقیق الحسین علیہ مسلام رحمان الرحیم رحمان الرحیم رحمان الرحیم میرے اللہ صدقہ محمد وعال محمد اس باق ذکر نو اپنی بارگاہ اس قبول فرما اندر علاوات تھوڑا جا کھولو اس طرح مالک ذکر دا صدقہ ذکر دے وار صدقہ بانی مجلس افضل حسین جعفری دے بزرگن درجات بلند فرما مالک بانی مجلس دی توفیقات خیر چیز فرما مالک بانی اندی بانی مجلس دی سیع محنت تو پہلے میں حقیق سمیت میرے بعد تمام دن اکری ملک ایسام اپنے مقدس دربار اس قبول فرما جتنے تو سائے بیٹھے ہو تو آڈے جمعہ مرہوم مالک درجات بلند فرما میرے اللہ دربار بطول چاہ بیٹھن دربار حسین چاہ بیٹھن جیڑی اندی نیک دعا مالک ملک مستجاب فرما میرے اللہ کچھ دعا میرے لگی کچھ مومن ماتمی بے اولاد سارے رل کے دعا کرو مالک سونے سونے پتر عطا فرما کچھ سیداد بیمار کچھ مومن بیمار سارے دعا کرو مالک شفاء کلی عطا فرما اس امام بارگاہ اس نگری اس نگری دے وسر نالینو قیامت مالک آباد شاہد دعا اندھی قبل گی تو آستے بارے میں بات زیادی آمد ہو سلامتی بست مل کے باواد بلند سلوات سلوات تا پڑھنا بہت بڑی بادت ہے باواد بلند پڑھو بھئی سارے سلوات 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 تے خوش ہو کے درود پڑھ دے ادھے رزق کمی نہیں آسکتے انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا بولنے بھئی انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا سب کچھ خدا کے دین پہ وہ دان کر گیا بش فلا انسانیت کو دشت میں حیران کر گیا سب کچھ خدا کے دین پہ بولو دان کر گیا کربو بلا کی خاک پہ سجدے کے دور سے اسلام کی میراج کا سامان کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ایڈا استقبال کیتے دو مصر ہو رہا کھا مندور نظر ہو گیا وہ زہرہ کی نظر میں مجل جب شروع اور میں حاصل کلام مصر جناب دہوال پہ کر دا مندور نظر ہو گیا وہ زہرہ کی نظر میں کیا کام ایک رات کا مہمان کر گیا ہائے ہائے احسان ہیں خدا کے یقینا جہان پر احسان ہیں خدا کے یقینا جہان پر کوئی تو ہے جو اس پہ بھی احسان کر گیا بسم اللہ بسم اللہ آس بائی تو لے کے آخری مومن تہیں حب علی نہیں ہے تو سجد نماز کیا بابا جی حب علی نہیں ہے تو سجد نماز کیا یوں تو بڑی بات شیطان کر گیا آس 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 رو زندہ سلامت رو مل کے سنی سلوات پاک کا دی از مرت پھڑو سلامت رو آس رو 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 آؤ قبل آؤ من سیطان رجیم بسم اللہ رحم 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 سبح رحم 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 حکم دی تامیل مصدر سلوات تھکھے نی چوان صاحب ستائی تے سنا چاچے نزیر کل چاچے نزیر بات آؤ اے میں کلام شروع کرن لگا نا یہ مصدر تو اکتے ہو تو آڈا جی تو آڈی نا انشاء لئے سارا پورے ملک سپڑے مال کا بڑی مہر لائی میں ایک مش رہ مطلب دنیا نو دے رہے ہاں پہی جتھے لائیو کیمرہ لگ گیا نا اتھے لائیو پیغام ٹرگ جان دے تے جتھے کیمرہ لائیو نا لگ ہوئے اتھے بار میں لگ دے بولو میں بچیا نا رل کے بمائے سوزیاں دے ایک محبت نال پیغام دے رہے ہیں دنیا اللہ دی تلاش اچھے بولو تے سوئے پندت ہو فقیر ہو جنگل پہاڑ بیابان اللہ دی تلاش اچھے انہیں ایک نسخہ میں مہم ہی لے کے آیا کہ آ ایک شارٹ کٹ مرکل ہے اگر او دے تے تو عمل کریں تے اللہ تیرے قریب ہے توں اللہ تو دور نہیں اللہ تیرے قریب ہے اللہ ویسے بھی آگ دے میں شارٹ تو نیڑے ہیں بولو تے صحیح جنہ شارٹ تو نیڑے بھی بولو جنہ دور ہے وہ نہ بولے آئے بولو اے میں نسخہ جی مرکول کہ اللہ ملنا بولو آئے خدا جلدی خدا جلدی خدا جلدی بشل اللہ بشل اللہ خدا جلدی خدا جلدی خدا جلدی خدا جلدی اے میرے نالل سفر کرنے ہیں جناب الور نناہ ہوتی خدا جلدی خدا جلدی خدا جلدی صدقین جناب الور نناہ ہوتی کیا بات ہے یار کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا آئے ذری جناہ پر تباہ ہوئے توجہ توجہ اوہ دارت ہمی حیات کرتے بسیدہ خواہ تباہ ہوئے اوہ دارت ہمی حیات کرتے بسیدہ خواہ تباہ ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے یار ملکے ملکے بسیدہ خواہ تباہ ہوئے رہ بر ملکے رہ بر ملکے ہوئے وسیلہ فاطمہ ہوئے لاؤ جڑاگے کافی ہے نا رہ بر ملکے ہوئے وسیلہ فاطمہ ہوئے اگلا کافیہ بیکھنے بائی جان نظر اللہ نے عزو سینلی آرہ پوری توجہ کرنی ہے توجہ وسیلہ رہ بر ملکے ہوئے وسیلہ فاطمہ ہوئے اگلا کافیہ بیکھنے بسیلہ کرام قُن دن کوئی جائے نیمہ صلی اللہ ایمہ صلی اللہ قبر دل اچھل بھی دل کم دے چندہ مودا ہے تو جگتے نوا بے کریں بلا ہوئے جدا مودا ہے تو جگتے نوا بے کر بلا ہوئے مسئلہ رہبر منتظہ ہوئے مسئلہ فاطمہ ہوئے نوا بے کر بلا ہوئے جس سے مقام تو بے چھو شید سننے دل جگہ دینیے نال دعا کرنی ہے قُن دیاری قُن دیاری قُن دیاری قُن دیاری قُن دیاری قُن دیاری کہن دے شرم جنگی ہوئے شرم جنگی ہوئے حیاء جنگی ہوئے عمل جنگا ہوئے عدا جنگی ہوئے دلیلاں شبوتاں دلوڑی کوئی نہیں علی جنگا لگ دائے جے مات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رہبر مطلع ہوئے وسیلہ فاطمہ ہوئے نواب کربلا ہوئے حیدر دی سارے بولو حیدر دی بلا ہوئے اگلا کافیہ اگلا کافیہ دلے جگہ دنیئے نالے دعا کرنیئے بھائیان قدلہ چعار میں ہوا خدیدہ نیو بیمار ہوا خدیدہ قدلہ چعار میں ہوا خدیدہ نیو بیمار ہوا خدیدہ توجہو توجہو چعار بسم اللہ 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 سلوات پڑھو باوازِ بلان ہاں سلے جان چیر ہاں سلے جان چیر ہاں سلے جان چیر پڑھا لگا تو اٹھے سارے ہوا سے دعا پیا کرنا مومن سارے زندگی دولت نہیں منگ دا ایک سلے منگ دا ہے کیڑی سلے منگ دا ہے پوری توجو کرنی ہے تو اٹھے سارے ہوا سے دو ترجمانی پیا کرنا کیڑی سہے منگ دا ہے پوری توجو کرنی ہے ایک کو حسرت فیدہ دیئے نظر مگتا خدا حتم میں جاگنا 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 ایک کو حسرت فیدہ دیئے نظر مگتا خدا حتم میں سیارت ہو میں چوٹا دی جد وقت میں اقضاء ہوگی سیارت ہو میں چوٹا دی جد وقت میں اقضاء ہو میں سیارت ہو میں چوٹا دی جد وقت میں اقضاء ہو میں اب آدھ رو اے حکم دی تعمیل ہے کلام مولا امام حسن تنم آباد رکھے کریم کربلا توڑی نصرہ دے کرم فرماوے سفر مسلسل سفر ہے مسلسل جگرات ہے کوئی میرا خیال ہے کہ دو ترائے گھنٹے دا وقت مل دے ارام واسطے ٹھیک ہے تو جتنا بھی ہے کوشش پر کر دیں مالک دیوٹی انوکنی قبول فرماوے لو میں چوان صاحب مولا باد رکھے جائے ایک قصیدہ ولیہ ہند خاجہ مہین الدین چشتی کازمی بولو تو سی اے وہ فقیر ہے اے وہ میرا سید سردار ہے جیسے ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں نبے لکھ ہندو نو کلمہ پڑھا ہے آئے کیا بات اللہ موسیٰ مولا باد رکھے یار تو انو بندے آئے بادشاہ دے کول مرید آئے مرید آئے کہاں سردار آج یہ کسی خواہش لے کے آئے ہیں فقیر فرمایا دسو کیا کھنا چاہدے مرید آرز کیتی آئے شاہد مولا امام موسیٰ علیہ السلام دمتلک و جرشات ہو بادشاہ دیشان چھنو فقیر نے جڑا کلام لکھے ہے نا او کلام لکھے فقیر کلم بھند چڑھی فارسی کلام میں شاہ است و حسید آئے زندگی آمین زندگی آمین مولا امام موسیٰ علیہ السلام بادشاہ است و حسید فقیر فارسی جلکھے ہیں میں ہوتا پنجابی ترجمہ کیتے ہیں پڑیئے کسیدہ ایک نام علی دیگون جو ہوئے کسیدہ شروع زندگی آمین اے کم کم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا مولا حسین دم دم مولا آئے مولا آئے مولا آئے مولا حسین مولا مولا حسین دم دم مولا حسین دم دم مولا حسین مولا اے اس کسیدے دے میں ملکے جب بندے گونگے بندے بول دے لیکھن دیوارہ بول دیا لیکھن موسیٰ دا پھر دوبان رکھتے ہو مولا حسین دم دم حسین مولا حسین دم دم حسین مولا مولا حسین دم دم حسین مولا حسین حق سجدہ اے راستہ تینے پنا حسین شاب στα شاہ حسین ہے لا الا تیب کا دم دم حسین تیرے دل میں چچین کوئی نہیں نہ لے رہے ہیں کوئی نہیں بلا سمجھ گیا تیرے ساری عرب دلوں تیرے دل میں سکھی ہوسائن کوئی دم دم حسین مولا حسین حق سچ دائے راستہ دین پناہ حسین شامہ دا شاہ حسین ہے لائے لادیب کا دم دم حسین حسین بسم اللہ بسم اللہ زندگین در آدھوں میں ماہ حسین تنمستین رکھے لو کوئی توضیع نہیں مسجد نبی کائنات افصل ترین نمازی سر سچ دچ پوچھتے آکے حسین سوار ہو گئے لالا موسیٰ عظیمت ازار میں سامنے بیٹھو جائے میں کیوں نہ خند نبوت امامت سوار ہو گئی آئے 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 کوئی تو بیٹھو لفظوں نے خریدہ جیو میرا بھی زندگی ہو گی زندگی ہو گی زندگی ہو گی مل کے زندگی ہیں در آلو بین جس سے مقام دے بیٹھو بادشاہ تصویع مکمل کی تیا ارادہ کی تے سار چامہ سار چامہ فوراں جبرین نازل ہوئے یا رسول اللہ بادہ درود و سلام اللہ ایک پیغام بھیجیا ہے کیلہ پیغامیں جناب تک پوچھا میں لگا سار نو سجد چوچا میں لگا میرے حسین نو اٹھا میں لگا آئے آئے بشم اللہ جیوے میرا پتر زندگی ہو گی آئے دری سار نو سجد چوچا میں لگا میرے حسین نو اٹھا میں لگا سار نو سجد چوچا میں لگا میرے حسین نو اٹھا میں لگا میری رضا اے اے دی اے دی رضا اے میری آحمد نو آنکھیں بودھا جد تک حسین تیری کنڈ تیرے سونے یا سجدہ ودھا میرا سلام ہے نال پیام ہے سب نو اے منظر وکا دم دم حسین بشم اللہ لو جس سے رواستے کسیدہ چرو کیتے ہیں جن کے اندر آدھویں رہبالا واقعہ سارا جہاد ہے میں ساری اگل نہ چھوڑ دیتی ہیں جیڑے لے امام آکھیں ہیں اڈے بڈے بات سے در بارچ کی ہیں بغیر وکیل نے ٹر گئی ہیں آو میں تیرا وکیل بننا اور میں دیکھ رہے ہیں کدے کدے دل تے حسین نقص ہے آو میں تیرا وکیل بننا اے جملے آو میں تیرا وکیل بننا اگے امام پیچھے رہا اگے امام پیچھے رہا اپنے امام نا دستو کدے مقدر دائے رہا ہے جیڑا حسین وکیل بنے ہیں اگے امام پیچھے رہا رہا پیچھے پیچھے ٹر دا آن دا ہے تے اپنے اپنا گلہ بھی کر دا آن دا ہے آن دے اولاد ملے تے باوے نا ملے ٹر دا عزت آلے بندے نال پیان زندگی اندر آدھو ہیں اگے امام پیچھے رہا چاند کدم ترے رہا بی امام نو روکیا ہے روکیا دے تُو بچے ہیں تُو کی کر سکتے ہیں تیرے کل کیا اقتیارات ہیں بہت اللہ دے نبی دے دربار چوہ اللہ ہیں خالی جیڑے بیرس گل کی تھی امام مسکرہ کے مسکرہ کے راہے تو ڈٹھے دیکھیں جیڑی گل کی تھی ہے لہو قلم میرے کولے لکھا میکنے آج بولے آئے 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام لہو قلم میرے کولے لکھا میکنے آج بولے لکھا میکنے آج بولے میری انگلہ رب بھن دے سوڑ سب کر دائے او میرا ہو یا رکھ دائے بھرم میرا ہر قدم لج پالے مشکل کشا میری نے موڑ دا ٹوٹے نو جوڑ دا راہب میرا کی بریہ دم دم حسین دیں تا كونے آج بے راہا سب کھا میکنہ راہا سب کھا میکنہ راہا سب کھا میکنہ راہا سب کھا میکنہ صدقے صدقے جنجی دے اوہ نال کرے دنوں دیویچ مشکل بلاؤنے بلاؤنے جنجی دے اوہ نال کرے دنوں دیویچ مشکل ماہ حسین نے تو نوستے رکھے ایسا جگہ واہ اوہ بایا ہاتھ چپیر دیا آیا دھولپا ویچ وہ جڑ شمرن نال جفد غریب یوالی تڑی جرت لائی آج کنڈ مہیڈی دے ہوتے ہاتھ اببا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ تن جرت نائی اوہ تن جرت نائی اوہ آج کنڈ مہیڈی دے ہوتے ہاتھ ابباس شلال لہ بیٹھے لتھا بیٹھے آدھا بیٹھے نمارو میں کلہ نا میری یا بیڑھا نال لفظ خریدار بیٹھے میں مکانی بن کے آیا تو سمین پر چاہو میں تو ان پر چاہو افضل سیدان ملکہ ساند نجیہ مدہ تیرے کے اپیل کرن لگا مجلس مکے ماتمی اددار اپنے اپنے گھر انٹر جاو توں گھر نہیں جانا سفے ماتم تکھڑنے گلچ نیاز پٹکا پاکے نیاز تے ادبن کے اکڑے ماما دیاں صبح تلے کے شام تاہی میری مہمان آئے توڑے ماتمی اندرے توڑے ددار اندرے توڑے مکانی اندرے خدمت اچھ کوئی کمی ہوئی ہوئے تے پتر دا مکانی سمجھ کے محب کرا لہ بیٹھے لتا بیٹھے آدھا بیٹھے نمارو میں کلہ نا میری یہ بیڑا نال میں پڑے تسا سنے حسین لتھے حسین نہیں لتھا اپنے دا اور دا محمد لتھے اپنے دا اور دا علی لتھے اپنے دا اور دا حسن لتھے ایڈر سنے استقبال کیتا جملہ جناب دے والے پہ کردان کربلا دی دمین کو تخت سلیمان دا فقر سمجھ کے لہ بیٹھے بیڑن دی چادر دی چھانتے لہ بیٹھے ابباس دے بادگون دی ٹیک گھن کے لہ بیٹھے پہلا گربت دا ہو کڑی تس حل من لاؤ سرے انصرون کوئی ہے جڑمائی اللہ را سیدھی مدد کرے بات فرمین دن حل من مغیس و یوگیس و ناؤ کوئی ہے جڑمائی اللہ را سیدھی فریاد سنے لالا مصالحہ تریجہ استگاہ سا تو آڑتے میرے امام نہیں ہو جا کیتا ہے جہن دنال کر بلا دی دمین کام گئی ہے فرمین دن کوئی ہے جڑا میریا بھیڑا دے پر دے بچے بلا ہو نے بلا ہو نے بلا ہو نے ماہ حسین دی راضی ہوئے لکھان دی تعدادش قاتل ایک نہیں دو نہیں ہزارہ نہیں لکھان دی تعدادش غریب غربت دا ہو کڑی تے ہر پاس دلم جہن دے کو تیرے وہ تیر نال دلم کریں دے جہن دے کو تلوار وہ تلوار نال ظلم کریں دے جہن دے کول پتھر پتھر نال ظلم کریں دے جہن دے کول نے دے نے دے نال ظلم کریں دے میرے کول اس تو متبادل لفظ کوئی نہیں غربت دے ظلم دی حد مک گئی ہے جہن دے کول کجھ نہیں تتیرے چاہو کے غریب جیزا خمات ایک مسلمان ہے اے وجہ ساڑے رومن دی اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹے میلہ سے چاہو جہی ساڑے رومن دی مسلمان ہے نبی دا صحابی بھی ہے حافظِ قرآن بھی ہے تبیت اللہ دا حاجی بھی ہے امام جڑے بلا غربت دا ہو کر دیتے نا اس دنا میں محمد بن آشاہ سبن کائش کندی لانت کو رہی حرامی تے امام غربت دا ہو کر دیتے مالک بن حمد دے میں جملہ اینہ تک پہنچا لاؤں ہیں سجی پاسیوں ہاں کھڑے بھائی آسف ترے نوکہ لطیر ہائے 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 بہت پڑ چھوڑے ترے نوکہ لطیر عزدارہ ہوئے سجیوں کھڑ کے مارے ہیں تین دیا نوکہ غریب دیکھ خبے پاسے نکلا موزہ بھار امام زمین تے جھٹھے جڑے ملے کمی نے ظلم کیتے امام حق کلماری حق کلمار کے ادن اکبر عباس قاسم جاؤن حبیب او ایک ہو میں کلہ پہ ماری امام حق کلماری تی کربلا دی زمین تے زلزلہ لائے ہر لاش اٹھیے تھے بابا جی جھٹیے ایک لاش ہے جڑی کئی ماری اٹھیے تھے کئی ماری جھٹیے جہن دی حرکتی و عراقی چو آباز ہے یہ تو آڑی چوپ کھا گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ مہنسد کے تیمہ تو آڑی چوپ کھا گئی ہے چوپ دا کفر نہ پمائی امہ غریب نہ سڑوائی شبی تیار ہے اندر تا نہیں آمنی نہ باہر بسم اللہ باز بسائے پڑھ دا پہا اے جیڑا ظلم ہوئے نا اے ظلم کینڈٹ ہے جیتھے اسگر دی ما جلدی نال اپنے خیمیں چاہیے پیک دا جاللہ صندوق کھولے تیر کمان چاہیے بی بی ادی اللہ جانے میرے پیو میرے دا جاللہ تیر کمان کیوں رکھائیے صدقے جیڑے لفظا دے خریدار بے چھو سینڈ خیمیں دے دارتے میدان تو گوڑی لائیے جیڑے والے میدان تو گوڑی لائیے تیر جناب فضا دی نگاہ پہتے جناب فضا ٹھوڑ دے ٹھوڑ دے آئے زینب جیڑے مان زینب اچھوڑ دے ایک برجائی جانگتے تیر آئے آلیہ جٹھے آلیہ برجائی تو بھی آئیں جی میں تسہ پانی تو آنگا بی بی کولا کہا دی ہے برجائی کے بہتھیک کریں دی بی بی آلیہ جاں اوڑیں دی پئیان کی میرے دالم نے میرے سر لار نتیر مارے آئے صدقے 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 بی بی آلیہ برجائی تیر کمان رکھ چھوڑ میڈی گال سن سینڈ تیر کمان رکھ کیے بی بی آلیہ دچا ہاں تو کہیں دی دی آلیہ آلیہ میں عمرو کہیں دی دیاں بی بی آلیہ میں نو ایک تے چنان میں کہیں دی دیاں بی بی آلیہ تو ایدھرے کرار دی دیاں بی بی آلیہ انجاب کر اور تاں تے جنگ واجب ہویا میں ڈاک باری میں میڈان چھوڑ بھلونے 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 میں صد کے ہواں میں صد کے ہواں اور تاں تے جنگ واجب ہویا میں ڈاک باری میں میڈان چھوڑ لیا اور تاں تے جنگ واجب ہویا میں ڈاگ آلی میں میڈان چھوڑ لیا تاریخ لکی ویسی ایڈی گربتائی دہرا دیاں نوہ جنگ لڑ دیا رہی بی بی آلیہ سردار دا دی وقت میں نوڈے کھڑ لے میرے سردار نوکی وے مدے مرے دن زالے ماندن ظلم کریں دن ہاتھ ویندن آخری حرام زادہ شمر ہے آدم اپنے خیمج بہے کے دہے ساری شراب پیتی ہے چلو ایک جملہ آگیا ہے جلیلت تھے نا تے بھیڑ کو نظر نہیں آیا بھیڑ کو نظر نہیں آیا بی بی آلیہ دیئے گھوڑا میڈا بھیڑا کی تھے گھوڑے دیا واہ دیئے سائن میڈی دین تو لہ گئے زمین تو بوس زمین دیتھو کر مار گیا دیئے زمین تو جان دیئے میں اُدھے لمر دیتیاں سُن دی پہیاں میرا بھیڑا لہ بیٹھے زمین دیا واہ دیئے سائن تیرا بھیڑا میڈے دین نہیں آیا لالے موسی آلے آؤ جلیلے تیرہ دلتھا ڈٹھا تربنجا منٹ ہوسائے تیرہ درکی آئے بی بی اکل مار گیا دیئے آنکھیں تبہ ناوی اشار نالا دن مار بنیئے میڈے جین دیا بوہر نایے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام آخری ارام دادا سمر آدھا اپنے خیمج بہے گئے ڈھے تاری شراب پیتی ہے اتنی پیتی ہے مست ہو گیاں خنجر رہے کہ مظلوم تو ٹرے ہیں خنجر میری انگلتے ناو پیا پھر دا بہین دے کلجے دے پیا پھر دا قریب آیا دے حسین جاگ میں آگیاں امام فرمائے شمار امام کڑاں غافل نہیں ہوں دا امام لازے میں کائنات ہوں دے میں کماراں آئے بے خوفو کمار ہڑ میرا کوئی نہیں رہے گی تائے کو ہڑا ہے میں کسنا ہے میں گریب دیا دوں چار گلان سنڈے آدھے کیڑی ہیں امام فرمائے پہلی گلتا ہے میں کنمہ آدھ پڑھا ہندے یا لفظ ہے جڑے میں امام گل کی تھی ہے کمینا تند کر کے آدھے پڑھ لے کیڑا اس لینے کوئی فائضہ دے دو جی امام فرمائے سورج پولا ہندے آدھے کسنا تجیمے کی مہیں سورج کیوں لہے نہ ہے امام فرمائے نلوڑے ایک میری بھیڑ دروازے تیہی کھلی بھیڑا دے دل بونا دے کوندل میں کوکستاوے کیتے باہر و دیا ہوئے جڑا بند آدھے میں حسین دی مجلے سے چوئے نا میری حانج نہیں مر تیری حانج دا میں سیدہ مینا جڑا بلے امام گل کی تھی ہے دائی دی کان تم تھچا کیا دیئے جی میں کوندلی کو سواج میں باہر و دیا دی صدقے 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 پہلی رکھتا پہلا سیدہ دیتا ہے حسین زمانے دے بے غیرت تو بے غیرت سکسی مرنے بہت سا گائے محمدی پہلی بید بھی کیتی ہے پہلی درب چلیئے پہلی درب چلیئے حسین اللہ نو یاد کیتے دوجی درب چلیئے فرمین نالا تیریاں امتاں چھٹیاں میریاں بھیڑی نوچیاں تیریاں پہلی درب چلیئے پہلی درب چلیئے پہلی درب چلیئے خیبر دی فتح سو کیا بھیڑی دے دہ دے کشنہ سو کھا چوتھی درب چلیئے بھرا بھراوان دمانوں دن بھرا بھراوان دیکان دا دوروں دن بھرا بھراوان دا سراؤں دن چوتھی درب چلیئے حسین اللہ غیرت نو یاد کیتے تقالے بشریتے فطرت انسانیے جڑا کوئی ناقابلے برداشتے ڈکھاوے بے باسوں کے موہ نکل دائے ہائے اممہ جیرے والے پنویں درب چلیئے حسین اللہ کیا اممہ پاسدال وواز آئیے ماترتوں کی آئی میں تھی چال گئے دربا پوچھ گئے مظلوم ڈلیوئی دین کروٹیوں یا واگا دین ڈلیوئی زکھمی دھل جنا جڑا بے خیام دے بے چائے بیبیاں جڑ چائے بیبیاں اردہ گرد حالہ پائے بیبی دھل جنا اور دین حالت وے کیا دی تو ویڑا زخمی اللہ جانے ہو گیڑا زخمی بسم اللہ کہاں تو ویڑا زخمی اللہ جانے ہو گیڑا زخمی اوسی چھاین گھوڑے جگالج بائیں پائین بائیں پاکے بیبیاں دین میرے ویڑا کی تھی ہے یا کوئی نہ گوڑیا کے زیڑ کی تھی ہے بی بیا دیئے کیا کہ گوڑیا کے منوا کے دمائے لہ بیچا میری موک گئی ہے تے توں والوان یا خیمہ گا تو اے بگتلوار امانت چاہی جا دے میں ست کے ست کے اے جنہی ڈچھڑا وہ جی مہلت آہ ہاں میری بیوادی کبراکو اکنال یا رام لاحایا ویچ بند دے اوہ سغرا جی میں لو کرا ہوں اوہ جی نہیں نسرا اوہ جی میں محلت دے میری بیواد ہی کورا کو اکنال یا رام لاحایا ویچ بند دے آخری سطح بی بی اماتم کیتا ہے قیام دا مندرہ خیام دا ویچ اوہ یا لیا سین بیرا دے گھوڑے دے گالت بہیں پہین بی بی ادیے دل جنا میرے بیر ہور بھی کوئی گھل کیتی ہے یا کوئی نہ گھوڑیا کیا بالکل سین کیتی ہے بی بی ادیے میرے گھوڑے میرے بیرا دے گھوڑے میرے بیر کیا کیا گھوڑا دننا ہے اپنے انداز چاہ دے تیرا بھیر پیا دی اے پردادار شریعت دی تیب نہ حمد نہ لاب کو جولے ہائی کول مجمع بدمازادہ میری لاش دے ہائی کول مجمع خسین اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد مجمع 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 اللہ حمد موسیقی 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 اباس دلاشتے اباس دلاشتے ایک ہیں موسیقی 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 زیادہ لئے مشکر اے شام کا سفر سجادہ لئے مشکر اکبر تیرا دکھا کر عابد تاہم سفر زیادہ لئے مشکر اے شام کا سفر زیادہ لئے مشکر اے شام کا سفر زیادہ لئے مشکر اے شام کا سفر اے شام کا سفر اے شام کا سفر اے شام کا سفر زیادہ لئے مشکر اے شام کا سفر اے شام کا سفر زیادہ لئے مشکر اے اکبر تیرا دکھا کر اکبر دیر آدھا تاہت دیر عابد ظوہم صفر اجابلی مشکل شامل عصفر اجابلی مشکل شامل عصفر اجابلی مشکل شامل عصفر اجابلی مشکل شامل عصفر سر جات لئی مشکر اکبر بیادا کاتر عابد طاہم سبھر سر جادل رہی مشکر دے شامردہ 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 سبھر دے شامردہ سبھر دے شامردہ سبھر سر جادل رہی مشکر دے شامردہ سبھر 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 اکبر میرا رکھات عابد دام سبھر سر جا مردی مرسکر سر جا مردی مرسکر سر جا مردی مرسکر سر جا مردی مرسکر سر جا 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 مرسکر شام دا سفر 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 موسیقی 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 ایک دربائی کے بابیں دی سنت آئیے ایک دربائی کے بابیں دی سنت آئیے ازی تو ہی دنیا جگتے جوایا ساتھے رمضا دی یا رب آئے کانے بنایا تو مرتضی آنے دی اے بابا مسلمانہ نے تیری تحریر کلائی ایک دربائی کے بابیں دی سنت آئیے ایک دربائی کے بابیں دی سنت آئیے بیٹھے سی کلسی آتے سارے صحابی میں تیری وارس نہیں آکے راسب دا کازی بابا حق کھانے بابا حق کھانے لے میرا بوسنوانہ نے یونٹی حدیث بڑھائیے لیکن دربائی کے بابیں دی سنت آئیے بھرے دربائی سنت آئیے سنت آئیے بھرے دربائی کے بابیں دی سنت آئیے بھرے دربائی کے بابیں دی سنت آئیے حلیث لیکن دربائی готов سنت آئیے یا حسین 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 میری زنجیر میری زنجیر اسے زینب کی پتہ باری ہے 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 میری دنجی اس جانب کی طفل تملی میری دنجی بس جانب کی طفل Guru موسیقی 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 ایسے زینب ایسا باری ہے اپنے باری کیلئے اوزنا سکینہ ہے جلم سے سیکھنے بھی وہ اب تلک نہائی میری زنجیر نپانے تلک نہائی میری زنجیر اس زینب کی دعباری ہے میری زنجیر میری زنجیر اِسے زینب کی زدہ باری ہے میری زندیر سے زینب پر جی زدہ باری ہے سلام اللہ 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 موسیقی جس زینب کی زدہ باری ہے میری زنجی جس زینب کی زدہ باری ہے جس نے آنکھوں سے کیا میری زنجی جس زینب کی زدہ باری ہے میری زنجی جس زینب کی زدہ باری ہے میری زنجی جس زینب کی زدہ باری ہے موسیقی مار مجھے چار اسے مار مجھے چار اسے موسیقی جس کی دانو مجھے جس کی راگو مجھے جانی سے بیداری بھی زندیر سے زینب کی رتاباری ہے بھی زندیر سے زینب کی رتاباری ہے میری زندیر سے زینب کی رتاباری ہے میری زنجیر اسے زینبت کی اتاباری ہے میری زنجیر اسے زینبت کی اتاباری ہے اے دو جواراں گھتے اکرام کی نادا جنرے کی نادا جنرے کی نادا جنرے جسے پپیوں کی ریدانے جسے اتاباری ہے میری زنجیر اسے زینبت کی اتاباری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے نہ ہی پانی نہ غیضہ نہ ہی کوئی سایاں ملے تسریتاؤں کی مجھے اس سے طلب گاری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے نہ ہی پانی نہ غیضہ نہ ہی کوئی سایاں ملے تسریتاؤں کی مجھے اس سے طلب گاری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے جس نے آنکھوں سے کیا ان میرے جاری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے اپنے بائی کے لیے اوزلا سکینہ ہے دلم سیزا کے بھی وہ اپنے بائی کے لیے میری زندیر جسے جینب کی پیدا اپنے بہytہ ملے زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زندیر جسے جینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے جس نے آنکھوں سے کیا پھون میرے جاری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے جتنا تُو چاہتی میں بھار مجھے چھوڑ اسے مار مجھے چھوڑ اسے یہ سکینہ تو مجھے یہ سکینہ تو مجھے جانے سے بیداری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے جس نے آنکھوں سے کیا جس نے آنکھوں سے کیا خون میرے جاری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے نہ ہی پانی نہ گیدا نہ ہی کوئی سایاں ملے نہ ہی کوئی سایاں ملے بس ریداؤں کی مجھے بس ریداؤں کی مجھے اس سے طلب کا آج ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے اپنے باری کے لیے خوزنا سکینہ ہے خلم سے زینب کی پیدا باری ہے خلم سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے خلم سے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے زینب کی پیدا باری ہے میری زنجیل سے زینب کی پیدا باری ہے نمیری زینب کی پیدا باری ہے نمیری زینب کی پیدا باری ہے روز جلامہ اکبر 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 تیرے نا دے دیوے روز جلامہ اکبر اکبر تیرے نا دے ریانہ منگی یا دعاوہ اکبر تیرے نا دے دیوے روز جلامہ اکبر تیرے نا دے دیوے روز جلامہ اکبر تیرے نا دے دیوے روز جلامہ اکبر اٹھی پیلے تیرہ تیر قدر بیعت تیر قدرات نشانت حق اور مٹا بڑھنے لئے گھر بیعا وقت بڑھ تیرے ناد دیوے سب در حق پر تیرے ناد دیوے توز جنامہ اکبر تیرے ناد دیوے توز جنامہ اکبر تیرے ناد دیوے تیرے ناد دیوے تیرے ناد دیوے تو گیا سرگنے کیوں پر تیرے ناد دیوے توز جنامہ اکبر تیرے ناد دیوے تیرے ناد دیوے ناد دیوے ملے ایلی آجا فکری اکمہ اکبر نادے دیبے ملے اکمہ اکبر تینے نادے دیبے محمد لامہ 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 اکمہ 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 اکم روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے روز جنامہ اکبر نے دسمید آئے اے ڈھل آئے ڈھل گیا در میری روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے روز جنامہ اکبر بست ناتے بھیری آجا مگنی یا دعا وقت پر روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے روز جنامہ اکبر تیرے نام بہتینے میرے قطبہ پر نشان تو یہ روڑ مٹا پڑی اے برمیاں مارک پر میرے نا دے تیوے دوز جلال کے مرد میرے نا دے تیوے دوز جلال کے مرد نا دے تیوے دوز جلال کے مرد جنے تصمیم آئے دوز جلال کے مرد برمیاں مرد گیا میرے نا دے تیوے گیا سرکے کیوں میرے قرد یا دا برمیاں مرد میرے باتیں گئے دوز جلال کے مرد میرے نا دے تیوے دوز جلال کے مرد برمیاں مرد میرے نا دے تیوے دوز جلال کے مرد برمیاں مرد تصمیم آئے برمیاں مرد نا دے تیوے دوز جلال کے مرد برمیاں مرد میرے قرد یا دا برمیاں مرد میرے نا دے تیوے روز جرامہ اکبر میرے ناگتی میں روز جرامہ اکبر میرے ناگتی میں روز جرامہ اکبر میرے ناگتی پیدا تیرے زندگے بیتے تیرے قصران لیچان تیرے زندگے بیتے تیرے زندگے بیتے تیرے تیرے زندگے بینت پرددار ہا گیا پرددار ہیں حضرت اللہ موسیقی 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 پرد دارا آگیا شام قاضی مینہ شام قاضی مینہ پرد دارا آگیا شام قاضی مینہ پرد دارا آگیا شام قاضی مینہ پرد دارا آگیا شد دارا آگیا بحمڈ میں کسی میں معرضی مینہ پرد دارا آگیا شام قاضی مینہ مینہ پرد دارا آگیا فجد آئی صلاح آگیا خائر زندہ فجد آئی بھی حkeys سبب جدادا آگیا شامِ غازی پینا پردہ دارا آگیا مطلب کردہ دارا آگیا مطلب کردہ دارا یہ حیامبہ دیکھنکی ہے دو تائی آجڑ یہ حیامبت بainedر جر کے کدی چکر آگئی آگئی آگیا آگئی 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 آگیا آگئی 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 آگئ موسیقی 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 موسیقی